موسیقی آدھا ورز کرتے ہیں تسلیمات بجا لاتے ہیں اور شکریہ کے الفاظ ہمارے پاس کم ہیں آپ کی محبتیں شکریہ سے کہیں زیادہ ہیں اور شارب سر کا بھی یہ ایک اصول تھا کہ وہ وقت پہ پروگرام شروع ہو وقار بھائی بھی ہمیشہ یہ امتیاز رکھتے تھے کہ وقت پہ پروگرام شروع کر کے وقت پہ ختم کرتے تھے تو ڈھائی بجے ہم یہ پروگرام شروع کر دینا چاہتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ آسیم بھائی ڈھائی بجے ہم نے پروگرام شروع کر دیا ہے تاکہ جو شارب سر کا ایک اپنا اصول تھا کہ وقت کا خیال لکھا جائے پابند یہ وقت کا اور ہر چیز نظم و ضبط میں شارب ردولوی صرف ایک نقاد اور عدیب اور دانشور اور رائٹر اور خلمکار کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ایک سلیخے کا نام تھا اور یہی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ شمیم آپا میں بھی یہی بات تھی تو اسی سلیخے کو باقی رکھا جائے اور ہمارے جو شہر نگارہ کے جو چند چہرے ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور ان میں پرویزو شہریارو سروتمند آنے شہر یہاں موجود ہیں ان سب کا ہم جو ہے وہ اور پھر جو یہاں کی ساہری ہے گرگ صاحب کی شکل میں وہ سب ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ہمارے عبداللہ چورتی صاحب موجود ہیں نیاز صاحب موجود ہیں شاداب صاحب موجود ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ہمارے لکھنے نیورسٹی کے جو ریسرچ اسکولرز میں جو اب سرویسوں میں باہر جا چکے ہیں اور ملازم ہو چکے ہیں پرماننٹ جواب ان کی ہو چکی ہے وہ بھی شارب صاحب کی محبت میں اور تھوڑا سا ہم لوگوں کا بھی پاس لحاظ کرتے ہوئے تشریف لے آئے ہیں الہاباد کے سرزمین سے احمد عبداللہ صاحب آئے ہیں اور اتنے پیچھے بیٹھیں ٹھیک ہے ان کی دوستی مگر تھوڑا سا پہچان لیجئے وہیں سے ذرا سا کھڑے ہو جائیے لوگ دیکھ لیں کہ الہاباد سے یہ احمد عبداللہ صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ڈاکٹر یاسر جمال انساری جو ممتاز کالج میں پرماننٹ ہو گئے ہیں تو پرویز بھائی ان کی طرف سے بھی ایک دعوت اور ہوگی انشاءاللہ تو اب یہ اور ڈاکٹر روشن تقی لکھنو کا ایک بہت روشن چہرہ اچھا روشن چہرہ تو خیر لکھنو میں سب ہوتے ہی ہیں مگر یہ روشن دماغ بھی ہیں روشن تقی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اچھا در میزبانوں میں جو ہے ہماری تقدیز بھاوی اور آرش سبھی موجود ہیں ان بچوں کا بھی استقبال ہے یہاں پرانے چراغوں کو تو آوارڈ دیا ہی جاتا ہے نئے چراغوں کا بھی صفیہ آخ دوائی صاحبہ کینیڈا سے تشریف لے آئی ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ساتھ سمندر پار سے اور اتنی دور کا اچھا اچھا ہاں تو جو بیوی باجی یاسمین باجی کا کوئی پیغام اچھا وہیں دوبائی سے کنیڈا تک ابھی آئی تھی وہ مگر ان کو جانا چونکہ تاریخ بدلی گئی ورنہ وہ اسی اعتبار سے آئی تھی خواتینوں حضرات اب ہم چاہیں گے کہ یہ شہنشین جو ہے وہ ہمارے تمام مہمانوں سے سج جائے ہمارے سامین بھی آ چکے ہیں اور ہمارے ڈگمیٹیز بھی ہمارے سیارے مہمان آ چکے ہیں میں آسن بھائی سے اور والیٹین سے گزارش کروں گا کہ جسٹس آفتاب حسین رزوی صاحب جو ہمارے آج کے آوارڈ جو ہے جن کے ہاتھوں سے پیش کیا جانا ہے انہیں وہ ڈائیس پہ لے کے آئیں اور پروفیسر سید وسیم اختر صاحب جو آج کی اس تقریب کے صدر ہیں انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا ہے اور آج کے ہی سہد کے ہمارے لکھنو کے سرسید ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کو بھی لائیں اور جناب ڈاکٹر تقی عبدی صاحب جو کینیڈا سے خاص طریقے سے وقت نکال کر ہمارے لئے تشریف لے آئیں ہیں انہیں بھی ڈائیس پہ لے آئیں عزت ماب گرامی خدرہ مارزوی صاحب کو بھی ڈائیس پہ لے آئیں اور پروفیسر انور پاشا صاحب جو آج کے کلیدی خطیب ہیں اور کی نوٹ ایڈریس کریں گے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ڈائیس پہ آئیں اور یہ لکھنو اور جو ان کا ناویل ہے وہ بڑا موضوع بحث ہے بڑا اینامات ان کو بارک بات پیش کرتے ہیں وہ تشریف لے آئیں اور شکیل بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ تشریف لے آئیں تو اب ہم یہ تقریب جو ہے وہ بازابتہ طور پر تشریف شروع کرنے جا رہے ہیں میں جناب پروفیسر انور پاشا صاحب جناب جسٹس آفتہ حسین رزوی صاحب اور پروفیسر سید وسیم اختر صاحب شکروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں نازشہ علم و عدب ڈاکٹر امار رزوی صاحب اور اس عہد کے سرسید پروفیسر وسیم اختر صاحب اور تحقیق اور تنقید کے آسمان کا آفتاب و مہتاب دونوں ایک شکل میں ڈاکٹر تقی عبدی صاحب پروفیسر انور پاشا صاحب کام استقبال کرتے ہیں اور جسٹس آفتاب حسین رزوی صاحب جن کے دست مبارک سے آج یہ وارڈ پیش کیا جانا ہے اور سبیہ انور صاحب وہ بھی تشریف لہ رہی ہیں تو اب ہم بازابتہ طور پر اجازت دیں جناب صدر کے یہ سلسلہ شروع کیا جائے وسیم اختر صاحب آپ اجازت دیں ہم سلسلہ شروع کریں امار سر ہاں ہاں تو اب لکنوالو ہم بازابتہ طور پر جو لکنو پھولوں کا شہر ہے خوشبوں کا شہر ہے میں چاہوں گا کہ استحبال کا یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے اور ہمارا ڈائس جو ہے وہ مہمانوں سے سچ چکا ہے تو اجازت دیں کیوں آسیم بھائی اب یہ گلدستے پھول وغیرہ تیار ہیں بے چائن ہیں بلکہ خوشبوںیں جو ہیں وہ باہر نکلی آ رہی تھی اپنے پھولوں سے کہ جلدی سے اپنے مہمانوں تک پہنچیں تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جسٹس سید آفتاب حسین صاحب جو آج کے چیف گیسٹ ہیں ان سے اور ان سے پہلے میں نہیں ہماری ترتیب میں یہی ہے تو ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں ان کی خدمت میں جو ہے وہ گلدستہ پیش کرنے کے لیے خود آسیم بھائی سے گزارش کروں گا آسیم بھائی سر آسیم بھائی سے ہم لوگ ابھی حیدر آباد میں تھے دہلی میں تھے سبھی آپا سے گزارش ہے پروفیسر سبھیانور صاحبہ کہ وہ ڈائیس پہ تشریف لے آئیں آئیشہ با جی آئیشہ صدیقی صاحبہ کا ہم استقبال کرتے ہیں سبھی آپا آپ سبھی آپا آپ یہاں تشریف لے آئیں اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلا خودبہ جو تھا وہ سبھیانور صاحبہ نے کتنا اندہ خودبہ دیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اس حال کی دیواریں اور ان کے اس تحسین کے کلمات سے گونج رہی تھی تو سبھی آپا سے گزارش ہے یہ چلتا پھرتا لکھنو ان کی گفتگو اور تہذیب ارے بچوں تھوڑی سی تو تعلیان ہو جائیں اتنے سارے لوگ ہیں سلسلہ شروع تو ہو تو میں یہ سب سے پہلا گلدستہ جو ہے میں پیش کرنے کے لئے حاصم رضا صاحب سے درخواہش کروں گا کہ جسٹس سید آفتاب حسین صاحب کی خدمت میں پیش کر سکیں زمانہ کر نہ سکا اس کے قد کا اندازہ دیکھیں کتی سادگی ہے جسٹس صاحب میں زمانہ کر نہ سکا اس کے قد کا اندازہ وہ آفتاب ہے اور سر جھکا کے ملتا ہے اچھا یہ پروفیسر سید وسیم اختر صاحب ظاہر سے بات ہے صدر ہیں تو اب میں پہلے تو سب سے پہلے صدارت کا اعلان اور اسی کے ساتھ تائید بھی آپ لوگ کالیوں سے کریں گے بہت تعظیم کرتے ہیں بہت تقریم کرتے ہیں سب اہل دل صدارت آپ کی تسلیم کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا انٹیگرل یونیورسٹی اور اس کا جو کیریکٹر ہے وہ اپنی نویتوں میں بعض انتہازات میں محسن بھائی یہ علیگرڈ اور جامیہ سے بھی بہت ڈیفرنٹ یونیورسٹی ہے اتنی بڑی یونیورسٹی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک جملہ ان کے لیے کہوں کہ سر جو ہیں وہ اپنے نصب سے سید ہیں لکھنو والوں جملہ یاد رکھنا چاہیے ورنہ میں ایک گھنٹے تک ایک جملہ سمجھاؤں گا تو یہ شروع ہوگا یہ اپنے نصب سے سید ہیں اور حسب سے سر سید ہیں تو میں گزارش کروں گا خان فاروق صاحب سے کہ ایک گلدستہ پیش کریں جناب صدر پروفیسر سید وسیم اختر صاحب کو چانسلر انٹیگرل یونیورسٹی خان فاروق صاحب شارف صاحب کی مو بولتی کتاب یعنی ان کے شاگرد ہیں اچھا سر ایک گلدستہ اور وہ شارف صاحب کی ایک پوتی یہاں پہ موجود ہیں تو وہ پورا سلسلہ جہاں نسبتوں کے قائل ہیں ہم لوگ اور وہ آسیم صاحب کی بھتیجی ہیں کنیز زہرہ اور ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ نے یونیورسٹی بنائی ہے سر یہ جو نئے پودوں کو اور نئے چراغوں کو جس طریقے سے پال کے چاند سورج بناتے ہیں وہ آپ کی یونیورسٹی سے بیٹک کر رہی ہیں تو میں ایک گلدستہ اور جو ہے وہ گزارش کروں گا ان سے کہ وہ تشریف لے آئے کنیز زہرہ اور اپنے چانسلر صاحب کو پیش کریں یہ شارف صاحب کی پوتی ہیں تو یہ تاکہ وہ آپ کو شارف صاحب کی نسبتیں جو ہیں وہ آپ کے پاس محفوظ رہیں اچھا ڈاکٹر تقی عبدی صاحب میں موسیر عزا صاحب سے گزارش کروں گا بچوں آپ سے عرض کروں کہ بہتر کتابیں بلکہ مجھے لگ رہا ہے جب یہ چلے تھے تب بہتر تھی لکھنوں تک آتے آتے وہ بیاسی ہو گئی ہوں گی کبھی کبھی یہ فلائٹ پہ ہوتے ہیں اور کتاب پریس میں ہوتی ہے تو جسم تو جسم ہے اور خاک میں مل جائے گا ہم بہرحال کتابوں میں ملیں گے تم کو تو موسیر عزا صاحب سے گزارش ہے کہ یہ گلدستہ اچھا پروفیسر کازم صاحب سے ظاہر سی بات ہے اسٹیٹنٹ پروفیسر نہیں بلکہ پروفیسر مناسب رہے گا تقیابدی صاحب کے لئے تو ایک نام ہزار داستان پروفیسر کازم صاحب جو ہیں وہ ڈیو میں پروفیسر ہیں شارف صاحب کے شاگرد ہیں اور ڈرامے کے بیتاج بادشاہ ہیں اور ایک تحقیق کا بیتاج بادشاہ ایک ڈرامے کا بیتاج بادشاہ دونوں ایک ساتھ یہاں موجود ہیں اور امار سر امار سر کا تو کیا کہنا ہم لوگ سب جو ہیں جو کچھ بولتے ہیں جتنا صحیح بولتے ہیں سب ان کے نام اور اگر کچھ غلطی کر جائیں تو وہ اپنی کوتا ہی بس یہ سمجھ لی جائے اچھا آپ لوگ بہت جلدی پلٹ دیتے ہیں یہ سب نہ کریے گا تو تمام شہر میں کوئی نہیں ہے ان جیسا تمام شہر میں کوئی نہیں ہے ان جیسا یہ بات ان کو پتا ہے یہی تو مشکل ہے تو یہ دیکھیں بچوں دعا تالیاں ایک بار زوردار امار سر کے لئے اور ایک بار یہ دعا کرتے ہیں روشن سر کہ یہ چراغ جو ہے وہ لکنو میں سلامت رہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ اس لیے کہ ان کے بعد ہمارے بعد اندھیرہ رہے گا محفل میں حسن بھائی ہزار شمہ جلا ہوگے روشنی کے لئے تو امار سر کے استقبال کے لئے پروفیسر حسین اسغر قازمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ گلدستہ پیش کریں اچھا اب یہ سبیحہ آپا یہ سمجھ لیے کہ لکنو کی جو تہذیبی تاریخ ہے لکنو کی افسانے کی تاریخ تو لکھی جا سکتی ہے تہذیبی تاریخ میں لکھی جا سکتی ہے لیکن تہذیبی تاریخ کو اگر کسی چہرے میں پیکر میں دیکھنا ہے تو وہ سبیحہ انور صاحبہ گویا ان سے ملیے تو لکنو سے ملاقات ہو جاتی ہے اردو سے ملاقات ہو جاتی ہے تہذیب سے ملاقات ہو جاتی ہے اس سہر نگارہ سے ملاقات ہو جاتی ہے مگر جس زندگی سے یہ گزر رہی ہیں اس میں افسردگی میں بھی یہ شارف سر نے بھی یہی کیا تھا تشمیم نکھت کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک جشن کے طور پر ان کی یادوں کو منایا ایسا ہی انور سر کے بعد پھر بھی کبھی کبھی یہ والا عجیب جشن ہو جاتا ہے کبھی کبھی جب ان کے خدوے کے اوراق پلٹیے سبیحہ آپا آپ نے جو خدوہ لکھا تھا جب ہم بعد میں پڑھتے ہیں تو پھر ان کے اوراق کو آنکھوں کی نمی کو چٹکیوں سے بھیگا کے اوراق پلٹنے پڑھتے ہیں یہ والی کیفیت بھی آ جاتی ہے ریکزاروں میں سمندر کی کہانی سن کر پیاس اتنی تھی کہ ہم رو پڑے پانی سن کر میں گزارش کروں گا جناب سبیحہ انور صاحبہ کی گلپیشی کے لیے ریشما پروین صاحبہ سے گلپیشی فرمائیں پروفیسر ریشما پروین تشریف لا رہی ہیں کل بہت اچھا جیشن کیا مگر اپنے آئے آپ کو نہیں بلاتے سے بھی یہاں پا تو یہاں بہت اچھا کیا تھا آپ کو باتیں باتتی اچھا وہ ڈاکٹر پروفیسر انور پاشا صاحب ظاہر سی بات ہے ان کے یوں تو جو ہے وہ ہزاروں کام ہیں صاحب میں کیا عرض کروں سیکڑوں پی ایج ڈی اور ایم فیل اور سیکڑوں ان کے مزامین اور مقالے اور درجنوں کتابیں اور درجنوں آوارڈ مگر ان سب کے علاوہ یہ ایک ویجن کا نام ہے ایک مشن کا نام ہے ان کے خدمت میں میں پروفیسر محمد قاظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک بار اور زحمت کریں اور گلدستہ پیش کریں کمالِ عاشقی ہر شخصت پر ایک شیر میرا ضرور ہوتا ہے اور یہ ہر سال کا دس سال ہو گئے ہیں کمالِ عاشقی ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا ہزاروں میں کوئی مجنون کوئی فرہاد ہوتا ہے اچھا اس کے بعد گل پیشی میں خود ایک نام ہے ارے صاحب آدمی بہت چھوٹا ہے نام بہت بڑا ہے پروفیسر عباس رضا نیر شاہد حسنین صاحب سے گزارش کروں گا کہ نیر صاحب کی گل پیشی فرمائیں اور ایک شیر نیر صاحب کی شان میں پیش کروں گا تم نے دیکھا نہیں جوانی میں تم نے دیکھا نہیں جوانی میں ہم لگاتے تھے آگ پانی میں تو نیر صاحب کی نظر ذرا یہ شیر تو ابھی جوان ہوں یہی کہنا نظامت پرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے ورنہ بہت پہلے یہ گلدتا ہوتا اور بہت اچھی نظامت کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے خبر کی آخری سطروں میں اس کا نام ہوتا ہے کہ اور فلا صاحب نے نظامت کی سب کچھ بچارہ وہ کہتا رہتا ہے تو اب اس کے بعد ہم یہ سلسلہ اور آگے بڑھاتے ہیں جناب نور الحسنین صاحب جو آج کے آوائڈی ہیں تو میں عدیل حسنین صاحب سے گزارش کروں گا کہ نور الحسنین صاحب کو جناب شبیب حسنین صاحب سے کہ وہ ان کے خدمت میں گلدستہ پہ ہاں آئی نہیں تو پھر یہ ہو گیا اب بھی روشن ہیں بزرگوں کی حویلی کے چراغ شیر پیش کر رہا ہوں اب بھی روشن ہیں بزرگوں کی حویلی کے چراغ ہم کسی نقش کو دھندلا نہیں ہونے دیتے اور پردیپ سرکیہ کہنے صاحب بشن کپور صاحب کی یادیں اور وہ کافی ہاؤس پہ ان کی کتاب اور وہ کافی ہاؤس پہ بیٹھکی اور وہ چلتا پھرتا لکھناؤ اور ان کی محبتیں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں تو جناب پردیپ کپور صاحب کو عدیل حسنین صاحب گلدستہ پیش کریں عدیل حسنین صاحب پردیپ کپور صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سامنے دیکھئے اچھا بھاوی بھی ہیں ایسا نہیں بھاوی آپ بھی وہاں بھی ہاتھ لگا دیئے فوٹو یہ کھینچ لیں گے بھائی ارے اب اس قدر غربت نہیں ہے کہ آپ ہی فوٹو بھی کھینچیں تو آپ وہاں کھڑی ہو جائیے کوئی نہ کوئی تو فوٹو کھینچنے والا ہمارے پاس کامیرامین تو آئی ہے تو یہ دیکھئے یہی لکھنو ہے جو کوئی لفظ اور کوئی جملہ ضائع نہیں جانے دیتا اور ادھر تقدیس بھاوی بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر عشرت ناہید یہ کیا پھول پیش کرنے والے پروفیسر ریشمہ پروین آپ ہی آئیں اور تقدیس فاطمہ بھاوی عوض نامہ کے پروپرائیٹر اور وخار بھائی کی میں اب وخار بھائی کی طرف سے چار مصرے پیش کروں گا کچھ تقاضے بڑے موزور ہوا کرتے ہیں ورنہ آسان ہے کردار سبھالے رکھنا میں قبیلے کی حفاظت کا وچن دیتا ہوں میرے پیچھے میرا گھر بار سبھالے رکھنا تقدیس بابی کی یہ گل پوچی ہوئی صابر آپ بھی نہیں تشریف لائیں چاہتے صابر آپ بڑا ڈر بھی لگتا ہے وہ نہیں رہتی ہیں لگتا ہے موجود ہیں تو اب یہ سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے اب یہ ریشمہ پروین جو ہیں وہ اس سلسلے کو شروع کریں استقبالیہ کلمات جو ہوتے ہیں جو خیر مقدمی کلمات ہوتے ہیں جو آپ کے ویلکم آئیڈریس ہوتا ہے کیسے مہمانوں کا استقبال کیا جائے یہ تہذیب تو جو ہے وہ ریشمہ پروین کو جو ہے خوب آتی ہے شالس کو ابھی ہاں تو شال شال میں پیش کرا دے رہا ہوں آئیے ہاں اسی کے ساتھ ایک ایک شال بھی تو جسٹس آفتاب حسنین صاحب کی شال کو شال پیش کریں جناب آسم رضا صاحب آسم بھائی آفتاب صاحب کو شال پیش کر دیئے لکھنو میں استقبال اتنا زیادہ ہے واقعی کے پھول سے صرف نہیں بلکہ شال بھی اور دشالہ بھی اور کشمیر سے آیا ہوا ہے تو جناب آفتاب حسنین رضوی صاحب کو آسم بھائی شال پیش کریں گے نریش لا رہے ہیں یہ سب شارب صاحب کے کردار ہیں ان کے زندگی کے نریش لا رہے ہیں یہ شال جسٹس آفتاب حسنین رضوی آپ دیکھئے کہ آفتاب بھی شال اڑتا ہے حالانکہ اب دسمبر اور جنوری آنے والا ہے تو وہ کوہرے کی شال جو ہوتی ہے وہ سفید تو اب یہ آفتاب صاحب شال میں ہے نا یہ والی تو موسم اس کا مطلب اب بدل لہا ہے جب آفتاب شال میں آنے لگے تو سمجھ لیے آپ سردیوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو لکھنو کا موسم جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہو رہا ہے پروفیسر سید وسیم اختر صاحب کی شال پوشی کے لیے خان فاروق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ شال پوشی فرمائیں اچھا وہ پھول تو پیش کیا جاتا تھا شال باقاعدہ شال پوشی ہو ذرا اڑھا اڑھا کے ذرا ڈھنگ سے محبت سے پیار سے خان فاروق صاحب بہترین نام اور بہترین ندیب اور دانشور کانپور سے اور شارف سر کا کوئی بھی پروگرام ان کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی انہوں نے مس نہیں کیا اتنی سی شال پوشی ارے یہ سادگی چلیے ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کے خدمت میں موسیر ازا تو شاید ابھی نہیں آئے ہیں تو میں وسیم ارے وہ ایک خود پائے دے نہیں نہیں یاسر تم اٹھو یاسر جمال پی ایج ڈی کیا انہوں نے ہمارے انڈر میں اور انہوں نے افتخار عارف پارا اور ممتاز میں پرماننٹ ڈگری کالج میں یہ لیکچرر ہوئے تو ایک شال پیش کریں جناب تقی عبدی صاحب کو اچھا تقی عبدی صاحب یہاں سے کتابیں کنینا ڈالے جاتے ہیں شالیں ہمارے پاس چھوڑ جاتے ہیں مگر یہ والی شال ضرور لے جائیے گا سر تو اب میں امار سر کی خدمت میں ڈاکٹر عزت ماب نازش علم و عدب اور وقار اللہ و خلم امار عزوی صاحب کی خدمت میں پروفیسر حسین اسغر کازمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شال پیش کریں یہ ہوئی بات دیکھیا ایسے اب پروفیسر انور پاشا صاحب کی خدمت میں پروفیسر محمد کازم صاحب شال پیش کریں انور کازم صاحب یہ اس میں سارے آپ نے کچھ اللہ اچھا پروفیسر کازم صاحب آرے تو انور آپ دیکھیں انور پاشا انور کازم وہ تو نور دونوں طرف برابر سے رہے گا ہی اچھا یہ کچھ سیٹنگ کر رکھی ہے کیا کہ پھول بھی آپ ہی پیش کریں گے شال بھی تو آپ نہیں کیا ہے نا میں تھوڑے کر رہا ہوں اچھا نہیں مگر یہ نام ڈکٹیٹ ارے بہت امدہ کیا کہنے بھائی تو سبیہ آپا کی خدمت میں ریشمہ پروین ہاں ہاں دو شال ہاں ٹھیک ہے بلکل بلکل یہ ہو جائے سبیہ آپا کا ہو جائے میری خوش نفی بھی سبیہ آپا کو شال پیش بچوں تالیاں کرامت کا آج بھی کم سے کم سلسلہ تم لوگ وہاں سے فارغ ہوگی سبیہ آپا کے خدمت میں شال پیش کی گئی یہ دو پروفیسرز ہمارے جو ہے وہ اورانگاباس سے تشریف لے آئے ہیں اور یہ ہمارے وقار میں قرار سر کا ہم استقبال کرتے ہیں ابھی میری نظر پڑی آپ تشریف لے آئے اور یہ ہمارے شارف سر کا گویا بازو اور وہ موجود ہیں یہاں پہ مگر ابھی مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا سانس لے لیں تب ہم ان کو کوئی زحمت دیں گے ابھی تشریف لے آئے ہیں اسوات گوہر صاحب وہ ایم جی ایم یونیورسٹی اور انگاباد سے آج کی تقریب میں یہ پروفیسر اسوات گوہر صاحب تشریف لے آئے ہیں آج کی تقریب میں شرکت کے لیے ان کے خدمت میں ایک گلدستہ اور شال موسی رضا آپ کو کئی بار نام لیا آپ اسوات گوہر صاحب کو ایک شال اور ممنٹو پیش کریں صاحبہ اسوات نہیں ایک دو ہیں ایک اسوات پروفیسر ارے بہت جلدی اسوسیئیٹ پروفیسر تب ہی میں سوچ رہا تھا تو اسوسیئیٹ پروفیسر اسوات گوہر تو ریشمہ آپ آ جائیے آپ آپ ان کو دے دیئے ہیں اسسسٹنٹ پروفیسر ہاں کوئی بات نہیں ارے اوڈ بی پروفیسر اوڈ بی پروفیسر بہت جلدی انشاءاللہ ارتکاز پروفیسر ارتکاز افضل صاحب بابا صاحب ہم بیٹ کر یونیورسٹی اور انگاباد سے تشریف لے آئے ہیں موسی رضا ڈاکٹر موسی رضا صاحب سے گزاری شئے کیونکو ارتکاز افضل صاحب پروفیسر ارتکاز افضل صاحب شال اور بیگم وسیم اختر صاحب کے خدمت میں ایک گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں تقدیز بھاوی پیش کر دیں وہ مناسب رہے گا شال اور گلدستہ بیگم وسیم اختر سید وسیم بیگم سید وسیم اختر چانسلر انٹیگرل یونیورسٹی اور ظاہر سی بات ہے ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت وہ تو یہاں بھی اصول ہے آپ ہی کے دم سے یہ یونیورسٹی ہے بچھو تم کو کسی کا ایڈمیشن اڈمیشن انٹیگرل میں نہیں کرانا ہی کیا تعلیان اتنی ہلکی ہیں اور یہ لڑکیاں تو ایسے بجا رہی ہیں جیسے دسمبر کے طوے پہ آخری روٹی بچتے چولے کی ہوتی ہے ارے ابھی شروع ہو رہا ہے آپ کا یہ جشن تو یہ استقبال ہوگا ایک نام ابباز رضا نیر صاحب کو شال پیش کرنے کے لیے شاہید حسنین صاحب کا ہے خالد دے دیجئے میں یہاں رکھ لوں اچھا کوئی بات نہیں جانے دیجئے تو یہ نام ایسے ہیں اب آئیہ ہم شروع کرتے ہیں نہیں نہیں اصل میں یہ وہاں سے ڈکٹیٹ ہو کے آتا ہے یہ یہی کرتی ہیں جو چاہے ہیں ان کا شال میرے نام جو شال تھی وہ کہاں گئی یہ لکھ کے وہاں بل میں دکھاتی ہیں وہاں پہ میں آسیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک شال اور گلدستہ کرار زیدی صاحب شارف سر ایسا لگ رہا ان کے ساتھ موجود ہیں اور میں اس لیے کہ شارف سر جب آسیم بھائی سے لوگ کہتے ہیں کہ بات ہو جاتے ہیں لگتا ہے شارف سر سے بات ہوئی ہے تو کرار زیدی صاحب یہ زوردار استعمال خلیل الرحمان ایڈوکیٹ صاحب دیلی سے تشریف لے آئے ہیں پروفیسر کازم سے میں گزارش کروں گا پروفیسر کازم جو ہیں وہ ہمارے وہ میزبان خصوصی ہیں جو دیلی سے لکھنو صرف اس تقریب کے لیے آتے ہیں تو خلیل الرحمان ایڈوکیٹ صاحب کے خدمت میں گلدستہ اور شال پیش کریں ارے کوئی بات نہیں سر یہ لکھنو ہے تہذیب کا پروفیسر محمد کازم محمد کازم یہ محمد کازم ہے اور ان کے نور کی وجہ سے ہم لوگ انور کہتے ہیں آئیشہ صدیقی آپا آئیشہ باجی کی خدمت میں پروفیسر رشمہ آپ آئیشہ باجی کو شال اور ہاں تو ٹھیک ہے ابھی تو خالی شال ہوئی ابھی شروع کہاں ہوا ہے سلمہ آپا کو بھی ایک شال پروین شجاعت باجی آپ کے ہاتھوں سے ہو جائیں ایک شال اور گلدستہ سلمہ آپ کو سلمہ ہجاب صاحب اچھا صفیہ ارے سب کا سب آپ ہی کا ہے ماملہ اچھا کینیڈا کی سرزمین سے خاص طریقے سے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے صفیہ قدوئی صاحبہ تشریف لے آئی ہیں رشمہ پروین صاحبہ صفیہ قدوئی صاحبہ کنیڈا سے تشریف لے آئی ہیں ان کی خدمت میں شال اور گلدستہ پیش کریں صفیہ قدوئی صاحبہ ہاں میں کرا رہا ہوں کرا رہا ہوں صفیہ قدوئی صاحبہ کو شال اور گلدستہ ہاں ہاں پروفیسر رشمہ پروین صفیہ قدوئی صاحبہ کنیڈا سے تشریف لائی ہیں اچھا انیس انساری سار ابھی شاید ابھی آیا میری نگاہ آپ پڑھ رہی ہے تو انیس انساری صاحب کے خدمت میں ایک شال اور گلدستہ پیش کریں ڈاکٹر موسی رضا آپ شال اور گلدستہ ڈاکٹر انیس انساری سینئر آئی ایس اور وائس چانسلر اور یعنی ان کے ساتھ عوضوں کی اور منصبوں کی ایک پوری فیرست ہے ہم آپ کا استعمال کرتے ہیں سر اب باز آفتہ شروع کر دیں تو ایک کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے ہم نیشنل انتھم میں بچوں سے گزارش کروں گا کیا جائیں اور آپ لوگ اپنی جگہوں سے تھوڑے دیر کے لیے اٹھ جائیں تاکہ ہم نیشنل انتھم سے شروع کریں تو یہ کہہ رہے ہیں نیشنل انتھم ہم آخر وہ بچوں سارے جہاں سے اچھا تیار ہے سارے جہاں سے اچھا پڑ دو اس کے بعد میں آخر میں دو شروع پڑ دوں پھر نیشنل انتھم آپ لوگ بڑھی آئے ہیں چنگی لوگ سارے جہاں سے اچھا یہ دو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا پڑ دو سب سے اچھا ہم سایا سمارا وہ سنتری ہمارا وہ پاسپا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا گودی میں کھیلتی ہے جس کی ہزاروں نہ دیا گلشن ہے جس کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا بزہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہمارا سائنٹس جب چانت پہ پہنچتا ہے تو وہاں سے بھی جب یہاں کے پرائم منسٹر پوچھتے ہیں کہ تمہیں وہاں سے کیسا لگ رہا ہندوستان تمہیں کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو اقبال کہ یہ مصرے آسمان کی اونچائیوں تک اور چانت کے ماتھے تک پہنچ گئے اور یہ جو تقریب کوئی ہوتی ہے یہ جو پورا سب کچھ لکھا ہوا ہے یقین جانئے اس میں ریشمہ پروین جو ہے وہ ظاہر سی وعد ہے جس طریقے سے شارب سر تیاری کیا کرتے تھے ان سب کو لے کے وہ ان جیزوں کو باقی رکھے ہوئے ہیں ایک اچھا پروگرام کرنا سار امار سار بالکل آئے صحیح ہے جیسے کسی ریشم کے دھاگے میں انگاروں کو بانت کے ہوا میں اچھالا جائے اور اتنی نزاکت کے ساتھ کہ کسی کا دامن بھی نہ جلنے پائے اور شہر بھر میں چراغاں بھی ہو جائے یہ ہنر صرف اور صرف ریشمہ پروین کو آتا ہے اور اتنے سلیقے سے آتا ہے کہ وہ ریشم کو علجنے بھی نہیں دیتی اور سلجنے بھی نہیں دیتی میں گزارش کروں گا علجنے اور اس سلجنے کے اس حسین ترین امتزاج یعنی پروفیسر ریشمہ پروین کو کل انہوں نے بہت شاندار پروگرام کیا اپنے کالج میں ہم مبارک بات دیتے ہیں تخیہ عبدی صاحب کی کتاب کا اجرہ تھا اور سر آپ اپنی مصروفیت سے چلے گئے لیکن ہم نے پہلا سیمینار دیکھا کہ جس میں دولہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے دوسری جگہ چلا گیا مگر براتی جو ہے وہ سہرہ اسی طریقے سے گاتے رہے شاہانہ مبارک باشد والا بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے موزز خواتینوں حضرات آداب آج ایک اور برس بیٹ گیا ان کے بغیر جن کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے میری مراد ہے پروفیسر شاریم دولوی صاحب اور پروفیسر شمیم نکھا صاحبہ آپا یعنی پروفیسر شمیم نکھا صاحبہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 28 ستمبر 2024 کو پورے آٹھ برس ہو گئے آپا کی جانے کے بعد ہم سب کو بابا یعنی پروفیسر شاریم دولوی کا سہارہ تھا مگر بہت تکلیف دے ہے کہ وہ بھی آج ہمارے درمیان نہیں پچھلے برس آٹھ اکتوبر کو ہونے والے شمیم نکھا فکشن ایوارڈ کی پوری تیاری پروفیسر شاریم صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی مگر افسوس کہ وہ آٹھ اکتوبر کو منعقد ہونے والے شمیم نکھا فکشن ایوارڈ میں گر جانے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے ہم سب پر امید تھے کہ وہ اچھے ہو جائیں گے مگر موت کے بے رحم ہاتھوں نے ہم سے انہیں چھین لیا آج ہم سب تنہا ہیں یہ کسی ایک فرد کی تنہائی نہیں ہے یہ صرف میری تنہائی نہیں ہے یہ ہم سب کی تنہائی ہے کیونکہ شمیم صاحبہ اور شاریف صاحب ہر ایک کے دل میں بستے تھے اور بستے ہیں آج بھی ہم میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ان کے قریب ہیں جس کا ثبوت آج کا شمیم نکھا فکشن ایوارڈ ہے جس میں آپ سب کی موجودگی اس بات کو صحیح ثابت کر رہی ہے کہ یہ دونوں ہر ایک کے دل میں بستے تھے اور بستے ہیں ورنہ اس ہال کا بھرنا ناممکین سی بات تھی تو یہ شاریف صاحب اور شمیم نکھا صاحبہ کی محبت ہی ہے کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں بہرحال استقبالی کی طرف اس رسم کی طرف آتے ہوئے ہم سب سے پہلے اپنے صدر محترم عزت ماب آلی جناب پروفیسر سید وسیم اختر اختر صاحب چانسلر انٹیگرل یونیورسٹی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیتوں کے باوجود آپ آؤٹ آف سیشن بھی تھے لیکن اس کے بعد بھی آپ تشریف لائیں ہم دل سے سر کا استقبال کرتے ہیں ہم اپنے مہمانیں خصوصی عزت ماب آلی جناب ڈاکٹر امار رزوی صاحب سابق کارگزار وزیراعلا یوپی کا تہہ دل سے خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں کہ آپ صرف سر پلیز تھوڑا سا دھیان دیجئے گا کہ آپ صرف مہمانیں خصوصی ہی نہیں ہیں بلکہ پروفیسر شارب ردولوی کے ہم دمیں دیرینہ دکھ اور سکھ کے ساتھ ہی ہیں امار سر کو دیکھتے ہی شارب صاحب کے چہرے کا سکون و اتمنان دیکھنے لائق ہوتا تھا ہم سب اس کے چشمدید ہیں امار سر کو دیکھتے ہی شارب صاحب کے چہرے کا سکون و اتمنان دیکھنے لائق ہوتا تھا سر نے ہر ہر قدم پر شارب صاحب کا ساتھ دیا بلکہ ایک مرتبہ تو شمیم نکھر تکشن ایوارڈ کے ہی سلسلے میں اگر امار سر حوصلہ افضائی نہیں کرتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا شاید سر کو یاد بھی نہیں ہوگا لیکن 2019 کے ہمارے فنکشن میں ایوارڈی اپنی طبیعت کی خرابی کے سبب رتن سنگھ صاحب اور کی نوڈ سپیکر پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے تشریف نہیں لاسکے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شارب کے سر کے ساتھ ہم سب کی کیا حالت ہوگی نہ ایوارڈی اور نہ کی نوڈ سپیکر مگر اس وقت بھی امار سر کی حوصلہ افضائی نے ہمیں حمد دی ان کی موجودگی اور گفتگو نے اس جلسے کو زبردست کامیابی بخشی یہ جلسہ اس وقت لکنو یونیورسٹی کے مالویہ ہال میں ہوا تھا اتنا بڑا ہال اس میں اتنی ساری آرڈینس اور اگر سر کی حوصلہ افضائی نہیں ہوتی تو ناممکن سی بات تھی ہم سر کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امار سر سے میں نے یہی کہا کہ اگر شارب صاحب نہیں ہیں تو آپ ہیں اور آپ کی حوصلہ افضائی سے ہی آپ کی حمد کے ذریعے سے ہی ہم اس پروگرام کو کر سکتے ہیں ہم سر کا دل سے خیر مقدم کرتے ہیں ہم عزت ماب آلی جناب جسٹس سید آفتاب حسین رزوی صاحب کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ وہ اپنی شدید ترین مصروفیتوں کے باوجود شمیم نکت فکشن ایوارڈ یعنی اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہم کینیڈا سے تشریف لائے محترم جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا بھی اپنے اس پروگرام میں دلی خیر مقدم کرتے ہیں کہ سفر کی تمام تر مشکلات کے باوجود اور اپنی شدید ترین مصروفیتوں کے بعد بھی آپ نے آج کی اس فنکشن میں تشریف لانے کی زحمت فرمائی اور ہمیں ہمارے اس پروگرام کو رونک بخشی ہم اپنے کی نوٹ سپیکر محترم جناب پروفیسر انور پاشا صاحب کا خصوصی خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر پروفیسر شمیم نکت یادگاری خطبہ تحریر فرمایا ہم اپنے بہت محترم مشہور و معروف افسانہ و نوویل نگار جناب نور الحسنین صاحب کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں جو مہاراش سے تشریف لائے ہیں اور جنہیں دوہزار چوبیس کا فکشن ایوارڈ ابھی تھوڑی ہی دیر میں دیا جانا ہے ہم آپ کے ساتھ آئے آپ کے بیٹے اور محترمہ گوہر صاحبہ اور پروفیسر ارتکاز افزل صاحب کا بھی استقبال کرتے ہیں ہم محترم جناب پردیب کپور صاحب سینئر صحافی کا بھی استقبال کرتے ہیں جنہیں وقار مہدی رزوی صحافت ایوارڈ دوہزار چوبیس اب سے تھوڑی ہی دیر میں دیا جانا ہے ہم اپنی مہمانی زیوکار ہردل عزیز مشہور و معروف افسانہ نگار ڈاکٹر سبیہ انور صاحبہ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ ہماری گزارش پر وہ اس جلسے میں اپنی تمام مصروفیتوں اور مسائل کے باوجود تشریف لائیں ہم نے بہت امجنسی میں سبیہ آپا سے یہ گزارش کی تھی اس کا شکریہ یا اس کے لیے میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں ہم اور سے سن لیں ناب ہم مشہور شائر و ناقد مقرر خطیب پروفیسر عباس رضا نیر کا بھی استقبال کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہماری پروگرامز کی نظامت فرما کر اسے تامیابیوں کامرانی کی منزلوں تک لے جاتے ہیں استقبال ہے وہ لفظ ہم پروفیسر شارب ردولوی کے عزیز شاگردو خصوصا پروفیسر محمد قازم ڈاکٹر خان فاروق کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ اس محفل میں مہمان کی طرح نہیں بلکہ میزبان کی حیثیت سے شریک رہتے ہیں ہم اپنے تمام کرم فرماوں اور محبت کرنے والوں کے ساتھ ہال میں موجود تمام شرکہ ڈاکٹر پربین شجاد شبنم رزوی نہیں ہیں یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا افسانہ کمپیڈیشن بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ہم ہال میں موجود تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری درخواست پر اس فنکشن میں تشریف لائے اور اس محفل کے وقار میں اضافہ کیا کون آیا ہے کہ محفل میں مہکتے ہیں گلاب کون آیا ہے کہ محفل میں مہکتے ہیں گلاب دل کے نزدیک یہ قدموں کی صدا کیسی ہے آپ سب کا بہت بہت استقبال ہے خیر مقدم ہے بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر ریشمہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں تم میری طرف دیکھنا ہمارا سر توجہ ہو ادھر تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں سب لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں تو خیر میں نے خوشبو کے بند کھول دیئے اب ہواوں کی ذمہ داری ہے تو استقبالیہ کلمات ہو گئے آپ سب واقف ہیں کہ یہ دسوہ شمیم نکھت فکشن آوارڈ ہے اس سے پہلے یہ آوارڈ جناب اقبال مجید جناب سید محمد اشرف ڈاکٹر ترنم ریاض محترمہ زکیہ مشہدی جناب رتن سین جناب حسین الحق جناب عبدالسامد جناب صدیق عالم پروفیسر غزنفر علی کہ وہ دیا جا چکا ہے اور اس بار یہ آوارڈ جانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں بیچین ہے وہ نام نامی اس میں گرامی ہے عزتما نور الحسنین صاحب زوردار تعلیم بچوں وقار مہدی رزوی صحافت اوارڈ وقار بھائی کے نام سے دو ہزار چوبیس کا جو اب جائے گا اس سے پہلے یہ دو ہزار اکیس میں کلزون تلہا صاحبہ کو بائیس میں جیلانی خان کو اور تیئیس میں عمد عبرہم علوی صاحب کو پیش کیا جا چکا ہے اب وقار مہدی رزوی صحافت اوارڈ پردیب کپور صاحب کے خدمت میں پیش کیا جائے گا اور یہ آٹھویں خطبہ ہے شمیم نکھت یادگاری خطبہ کیا کیا نام ہیں جنہوں نے یہ خطبے دیئے ہیں پروفیسر عطیق اللہ پروفیسر ابوالکلام قاسمی پروفیسر سغیر افراہیم پروفیسر تاریخ چھتاری پروفیسر ابن کمل اور گرامی قدر علی قدر ہم سب کی کرم فرما اور مربیہ ڈاکٹر سبیحہ انور اور اب انور پہ یہ خطبہ ختم ہوا تھا تو انور سے یہ خطبہ شروع ہو رہا ہے پروفیسر انور پاشا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے اوپر خود سمینار کیے جائیں اور ہوتے رہتے ہیں مگر سمینار کم ہیں خود کتابیں لکھی جائیں اور لکھی جاتی رہتی ہیں مگر وہ سب کم ہیں خود مقالے لکھے جائیں اور لکھے جاتے رہتے ہیں مگر وہ سب کم ہیں یہ اپنے آپ میں ہی اپنا تعرف ہیں اس لیے کہ انور پاشا انور جلال پوری صاحب کے بیٹے یہ ان کے شاگرد ہیں کیوں بھائی غلط تو نہیں کہا ہمیں نے دیکھئے یہ یہ سب زندہ ثبوت ہیں پی ایج ڈی نو نے ان کے ساتھ کی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کتاب لکھنے سے بڑا کام ہوتا ہے ایک ایسا اسکالر پیدا کر دینا جو کتابیں لکھتا رہے تو تعلیہ زوردار اب میں آپ کی خدمت میں چلتا ہوں اس لیے کہ تعرف کا حق تو نہیں عدا ہو سکتا شمشریمان فاروقی صاحب نے پہلا خدبہ دیا تھا اچھا ہاں ان کا نام تو پہلا خدبہ جو ہے وہ شمشریمان فاروقی صاحب نے اور یہ دیکھیں کتی بڑی بات ہے کہ فاروقی صاحب کا نظریہ اور مکتب فکر بالکل الگ شارف صاحب کا مکتب فکر بالکل الگ مگر ان سب نظریوں کو کس طریقے سے عدبی تنقید قبول کرتی ہے اور ایک ساتھ سارے دھارے چلتے ہیں گنگا یمنس رسوتی کس طریقے سے گمتی کے کنارے جمع ہوتی ہے اس کی زندہ مثال ہمارا یہ فنکشن ہے میں انور صاحب کے پاس چلتا ہوں انور پاشا صاحب کے پاس کیوں یہی تو رہے گا انشو کیڈیا جی جو ہماری جو ہیں وہ جنرل سکریٹری ہیں لو اکٹا کی اور ایک کہیے کہ چلتا پھرتا آندولن ہے سر تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لیاں ہیں یا تو دور ہے وہ ایک شعال اور ایک گلدستہ پیش کریں ڈاکٹر انشو کیڈیا جی سر یہ لکھنو میں جینیوں ہیں یہ پورا انشو کیڈیا جی کل ان کے کالج میں یہ پرنسپل ہیں کنکن جی کی کتنا امدہ انہوں نے جو ہے وہ پروگرام کیا بہت بدھائی ہو آپ کا سواگت ہے ہاردیک ابنندن ہے پروفیسر ریشما آپ کو یہ پشپ گچھ جو ہیں وہ پرستط کر رہی ہیں انتراتما کی گہرائیوں سے آپ کا بھی نندن کر رہی ہیں انشو کیڈیا جی آپ کے ادھاکش کہاں ہیں آپ کی تو نمائندگی ہو گئی ادھاکش ڈاکٹر منوچ کمار جی بھی ہونے چاہیے شاید وہ آ رہے ہوں تو اب آئیے ہم خدبے کی طرف چلتے ہیں ظاہر سی بات ہے خدبہ تو ہم سب پڑھتے رہیں گے اس پہ جو گفتگو ہوگی وہ بھی ہمارے لئے بہت یادگار ہوگی خدا کے واسطے دیکھئے بہت دنوں سے ہم انور پاشا صاحب کو سننے کے لئے شہر بیچین تھا خدا کے واسطے مہرے سکوت توڑ بھی دے تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے پروفیسر انور پاشا یہ لمحہ میرے لئے بہت خاص لمحہ اس لئے بھی ہے کہ پروفیسر شاریو ردولوی صاحب اور پروفیسر شمیم نکھت صاحبہ جو گرچہ لکھنو سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دلی میں بزرا تھا اور جس انورسٹی میں میں نے تعلیم حاصل کی اور جہاں تدریس کے پیشے سے منسلک ہوا اس انورسٹی سے بھی پروفیسر شاریو ردولوی صاحب کا بڑا گہرا تعلق تھا وہ وہاں بطور سینئر فیکلٹی میمبر بطور پروفیسر پائے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی رہبری میں ہم سب نے بہت کو سیکھا ہم جینئیو والوں نے جینئیو کا سنٹر آف انڈین لینگویجز جو ہے ہندوستانی زبانوں کا مرکز بھارتی بھاشا کندر ظاہر ہے کہ وہ اس کندر کی ایک شان تھے پروفیسر شاریو ردولوی صاحب پروفیسر شمیم نکھت صاحب کا تعلق دلی انورسٹی سے تھا لیکن ظاہر ہے کہ علم کے میدان میں کوئی سرحد نہیں کھیجی جا سکتی نہ انورسٹیز کے حوالے سے نہ صوباؤں صوبہ یا ریاستوں کے حوالے سے نہ ممالک کے حوالے سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں اس لمحے کو اپنے لئے ایک طرح سے اپنے عزاز کا ایک لمحہ تصور کرتا ہوں کیونکہ اس خطبے کے لئے مجھے حکم دیا گیا یہاں اسٹیج پہ جو شخصیات موجود ہیں میں تھوڑی سی اس روایت کو صحیح کرتے ہوئے میں نام جو لوں گے جو درتیب ہے اس میں لیڈیز ورسٹ کا جو تصور ہمارے ہاں ہے ظاہر ہے کہ ہم اس کی بیروی کرتے ہوئے ہمارے درمیان جتنی شخصیات اس وقت موجود ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک سے ایک جسے کہتے ہیں چند آفتاب چند مہتاب تو ظاہر ہے کہ یہ سب شخصیات ہیں ہمارے سامنے سب سے پہلا نام میں ڈاکٹر سبیہ آنور صاحبہ کرلوں گا جنہوں نے اس سے پہلے خطبہ پیش کیا تھا اور صرف خطبہ ہی نہیں جب بھی ذکر لکنوں کا آتا ہے اور خاص طور سے علم و عدب کے حوالے سے اور فکشن کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ آپ کے نام کے بغیر لکنوں کا کوئی حوالہ مکمل نہیں ہوتا کوئی تعارف مکمل نہیں ہوتا آلی جناب ہمارے اس جلسے کے جو صدر ہیں اس وقت پروفیسر وسیم اختر صاحب جو انٹیگرل 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 کے رائی چانسلر بھی ہیں ان کے شخصیت بھی اس شہر میں ایک چراغ کی طرح ہے اور اس چراغ سے نہ جانے کتنے چراغ واوستہ ہیں یہاں جن کے روشنی مستقبل کے لئے بہت ضروری ہے آلی جناب پروفیسر وسیم اختر صاحب عدل و انصاف کے حوالے سے ایک اپنی الگ شناخت رکھنے والی بھی ایک بہت ہی محترم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اونری بل جسٹس آفتہ وسیم صاحب کی اور یقیناً اس جلسے کے وقار میں آپ کی موجودگی ایک اہم اضافہ اس بھی کرتی ہے جہاں تک آلی جناب امار رزوی صاحب کا سوال ہے اس شہر کا ابھی اس وقت اگر ہم یہ شہر کی شناخت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو آپ دو تہذیبوں کی ترجمانی کرنے والے اس کی نمائنگی کرنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب آلی جناب امار رزوی صاحب اور صرف دو تہذیبیں ہی نہیں سیاسی نقطے نظر سے بھی آپ کی جو اہمیت رہی ہے اس شہر میں ہی نہیں اس ملک میں آپ کی شخصیت ایک روشن چرار کی طرح ہے جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب عالمی شہرت کے مالک ہیں کن کن حوالوں سے ان کا تعروف کرایا جائے اب ظاہر ہے کہ وہ سب تعروف کا سلسلہ ہو چکا ہے آپ کی جو شخصیت ہے آپ کی موجودگی اس پروگرام کے وقعہ میں اضافہ کرتی ہے پروفیسر عباس رزا نیئر آپ کے شہر کے لیے ہی نہیں اردو والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ علم و عدد سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کی جو کتابت کی جو طاقت جو قوت ہے جو شان ہے اس کے ہم سب ہی قائل ہیں اور لسٹ بٹ نوٹ لیسٹ یہاں موجود جو معزز شخصیات ہیں میں اگر نام لوں گا تو شاید جو وقت مجھے سائن کیا گیا ہے وہ اضافہ عصہ اس کا نکل جائے گا اس میں اور تمام معزز خواتین و حضرات اور ہماری یہ جو طلباتیں ہم موجود ہیں جن کی وجہ سے اس جلسے کی درونک ہے اگر یہ نہ ہو تو ضائع ہے کہ یہ جلسہ درونک ہو ہم سب کچھ نہیں کر سکتے ہم بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو صرف اپنی کہانی سناتے رہیں گے مجھے جب موقع حکم دیا گیا کہ اس سال کا خطبہ مجھے پیش کرنا ہے تو میں یہ تائے نہیں کر پا رہا تھا کہ کس موضوع پر فکشن تو ہے ایک بروڈر ٹاپک بروڈر ٹاپک فکشن ہے چونکہ جن کے نام سے یہ خطبہ مانون ہے ظاہر ہے کہ ان کا تعلق فکشن سے رہا ہے وہ ایک معروف فکشن رائٹر بھی رہی ہے اپسانہ نگار رہی ہے تو موزز خواتین و حضرات ڈاکٹر شمیم نکھت یادگاری خطبے کیلئے جب مجھے دعوت دی گئی تو ان کے اہت اور معاصرین کے حوالے سے میرے ذہن میں اطلق جو تصورات دبھرے وہ فکری اعتبار سے طرف کی پسندی سے وابستہ تصورات تھے یہ شہر عدب کے حوالے سے طرف کی پسندی کے حوالے سے سجاد زہیر کے حوالے سے پریم چند کے اس خدوے کے حوالے سے اور خود یہ جو ہال ہے یہ جو اکیڈمی ہے کیفی آزمی کے حوالے سے عابد سوہل صاحب اتنی شخصیات تھے کن کن کرنا لکھنو تو میں لکھنو شہر نے تو ایک ایسی نسل کی آبیاری کی ہے جو ناپ گئی روزگار اس نسل کا ہر فرد ایک ناپ گئی روزگار کی حصے درکھنے والا تھے تو میرے ذہن میں جو تصورات ابرے اور ان تصورات جو ابرے وہ فکری اعتبار سے ترقی پسندی سے وابستہ تصورات تھے بہت فطری طور پر ظاہر ہے کہ اگر آئیڈالوجی یا فکر کے حوالے سے نظریہ کے حوالے سے بات کریں تو ترقی پسندی کے بغیر اس شہر کا تعارف مکمل نہیں ہوتا اور ان تصورات کے تناظر میں ڈاکٹر شمیم نکھت ترقی پسندی اور اردو افسانہ یہ تھی ایک تسلیس سے تشکیل بات دی شہر لکھنو اگر آپ اس حضا ہی رکھئے یہ تو شمیم نکھت ترقی پسندی اور اردو افسانہ کے حوالے سے جس تسلیس کی تشکیل ہوئی اس نے خطوے کے موضوع کے تائینوں میں رہنمائی کی ڈاکٹر شمیم نکھت کے شخصیت اور ان کے فکری تشکیل میں ان کے حد رساحت کے پسمنظر کا بہت اہم رول رہا ہے موضوع جو اختیار کیا اس موضوع کی بات کروں پہلے کہ اردو افسانہ فکری تعبیرات کے چند پہلو فکری جو تھوٹ جو آئیڈیاز ہیں اردو افسانہ میں سب ان کے حوالے سے بات کروں گا نظریہ کے حوالے سے بات کروں گا اس کو تو میں نے بات کی ہے کیونکہ عدب میں میری نظر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے فکر آئیڈیاز نظریہ ہر عدیب ایک نظریہ رکھتا ہے دنیا کے حوالے سے کائنات کے حوالے سے اس کا ایک ویشن ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی وہ اسی کی پیشکش کرتا ہے اپنی تخلیقات میں تو میں نظریہ کے حوالے سے بات نہیں کروں گا ڈاکٹر شمیم نکھت کے شخصیت اور ان کی فکری تشکیل میں ان کے حد اس حد کے پس منظر کا ہم رول رہا ہے وہ پس منظر جس کا تعلق ہندوستان کی تاریخ کے اس حد سے تھا جس کا تعلق ہندوستان کی تاریخ اس حد سے تھا ہندوستان کی تاریخ کے اس حد سے تھا جب ایک طویل جد جہد کے بعد ہمارا ملک آزادی اور جمہوریت کے پرچم تلے مستقبل کے خواب بننے میں مصروف تھا آزادی سے قبل کا ایک تعلق ایک فیض تھا جو اوبر ہو چکا تھا ترقیب سندی کے حوالے سے لیکن آزادی کے بعد کا جو فیض تھا وہ کم اہم فیض نہیں تھا اس بات کی جو نسل تھی اس نے ظاہر ہے کہ اپنی سطح جس طرح یہ خدمات انجام دی ان حوالوں سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جس کا تعلق ہندوستان کی تاریخ کے اس حد سے تھا جب ایک طویل جدو جہد کے بعد ہمارا ملک آزادی اور جمہوریت کے پرچم تلے مستقبل کے خواب بننے میں مصروف تھا اور اس خواب کی تعبیر کے جستجو میں باشور نوجوانوں کی نسل بدستور اپنے انقلابی ازائم کے ساتھ اپنے وطن کو جنت نشہ بنانی کی مہم میں سرگر میں عمل تھی لکنہ وہ بیسے میں نے سرفیرے لفظ کا استعمال کیا ہے بہت شوری طور پر کیا ہے لیکن وہ آوائن میں ہے انوارٹیٹ کومہ میں ہے سرفیرے عام طور سے سرفیروں کا استعمال جو نگیٹیو سینسوں بھی ہوتا ہے لیکن یہ بہت بزیٹیو سینس سرفیرے اور اس خواب کی تعبیر کے جستجو میں لکنہ وہ ابھی ایسے سرفیرے خوابگروں کا مسکن و مہور تھا ایسے ہی خوابگروں کی جوان نسل سے ڈاکٹر شمیم نکھت اور پروکسر شائر وزیلوی کا تعلق تھا جن کی فکری تشکیل و تربیت سجاد زہیر اور رضیت سجاد زہیر اور دگر ترقی پسند آکابرین کی معیت میں کوئی تھی غلص کے ترقی پسندی سے وابستہ فکر و نظر انہیں اپنے پیش رہوں سے وراثت میں ملی تھی شمیم نکھت صاحب اس فکر و نظر کی بنیاد خالص انسانیت دوستی پر تھی ترقی پسندی کو بہت سے لوگ بہت محدود کر کے دیکھتے ہیں ترقی پسندی کا نظر یہ بہت براؤڈر ریکھ نظریہ ہے بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سموئے گئے نظریہ ہے اس کو صرف مارکسزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو شاید ترقی پسندی کی ایک چھوٹی سی جو اس کی اکشک ہے وہی تک آپ کی پہنچ ہو سکے گی اس فکر و نظر کی بنیاد خالص انسان دوستی پر تھی ایسے فکر و نظر جس کی بنیاد آفاقی اور مقامی دونوں عوامل پر بھی تھی صرف مقامی نہیں تھے آفاقی عدب میں پہلی ایسی تحریک تھی پہلا ایسا نظریہ تھا جس کا تعلق مقامیت سے بھی تھا اور جس کا تعلق آفاقیت سے بھی تھا دونوں طرح کے تصورات اس کے اندر مدغم تھے ڈاکٹر شمیم نیکھات اور پروسر شاریو ردولوی اس فکر و نظر کے پرورتہ ہی نہیں اس کے امین بھی تھے پوری عمر اس فکر و نظر کی انہوں نے آبیاری کی اور نئی نسلوں تک اس فکر و نظر کو پہنچانے کا کام کیا اپنے تدریسی عمل کے ذریعے انہوں نے اپنی پوری زندگی ان اقدار کی پاسداری میں گزار دی ہر چند کے آزادی کے بعد ہندوستان کو جنت نشاہ بنانے کے خواب ادھورے رہ گئے جس سے فیض احمد فیض نے اپنی نظم صبح آزادی میں داغ داغ جالہ سے تعبیر کرتے ہوئے چلے چلو کہ وہ منزل اپنی نہیں آئی کی الک جگانے کی کوشش کی ڈاکٹر شمیم نیکھات ایک واضح آدمی فکر و نظر کی پیروکار تھی ترقی پسندی کا جو نظریہ تھا اس کے بطور تخلیقات اور ناقد انہوں نے اپنی تحریروں میں اس فکر و نظر کو اولیت دی وہ فکر و نظر جو درقی پسندی کی قرید رہا ہے ان کے افسانے ہوں مزامین ہوں یا خاکے ان سب میں ان کی فکری ترجیہات نمائی ہیں مشارکہ تحضبی وراثت ہو زندگی و معاشرت کی مصفت قدریں ہو سماجی و سنفی بید بھاؤ جنڈر بیس نیچے ہماری سوسائیٹی میں سماجی و سنفی بید بھاؤ کے خاتمی کی بات ہو جب انسانیت کی بخاص وابستہ تصورات و اقدار شمیم نکھت صاحبہ زندگی بھر اپنی اس فکری کمیٹمنٹ پر قائم رہی لہٰذا میں نے اسی مناسبت سے اپنے خطبے کا عنوان اردو افسانہ فکری تعبیرات کے چند پہلو رکھا ہے پہلے سے گفتگو میں افسانی کے آغاز کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس میں سب سے اہم رول نسر کا ہے پروز کا ہم ایک ایسی ہماری روایت تحذیبی روایت رہی ہے کچھ اس طرح کی کہ جس میں عدبی روایت جس میں شاعری کا دب دبا رہا شاعری ہمیں شہاوی رہی شاعری کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جذبات کے اظہار کا بہترین وسیلہ شاعری ہے لیکن فکر کے اظہار کے لیے نظریہ کے اظہار کے لیے نسر کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا تو نسر کا جو فروغ ہے نسر کا آغاز ہے وہ فکر ہی ہے تبار سے بہت اہم ہے وہ آغاز میں نے اس حصے کو سوچا کے چھوڑ دوں کیونکہ وقت نہیں ہے میں اپنے خطوے کو بیس منٹ میں سمیٹنا اگر ہم اردو افسانے کا جائزہ لیتے ہیں اس سے قبل میں نے اس کا ذکر کیا اس کو چھوڑتا ہوں لیکن اگر ہم اردو افسانے کا جائزہ لیتے ہوں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے فکری تعبیرات کا تعلق جدید نسر کے آغاز و ارتقاس وابستہ فکری تناظر اور روایت سے مربوط و منسلک ہے یہاں یہ بات بھی ذہنشی رہے کہ عدب بنیادی طور پر جمالیاتی امیسات کے حصول کا وسیلہ ہوتا ہے عدب و فن میں بیک وقت جمالیات کی دو ستھیں ہوتی ہیں لیکن جمالیات کو ہی بہت سے لوگ محدود کر کے دیکھتے ہیں دو ستھیں ہوتی ہیں جمالیات کی عدب میں ایک خارجی پر دوسری داخلے خارجی ستھ عدب کے ظاہری محاصن پر مبنی ہوتی ہے جبکہ باپنی ستھ معنوی تہداریوں کا احدہ کرتی ہے کسی بھی فنپارے کی وقت و عظمت کا انحصار ان دونوں ستھوں کے باہمی ارتباط و توازن پر ہوتا ہے اور ان دونوں میں سے کسی بھی ستھ پر کوئی نقص فنپارے کی جمالیاتی توازن کو مجروع کرتا ہے لیکن جمالیات کی ان دونوں ستھوں کی اہمیت کا تسلیم کرنے کے باوجود یہ عمر اپنی جگہ مسلم ہے کہ جمالیات کی ظاہری ستھ کے مقابلے میں باپنی ستھ کے دائرہ زیادہ وقی اور وسیع ہوتا ہے کیونکہ جمالیات کی باپنی ستھ کا تعلق عدب و فنپ کے معنوی قدروں سے ہے جو قاری کو ذہنی طور پر امیسات و لذت سے آشنا کرنے کے ساتھ ساتھ فکری و روحانی ستھ پر بھی اسے تسکین و امیسات بہن پہنچانے کا کام کرتی ہے علاوہ پر یہ اس ستھ کا تعلق قاری کی بصیرت افروزی سے ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے بصیرت کوئی فنپارہ اگر ہماری بصیرت میں اضافہ نہیں کرتا ہے تو اس کو ہم کتنی بار کیوں نہ پڑھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے بیکار ہے ہمارے لئے اب ثانیہ کا تعلق جدید نصر سے ہے اور جدید نصر کا نقطہ آغاز نشت ثانیہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر نشت ثانیہ کے بعد بغیر ظاہر ہے کہ جدید علم و عدب کا تصور ہم نہیں کر سکتے تو جدید نصر کا آغاز نشت ثانیہ ہے ریناسان اور نشت ثانیہ کی عدوی پیدوار ہونے کے سبب افسانہ نے نشت ثانیہ کے بطن سے پیدا ہوئے افکار و رجھانات اور تصورات کو اپنے اندر سمیٹ لیا نشت ثانیہ نے اہد عوستہ کی جہالت توہم پرستی تنگ نظری زوال زدہ معاشی نظام اور جاگیر درانہ قدروں کی جنہیں نہ صرف منہدب کی بلکہ ان کی جگہ علم تشکیق ڈاؤٹ کرنا پہلی شرط ہے علم کو آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو منزل ہے وہ ڈاؤٹ کریں ہر چیز کو اندھاکت بن کر کے اسے قبول نہ کر لیں علم تشکیق ذات پرستی مادہ پرستی اور آزادی اظہار پہلو بہ پہلو ایک مطورق اور فعال معاشی نظام اور قومیت کے نظام کو فروغ دیا یہ نیشنلیزم کا بھی پورا تصور جو اس کے ساتھ ابراہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے وابستہ ہے تعلیم پر سے مذہب کے جارداری ختم ہوئی گرلیلیوں کو ذہن میں رکھیں آپ اس قدر تعلیم پر چرچ کا کنٹرول تھا کہ اس کے بغیرہ کچھ بھی فکر اپنی فکر آزاد نہ فکر جو ہے آپ کی وہ پنپ نہیں سکتی مطبع کی ایجاد و استعمال سے تعلیم کی توسی ہوئی اور نیا تعلیمی آفتہ طبقہ پیدا ہوا اور انسان سائنس کا سہرہ لے کر فطرت کی تسخیر کی جانب تیز رہفتاری سے گامزن ہوا وہ پوائنٹ ہے ترننگ پوائنٹ جدید دنیا کے لئے ان تمام تبدیلیوں کا اثر عدب پر بھی پڑا عدب پر سے معورائیت کا غلبہ ختم ہوا محفوق الفطرت نہ سپر نیچرل جو اناثر تھے جس کا غلبہ تھا پہلے وہ ختم ہوا میں عالمی تناظر میں باتیں کر رہا ہوں اپنی داستان بعد میں ظاہر ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے لیکن میں عالمی تناظر میں باتیں کر رہا ہوں تخیلی عدب کی اہمیت گھٹنے لگی اس کی جگہ حقیقت نگائی اور عرضیت پسندی کا آغاز ہوا تہذبی معاشی اور معاشیتی تبدیلی سے پیدا شدہ پیچیدگیوں اور مختلف نو اثری حقائق و مسائل سوابستہ افکار و تسورات کی پشکش کے لئے نصر اور نصری اصناف سب سے موضوع وسیلہ کے دور پر استعمال نصر کو کیا جانے لگا ہندوستانی زبانوں کے عدب میں بھی جدید نصری اصناف کا آغاز و اعتقائی خاص عہد میں آ کر ہوا چونکہ ہندوستان میں وہ مخصوص سیاسی سماجی اور تہذبی صورتحال انیسویں صدی میں پیدا ہوئی جو مغرب میں تقریباً تین ساڑھے تین چال صدی قبل پیدا ہو چکی تھی اس لئے ہندوستانی زبانوں میں جدید نصری اصناف کا آغاز بھی انیسویں صدی میں اور بلخصوص نصف آخر میں آ کر ہوا اردو میں بھی انیسویں صدی کا دور بلخصوص جدید نصر کے فروغ کے حوالے سے کافی اہم ثابت ہوا جدید اصنافی عدب میں بلخصوص نوول نے ایک ہی جست میں کئی منزلیں تائے کر لی پہلے ہمارے ہاں نوول کا آغاز ہوتا ہے پھر اس کے بعد اصنافی کا آغاز ہوتا ہے بیسویں صدی میں اردو اصنافی نے وہ یہ ہے کہ جدید نصر احد جدید کی زائدہ ہونے کے سبب فکری لحاظ سے اس احد کے متغیر و انقلابی آہنگ کو اپنے سمیٹنے اور اسے منظم شکل میں پیش کرنے کے لیے شائری کے مقابلے زیادہ موضوع وسیلہ ٹھہری نصر جدید طرف کار و ذریعات کی پیشکش اور ان کی تعبیرات میں نصر نے شائری کے مقابلے میں زیادہ اہم کی دارہ دکھیا سرسیت تحریک پہ اگر آپ غور کریں تو جو غزل کی روایت تھی بہت ساری اصناف تو ہماری ختم ہو گئی قصیدہ نگاری اور اس طرح کی اصناف ختم ہو گئی یا دوسرے پیکر میں وہ سب ڈھل گئی لیکن نصر کا جس طرح سے فروغ ہوا اس تحریک نے سب سے زیادہ نصر کو فروغ دیا کیونکہ نصر فکر کو براہ راست کاری تک پہنچانے کا سب سے واضح اور آسان وسیلہ ہے وہاں سے نصر اچانک آپ دیکھیں گے کہ وہ نصر جو داستانوں کے تلس میں الجی ہوئی تھی اس سے قبل اس سے باہر قدم نہیں نکال سکتی تھی اس نصر کو ایک ایسی سطح تک پہنچا دیا کہ جہاں ہر طرح کے خیالات ہر طرح کے افکار ہر طرح کے علوم کو نصر میں پیش کرنے کے لائق میں بن گئے بہت بڑا انقلابی قدم تھا سرسیت دور کا سرسیت تحریک یہ حقیقت ہے کہ جدید افثانوی عدب کا آغاز زندگی کے ان بنیادی قدروں کی پاسداری وعبیاری کے تصورات کے تحت ہوا جو کہا ہے نئے اہد کے تغازوں کے ساتھ ہم آئیں ہی نہیں بلکہ اس کے فروغ میں معامل تھی جدید افثانوی عدب میں نوول نے داستان کی ترسماتی فضا سے قاری کو آزاد کر کے اثری حقائق اور عقیت پسندی کی روشنی سے آنکھیں ملانے کا حوصلہ تا کیا کہاں ہم مافق الفطر تناصر کی دنیا میں کھوئی ہوئے تھے اس لبریز دنیا میں مولوی نظیر احمد جو نوول لکھے وہ جو اس میں اسغری اور اکبری کا کذائر ٹاکس صاحب ہم سے پڑھاتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے ٹاکٹیپری نظیر احمد کے پاس کہ حضور اسغری اور اکبری کا گھر کہاں ہے اس کا پتہ کیا ہے ذرا ہمیں دے دیجئے ہم اپنی بچیوں کو تربیت کے لئے بھیجنا چاہتے ہیں یہ حقیقت کیا اس نئی سطح کہاں ہم تلسماتی دنیا میں مولوی نظیر احمد نے ڈپٹی نظیر احمد مولوی نظیر احمد بھی بنیائی تو مولوی تھے وہ پیشے سے ڈپٹی بن گئے تھے لیکن فگری اتوار سے مولوی رہے پوری زندگی جو لوگ جانتے ہیں مولوی والا تھا مولانا شبلی مولانا حالی تو ایک ایسی شعوری طور پر قاری کو ایسی بصیرت سے عاشنہ کرنے کی کابشیں ہوئیں اس دور میں جو بدلتے ماحول میں اسے بیدار کر سکے نین میں نل سلائے اسے مزید خواب آور نہ بنے اس کو ظاہر ہے کہ لہٰذا تفریح طفح برخلاف شعور و بصیرت کی نمد و آبیاری اب عدبی تخلیق عدبی تخلیقی عمل کے فکری بنیاد بنی اس فکری رویہ نے آسری علمناکی کو رجائی جمال میں تبدیل کرنے کا کام کیا اس عالمیہ جو ٹریز ڈی تھی ہمارے سامنے ایک معاشرہ ایک بڑی تحزیب بہت بہت ایک پرشکو تحزیب کا خاتمہ ہو چکا تھا ہو رہا تھا اور ہم اس تحزیب کے تلس میں اب تک اجھے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو بلکل بے دستپاہ ہم نے بنا لیا تھا تبدیلیاں جس تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی ہم بے دستپاہ ہو کر رہ گئے تھے ان تبدیلیوں ان میں ایک نئی امید کی کرن کے جگانا اس ٹریز ڈی سے ایک نئے ایسٹھیک شعور کو بیدار کرنا یہ بہت بڑا کام تھا اور اس تحریک نہیں کیا تھا اس میں اصری عالمناکی کو رجائی جمال میں تبدیل کرنے میں جن بنیاد گزاروں نمائے کدھر ادا کیا ان میں مولوی نظیر احمد سرشار شرر اور رسوہ کے نام امتیازی طور پر نمائے ہیں اور یہ محاضی تفاق نہیں ہے کہ تین نکابرین کے نام جو اس حد کے ہیں شرر رسوہ اور سرشار ان کا تعلق اسی شہر لکنو سے ہے ان نکابرین ان نکابرین ادب و دانش نے ماضی اور حال کے تناظر میں اصری بصیرت کی تشکیل کی اور فکری دریچوں کو واہ کر کے جدید افسانوی ادب کی نئی فکری سمت کی راہیں روشن کی جدید افسانوی نصری اصناف میں نوبل کے آغاز کے فوراں ہی بعد افسانانگاری کا عمل شروع ہوا اگرچہ افسانانگاری کی بنیاد پریمچند سے پہلے پڑھ چکی تھی لیکن پریمچند جدید افسانوی ادب کی راہ کو یکسر بدل کر اسے نئی سمت ادا کی تغییر و تجدید کو وہ ایک فکری اور افاقی عمل ہے جس کے پیچھے جدلیات کا فلسفہ کارم فرما ہوتا ہے لیکن اس عمل میں انسان اور انسانی معاشرے کی اجتماعی کاوش بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور ان اجتماعی کاوش کی محرک وہ دانشور مفکر اور دور اندیش اہل نظر اور بصیرت افراد ہوتے ہیں جو نہ صرف زمانی کی نبازی پر قدرت رکھتے ہیں بلکہ معاشرے کو اعتقا قسم تو رفتار عطا کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں پریم چند اپنے حد کے ایسے ہی حساس پاشعور دور اندیش وہ مستقبل شناس دانشور اور عدیب تھے جنہوں نے اپنے اصری عرفان و بصیرت کو فن کے سانچے میں ڈھال کر معاشرے کی رہبری اور جدیدکاری کا کام انجام دیا ہمارے یہاں موڈنٹری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے فکشن میں وہ اس کے بنیاد گزاروں میں پریم چند ہی ہیں میں کچھ اقتباسات پڑھوں گا ان کے جو آپ اندازہ لگئی کہ وہ اپنے احد سے کتنے آگئے تھے اور ہم آج بھی شاید اس منزل تک نہیں پہنچ پہیں جس منزل پر پریم چند ہم سے ایک صدی سے قبل پہنچ چکے پریم چند کی تخلیقات اور ان کی تحرین نصف ان کے احد کی دستاویز ہیں بلکہ سماجی تبدیلی مستقبل سازی جددکاری کا نسخ آزم بھی ہیں جس کی اشد ضرورت اس احد کے ہندوستانی معاشر کو تھی ہمارے عدد میں سماجی تبدیلی اور جدیدکاری کی بنیاد گرچہ سرسی تحریک زیر اثر بہت پہلے پڑ چکی تھی لیکن اس کی رسائی طبقہ آلہ اور کسی حد تک متوسط طبقہ تھی محدود تھی وہ مدنی مرکزیت والے خطوں تک تھی دبستانوں میں ابھی تک ہم مقید تھے دیلی دبستان لکنو دبستان مدنی مرکزیت والے خطوں تک محدود تھی جبکہ پریم چند کی سماجی تبدیلی و جدیدکاری کا ویژن کہیں زیادہ وسیع اور امیر تھا ان کے نظریم میں ہمہ گیریت تھی وہ ایک بخت جمہوری شعور کے مالک تھے وہ جانتے تھے کہ ہندوستانی معاشرے کی روح دیہات میں بستی ہے لہذا ہندوستانی معاشرے میں توجہ مرکوز نہ کی جائے یہی سبب ہے کہ انہوں نے اپنی تخرقات کا مرکز اور مہور دیہی معاشرے کو بنایا اس معاشرے میں تبدیلی جدت کی بنیادی ضرورت تھی پریم چند افسانے کو اسی فکری مہور پریم چند کے ساری جو افسانے ہیں ان کے نوویل ہیں وہ اسی فکری مہور کی گرد گردش کرتے دلیت وں کے مسائل ہم آج بیسویں صدی کے آخری اشر میاکر کے ہمارے سامنے دلیت لٹرچر کا ایک تصور سامنے آیا بلائک لٹرچر کا تصور امریکہ میں پہلے آ چکا تھا ہمارے ہیں دلیت لٹرچر کا تصور سامنے آیا پریم کے مسائل اور ان کے ساتھ روا امتیازی وغیر انسانی رویے کو لے کر آج بھی ہمارا معاشرہ متصادی میں متفکر پریم چند کی دور اندیش نگاہی اس مسئلے کی سنگینی کو اس وقت بھاپ چکی تھی ان کا سماجی شعور اتنا بالیدہ تھا کہ آج سے ایک صدی قبل انہوں اور ان کے استحسال کے خلاف سماج میں بیداری پیدا کرنے اور اصلی نظام معاشرت میں تبدیلی لانے کے لئے اپنے افسانوں اور نوولوں کے ذریعے انتھر کوشش کی انہوں نے معاشر برملہ یہ پیغام دیا ایک کوٹیشن ہے جن لوگوں کے سائے سے ہم پرہیز کرتے آئے ہیں دلیت شدر جسے ہم کہتے آئے ہیں جن لوگوں کے سائے سے پرہیز کرتے آئے ہیں جن ہم نے ہیوانوں سے بھی زلیل سمجھ رکھا ہے آج یہ باتیں کہنا بہت آسان ہے ایک صدی قبل پریمچند یہ باتیں کہہ رہے تھے آج جو یہ باتیں کہتا اس کو ہم بڑا انقلابی تصور کرتے باغی تصور کرتے یہ معاشرہ آج بھا تصور کرتا ہے جن لوگوں کے سائے سے ہم پریس کرتے ہیں جن ہم نے ہیوانوں سے زلیل سمجھ رکھا ہے ان سے گلے ملنے میں ہم کو عیسار حمد اور بنفسی سے کام لینا پڑے گا ہم مضبوط دل صحت کریں کہ آج سے ہم یہ نصیحت پریم چند اس وقت کر رہے ہیں لیکن بہت گارڈیڈ نصیحت ہے یہ پریم چند اس وقت کی حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ پرچم بلند کر کے میدان میں اُدھر جائیں لیکن پریم چند ہمارے جذبات کی تطہیر کرنا چاہتے ہیں ہمارے نفس کی تطہیر کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپروچ ہے ایک طرح سے وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں یہ مشورہ دینے کا ہی زمانہ تھا اور پریم چند ہی مشورہ دے سکتے تھے تحریک آزادی نصوہ فیمنیزم کی بات ہم کرتے ہیں ویمن رائٹس کی بات ہم کرتے ہیں آج بسم ستر اشرا میں آکر ہم باتیں کرنے لگے ہیں تحریک آزادی نصوہ ہو یہ تانیسیت کی تحریک یہ موجودہ دور کی ایک تحریک تصور کی جاتی اور عالمی سطح پر سیاست معیشت اور معاشر ہر شعبے میں اہمیت اور ضرورت کو تسلیم کیا جاتی یہ ایک طرح سے ظاہر ہے کہ ہر شعبے اہم ایجنڈ آئی وہ ہمارے سامنے وہ معاشرہ بہتر معاشر تصور نہیں کیا سکتا جس کے نصف آبادی محض جنسی امتیاز کی بنیاد پر مظلوم پسماندہ ہو جنڈر بائس جو ہمارے ہیں پریم چند کا جدید ذہن اس مسئلح کی اہمیت کو مجشت صدی کے آوائل میں ہی محسوس کر چکا تھے اس بیس صدی کے آوائل وہ جانتے تھے کہ عورتوں کے حالت ظاہر میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی اور ان کے ساتھ جنس کی بنیاد پر قائم ناروہ سلوک کا سسلہ خط نہیں ہوگا معاشرے میں تبدیل اور ارتخاب اور اس کی جدید کاری کے عمل ادھورہ ہی مسئلہ جایداد میں ان کے حصے کا مسئلہ ہو یا سماد میں مردوں کے مقابلے میں انہیں کم تر اور پست قصور کرنے کا رویہ پریم چند نے اس رویہ پر زبدست تنقید کی اور اپنی تخلیغات کے ذریعے جہاں مردوں کی بالا دستی والے معاشر کی نظام پر لان تنقی وہی عورتوں کے کردار کو اکثر اوقات مضبوط جاندار اور توانہ کردار کی طور پر انہیں بیش کیا بہت سٹرونگ کریکٹر کی طور پر ان کے خواتین کردار بھی سامنے آتے ہیں ان کی سواہیت کو عشقہ رکھ کیا اور عورتوں کو اپنے حقوق کی بازیافت کیلئے بیدار کرنے ہونے کی ترغیب اور تحریک بھی دلائیں ایک چھوٹا سپورٹیشن عورت دائک اور اور کریں کہ پریم چند کیا کہ رہے ہیں اور آج بھی یہ بات کہنے کی حمد ہمیں سے بہت سلوہوں میں نہیں مقید عورت محض کھانا پکانے بچے جننے شوہر کی خدمت کرنے اور اس کی زندگی کا مقصد اس سے بہت آلہ ہے وہ انسان کی تمام مجلسی ذہنی عملی ترقیوں میں برابر کا حصہ لینے کہ مستحق ہے ایک ویٹی کا یہ تصور پریم چند ہمیں ایک صدیق قبل دے رہے ہیں ہمیں سے بیشتر نائنٹی فیصد لوگ بیرا دعویٰ ہے کہ آج نے ایک عورت کو غلام بنا دیا ہے وہ اس کے ساتھ جتنا چاہے ظلم کرے یہ مرد شوہر کہ جتنا ظلم چاہے وہ کرے کوئی اس سے باز پھرس نہیں کر سکتا نیکہ نامی کی شکل میں یا شادی کے پھیرے کی شکل میں اس کو سرٹیف مل گیا جیسے چاہے ٹویٹ کرے عورتوں وہ جانتا ہے کہ عورت پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے اسے رو رو گر مر جانے کی سوا کوئی چارہ نہیں اگر اس سے خوف ہوتا کہ عورت بھی اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بہت غور کیجئے ایک ایک جملے ایک لیس پہ غور کیجئے پریم چند کیا کر مگر ہماری کچھ خواتین بیٹیاں ہماری مسکرہ رہی ہیں لیکن عمل مت کیجئے گا اس پہ پریم چند آگے بہت سخت جملائی استعمال کر رہے ورنہ یہ جو مرد اساس معاشرہ ہے وہ شاید اس کو برداشت نہیں کر پائے گا پریم چند کہا رہے ہے اسے رورو گر مر جانے اگر اسے خوف ہوتا کہ عورت بھی اس کی ایٹ مرد کو اگر اسے خوف ہوتا کہ عورت بھی اس کی ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں ایٹ کا جواب ایٹ سے بھی نہیں محس تھپر سے دے سکتی ہے تو اسے کبھی بدزازی کی جورت نہ ہوتا پریم چند کہہ رہے چپل پریم چند کی خیلات آج بھی انسانی آزادی اور عورتوں کے مساوی حقوق کے حصول کے سلسلے میں جاری جد جہد کے لیے صد فیصد کارامت تازہ تر اور ذہن کے دریچے کھولنے والے ساتھی مردوں کی بالادستی والے معاشرے کے لیے سبق عموز بھی پریم چند کی فکری اتقا کا حد تھا پریم چند نے اپنی تخلیقات کے ذریعے اس حقیقت کو آشکارہ کیا کہ حسن کی ترجمانی ایک سنجیدہ معاملہ ہے صرف دل بستگی کا معاملہ نہیں ہے حسن کی ترجمانی یہ صرف دل بستگی کا سامان نہیں انہوں نے نظریہ حسن کو فکری جب یہ کہا تھا کہ ہمیں حسن کا میار بدلنا ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت اہم ایک نقطہ تھا جو پیش کر رہے تھے جس سے عدب میں حسن جمال کی پیشکش سلسلے میں ایک نیا تصور سامنے آئے جس نے ترقی پسند عدیبوں کو تصور جمال کو ایک رجحان سے محسون کیا جاتا رومانٹک جو اپروچ ہے اس سے تعبیر کیا جاتا اگر رومانیت یا رومانی فکر احساس عدب کے لازمی جزو ہیں عدب میں اس کی حیثیت ایک مستقل قدر کی ہے آپ کوئی اکسر نہیں انکار کر سکتے رومانٹس لازمی جزو ہے اس کے بغیر تو بڑا خوشک اور سپاٹ سا عدب ہو جائے لیکن رومانوی احساس و فکر کی اپنی حدیں ہیں حدیں ہوتی ہیں اگر عدب و فن کا مقصد ہی رومانوی احساس و افکار کی ترجمانی محضہ ہو کر رہ جائے صرف وہی ہو کر رہ جائے اگر مقصد اور اصلی حقائق سے اپنے رشتہ منقطع کر لے عدیب تو اس کی سماجی معنیت مجروب ہوتی اور وہ عدب پارہ محض جذباتی و تخیولاتی وادیوں کی سیر کا وسیلہ بن کر رہ جاتا ہے جبکہ رومانی احساس و فکر کی حسب ضرورت چاشنی عدب کے جمالیت قدر میں اضافے کا سبب بنتی ہے ہماری عدب میں رومانویت رومانی بیسویں صدی میں آکر ہوئی یہ صورت بیسویں صدی میں آکر حاصل ہوئی خصوص بیسویں صدی کے حوائل سے لے کم و بیش چوتے عشرے تک ہماری شاعری اور افثانوی عدب دونوں میں رومانویت تک واضح رجحان کی شکل میں ملتی ہے ایک غالب رجحان کے ہوئے اثری حالات کی زائد جدت پسندی پر مبنی افکار نظریات کی عابیاری کے بیسویں صدی کے آوائل تک آتے آتے ایک مخصوص صلاحی طرز فکر کی تقلید تقلیدی حصار میں ہماری سرس یہ تحریک سے جو اٹھی ہوئی ایک فکری جو ایک اُبال ظاہر مدوازی رومانی فکر و خیال کے جھوکے نے تل حقیقتوں سے دور خیال آرائی کے سہارے ایک معورائی آزاد فضاء کی تخلیق کی جو قاری کے دل کو وقتی طور پر مسخر تو کر سکتی تھی لیکن اسے بصیرت اور شعور عطا کرنے سے قاسر تھی اس کے پسمنظر میں مشرقیت ساتھ تھی انہی روایتوں کی ایک طرح سے وہ پاسدار تھے کسی کا نام اپلے نہیں ساتھ ہم سے لیک رکھ اور گیاز پتہ پوری تک اس طرح کی روایت پیروکار تھے میرے پرچت نہیں آگیا ہے رومانویت بنیادی طور پر گابوری دور کی پیداوار تھی جس طرح کہ ہماری داستانوں کا تلسماتی و معفق الفطرت بیانیاں ایک عبوری دور کا زائدہ تھا اس لئے اس اثر میں اس میں اثر نظام و اقدار کی بندشوں سے بیزاری و احتجاج کی جذبات کی شدت تو تھی لیکن اس کا دائرہ ذاتی تجربات و محسوسات کے اظہار تک محدود کر رہے گیا مایوسی کر اور احساس نارسائی اور محرومی کا جشن اس کا وطیرہ بن کر رہے گیا جذبات شدت جذبات واضح فکر فلسفہ کی عدم موجودگی میں یہ رومانوی اظہار تخیولاتی فضاؤں میں گلگشت کرنے تک محدود ہو کر رہ گیا اس حقیقت سے انکار ممکن کا کام ضرور کیا اظہار اسلوب کی سطح پر نئے رنگ وآہنگ سے اردو شیرود کو آشنا بھی کیا وہ ایک طرح سے دریچے سے آنے والی جو تھنڈی ہوا ہوتی ہے گرمی کے دنوں میں گر کے دریچے سے تھنڈی ہوا جاتی ہے وہ پریم چند جس حقیقت سے ہمیں آشنا کرا رہے تھے تل حقیقت سے اس میں ایک تھنڈے جھوکے کی طرح رومانویت کا بھی دور تھا اور اس نے بھی اپنا ایک کام انجان دیا اس کو یکسر خارج نہیں کر سکتے روما نوی فکر احساس کے زیر اثر جن اپسان نگارو نے نئے منظر نامی کی تخلیق و تشکیل میں نصر پیش روی کی بلکہ اپنی نمائی چھا پیچھوڑی ان میں سجاد حیدر یلدرم نیاز و ترپوری لا محمد اور حجاب امتیاز علی کے نام قبل ذکر ہیں ان عدیبوں کے افسانے تخیر اور جذبات کی شدت کے لحاظ قائلی کو مسخر کرتے ہیں ان میں مغربی طرز و آہنگ کی آمیش بھی ہے ان کی تخلیقات میں تخیلی لطافتوں کی معوری حوث ناکی پوشیدہ ہے سماجی پس منظر سے فرار اور معوری حسن کی تلاش ان کا امتیاز وست ہے ان کے افسانوں میں فقی بصیرت کے بجائے خواب آور جمالیات خود ورامیش کی فضا تاری ہے بیسویں صدی کی دوسری تیسری اور چوتھی دہائیوں میں دنیا ایسے تغیورات سے دوچار ہوئی جس نے دنیا کی صورت بدل کر رہتی اور جہان افکار و تصورات میں حل چل بپا کر دیا ان تغیورات نے سیاسی و ثقافتی منظر نامے کو اکثر تبدیل نہیں کیا بلکہ نئے لہٰذا اس دور میں جب ترقی پسند شروع ہوئی تو لازمی طور پر فکری جہاد کے لحاظ سے اردو کا افثانوی عدب بلکل نئے آفاب سے آشنا ہوا ترقی پسند ترقی پسند ترقی پسند تحریک اردو کی پہلی ایسی توانہ اور باقاعدات بھی تحریک تھی جس کی بنیاد اپنی احد جدید ترین سائنسی فلسفہ حیات و کائنات پر تھی اور جس نے شعوری طور پر عدب کرشتہ عوام سے جوڑنی کوشش کی اس تحریک نے ہمارے عدب کو نہ صرف ہم اثر بین اقوامی افکار و نظریات سے قریب تر کیا بلکہ موضوعات و مسائل اور فن و جمال کے سطح پر اردو عدب جس مقام تک پہنچا دیا تھا ترقیب افثانہ نگاروں نے وہاں سے اپنا سفر شروع کیا اور اردو افثانہ نگاری کو سماجی سیاسی معاشی جنسی اور نفسیات حقائق و حالات و اقدار کی پیشکش انہوں اقدار میں وقوع ہو رہے تغیر اور تصادیوں کی اکاسی کا متحمل مناتے ایسی کھیپ آئی جو بلا کی تخلیقیت اور فکری تنوو سے آرازت تھی کریٹیویٹی کا ایسا لگتا ہے کہ پوری ایک نسل کریٹیویٹی سے لبریز بھرپور ترقیزن تحریک کے بازابتہ آغاز سے قبل انگاری کی اشارت نے جو اردو افثانی کا ذکر ہو اور ظاہر ترقیزن تحریک بازابتہ آغاز سے قبل انگاری کی اشارت نے جو پیش روی کی تھی اس پہ فکر کی وجہت پوشید تھی جو اس قبل کے افثانی مفقود تھی اس میں وہ دھار تھی جس نے پریم چند کی اصلاحی و مثالیت پسندانہ حقیت نگاری اور سجاد حیدر شعور کی آنچ اس غدر تیز تھی کہ اس حید کے رجعت پسندانہ اور تک نظر ادوی و فکری حلقی میں ایک حل چل ایک زلزلہ سا پیدا ہو گیا اگرچہ اس افسانوی مجموعی کی اشیاط پر رجعت پسندانہ نے کافی واوائلہ مچایا لیکن اس کا باوجود انگارے سے پھوٹنے والی فکری شعہوں کو مقید کر پانا ممکن نہیں تھا انگارے نوسیت کے نوجوان ذہنوں کو نصر متاثر کیا بلکہ افسانوی تخلیق کی ڈگر بدل کر رکھتی اس نئے ڈگر کے راہی اس قدر جرورت و عظم سے بھرپور تھے کہ بلاخر ان کی کیا وہ ترقی پسندی جس میں فکری دھارے بیک وقت مدرم تھے اور جس کے ڈانڈے قومی کے ساتھ بن لقوامی و عدوی ثقافت دھاروں سے ملتے تھے ترقی تحریک نے انسانیت پسند اصولوں کو بنیاد بنا کر اپنا فکری سفر شروع کیا اور روشن خیالی آزادی خواہی مساوات اور انسا پر مبنی ایک ایسا فکری حالہ تیار کیا جس کے روشنی میں ایسی کشش تھی کہ نوجوان اور عالی تعریم سے آرستہ عدیبوں کے ساتھ بزرگ اور پختہ فکر نظر رکھنے والے شاعر و عدیب بھی اس تحریک حصہ بن گئے ترقیب سندی ترقیب سندی نگاروں کی پہلی کھیپ میں کرش اندر اس میں چوکتائی بیدی اور منٹو سرخل کے حصد رکھتے ہیں ان چاروں اپسر نگاروں ان ترقیب فکر کی مختلف جیتوں کو اپنے اپسانے میں کچھ اس طرح سمیٹا کہ ان کے اپسانے ایک ایسے کولاش کے شکل اختیار جس میں زندگی کے الگ الگ رخ الگ الگ گوش اور الگ الگ زاوی اگھرتے دکھائی دیتے ہیں ان اپسانے نگاروں نے آزادی سے قبل برطانی سامراجیت کے حد میں اپنا تخلیقی سفر شروع کیا اور آزادی کے بعد بھی برسغیر کی سیاست معیشت اور اخلاقیات و نفسیات کی جس کی مثال شاید ہی کسی اور اہد میں ملے اس اہد کو اگر ادو اپسانے کا اہد ذریع کہا جائے تو شاید بے جانا ہوگا کرشندر کا جہان فکر سماجی و معاشی سیاسی و اخلاقی مسائل و موضوعات کی نارنگیوں کا مرقعہ ہیں جس میں انسانیت کی قسمساتی روح کی عذیتوں کو وہ اس طرح آشکارہ کرتے ہیں کہ قاری کے احساس و شعور کی تاری جھنجھنا اٹھتی ہیں انہوں نے اپنے فکری کمیٹمنٹ کا دامن کے نحاس جانے نہیں دیا کہ چندر ان قرید چہروں کو بنقاب کرنے کوشش کرتے جو سماج اور نظام معاشیت کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھوکلا کرنے کے در پہ تھے کس چندر نے اپنے فکری کمیٹمنٹ کی لاؤ کو جلا کر معاشی اور نظام کی تاریخیوں کو للکار نے کام کیا ان کی یہ للکار تاریخی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے اس سب میں دوسرا اہم نام اسمت چکتائی کہ انگارے میں شائع افسانے میں بالخصوص رشید جہاں کے باغیان تیور نے اسمت کی ذہن سازی میں قلیدی کردار ادا کیا وہ اس وقت علیگر میں خود طالب تعلیم تھی خود اسمت نے بچپن سے جس ماہور میں پوریش پائی تھی اس نے بھی اسمت کے فکر شعور میں بغاوت کو پروان جڑھانے میں نمائے کردار ادا کیا دوسرے یہ کہ آپ سراندگاروں کی وہ نسل تھی جو حالہ تعلیم سے آراست تھی اور جس نے مغربی عدب کے مطالعے سے اپنے فکر شعور کو سیکل کرنے میں بھی اس سے عدیموں کو اگر خارجی حقائق سے آگئی کشور عطا کیا تو فرائٹ کے نفسیاتی نظری نے انسان کے اندر دنیا کی گتشیوں کو سمجھنے اور اس کے طہوں میں اتر کر انسان زندگی کو رموز و قیفیات کو گرفت ملینے کا فندیز بخشا اس خیب کے افصال نگاروں میں لیکن وہ مبہم اور خام شکل میں تھی اسمت بیدی اور منٹو نے اپنے تخلیقی جوہر کو بروے کار لاتے ہوئے اس خام شکل کو پخت تحسان چاہتا کرنے میں نمائی کی در ادا کیا اس لئے اسمت بیدی اور منٹو کے افثانے خارجی و داخلی دونوں سطحوں سے باہر تھے خصوصا خواتین سے متعلق مسائل اور بلخصوص گھر کے اندرونی ماحول و فضاء میں پر اپنے والے مسائل ان کے پسندیدہ موضوعات تھے ان موضوعات کو اسمت ترق پسندی کی فکر و شعور کی آنچ میں تپا کر وہ تاثیر پیدا کی ان میں کہ ان کے افسان قاری کی بسیر تفروزی کا وسیلہ بن گئے اس کھیپ کے کام کھڑی ساد من ٹو ہیں جن کو غیر ضروری طور پر کم سوا اثر نے جنسیت کی صلیب پر چڑھا کر رسوہ کرنے کا کام کیا جن کو غیر ضروری طور پر کم سوا بیٹ ٹیسٹ جن لوگ تھا میں انہیں کم کر رسوہ کرنے کے کام کیا جبکہ فکری و فنی اعتبار سے منٹو کے افسان بصیرت کے ایسے چراغ ہیں جن کی لوگ کی تابانی امتداد زمانے کے ساتھ مزید زیابار ہوتی گئی منٹو کے فکر کے سوتے بھی ترق پسند نظریت سے پھوٹتے ہیں جنہوں نے منٹو کا مطالعہ کیا ہوگا وسیط تناظر باقف ہے کہ منٹو کا بہت بڑا دائرہ ہے منٹو جیسا ایک وسیط تجربہ اور مشاہدہ رکھنے والا شاید ہی کوئی دوسرا فنکار ہوگا منٹو کے فکر کے سوتے بھی ترق نظریت سے پھوٹتے ہیں لیکن بہانداز دیگر عام روش کے پیروکار منٹو نہیں ہو سکتے انہوں نے اپنے لئے خاص روش بنائی جو ان کی شناخت بنی منٹو کی نظر میں انسان کا وجود خارج سے زیادہ داخل میں پوشیدہ ہوتا ہے ہم میں سے ہر آدمی دیکھنے میں جیسا نظر آتا ہے جس لباس میں جس پوشاک میں کوئی بغیر چشمی کے وہ اس کی اصل شناخت نہیں ہے اس کی اصل شناخت اس کے باطن جو دنیا ہے اس سے اس کے اصل شناخت ہوتی ہے اس لئے اس کی داخلی دنیا کی سیر کی بغیر نہ تو انسان کو پرکھا جا سکتا ہے اور نہیں معاشرے سے اس کے تعلق کی تعبیر ہی بیان کی جا منڈو کی نظر میں انسان کی بنیادی شناخت اس کی باطنی طہوں میں موجود انسانیت کے وہ پہلو ہیں جو عام نگاہوں سے اجھل ہوتے ہیں لیکن اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب اس کی اشت ضرورت ہوتی ہے اسی لئے وہ نفسیات کے حوالے سے انسان کے اندرونی جوہر کو اپنی منڈو اپنے قاری کو منڈو اپنے قاری کو اپنے فکر کی چکا چونت سے ایسی بصیرت عطا کرتا ہے کہ قاری اکثر اوقات ششتر رہ جاتا ہے اور انسانیت پرنوبنی ایک چنگاری اس کے ذہن میں کوند اٹھتی ہے منڈو کی اکثر کہانیاں اس موڑ پر ختم ہوتی ہیں جہاں قاری کے ذہن میں کہانی کے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے یہی فکر و فنی کمال منڈو کا امتیاز ہے پرچہ آ چکا ہے میرے پاس تین چار صفات ہیں لیکن میں اس سے کٹ شورٹ کرتا ہوں جو کہ بہت زیادہ لمبا جی اجازت ہو تو میں بات تو اب آئے گی سامنے جو ہم تو یہ سب روایت کا حصہ تھا آصل تو جس دور سے ہم جس دور پر بات کرنی آخری حصہ میں آخری حصہ تین صفحے ہیں ہاں جی حصول آزادی کے جلوں میں تقسیم کا عالمیہ ایک زیادہ شدت کے ساتھ وقوع پذیر ہوا آزادی بھی حاصل ہوئی ایک طرف آزادی کا جشن کا پرچم بھی ہمارے ہاتھ میں دوسری طرف تقسیم ماتم کا پرچم بھی ہمارے ہاتھ یہ وہ دور تھا بہت ہی اس کو ہمارے آلی جناب رزوی صاحب سے بہتر اس درد کو یہ اور ان کے نسل نے جس طرح سے جھیلا ہے ہم لوگ صرف اسے کہانی سمجھ کر اس کو جانتے ہیں کتابوں کے ذریعے اسے جانتے ہیں یہ وہ نسل ہے جو اس آگ کے دریہ سے گزرنے کا تجربہ رکھنے والی نسل ہے تقسیم نے برسغیر کی آزادی پر گہن سے لگا گیا اس گہن کا محب سایا صرف سردی لکیروں کی شکل میں نمدار نہیں ہوا بلکہ اس نے شدت سے ذہن و دل کو ایسا زخمی کیا کہ اس کے گھاؤ آج تک مندمل نہیں ہو پائے ہم آج بھی اسی حسار میں گم جو سب سے اس کا علمناک دردناک پہلو ہے کہ اس ناکردہ گناہی کی سزاد نسل در نسل ملک و قوم کے عوام کو مسلسل جھیل نہیں پڑ رہی ہے ہم سب نہیں تھے اس کا حصہ تقسیم کہ گناہ کا بار ہمارے کاندھوں پر نہیں ہے ہم تو اس نسل کے امین ہیں جس نے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ اس ملک میں رہنے کا تاہیہ کیا تھا ڈیٹرمنیشن تھا وہ کمیٹمنٹ تھا اپنی زمین اپنی سرزمین اپنے وطن سے ہمارے عدیب اور شاعر انسلمیوں پوری شدت کے ساتھ اپنی تخلقات میں سمونے کی کوشش کی لیکن اس فکری بیداری کے ساتھ اس فکری بیداری کے ساتھ کے انسانیت کے چراغ کو روشن رکھا جا سکے یہ بھی بہت ہمارے عدب کے لئے ایک عزاز کی بات ہے کہ ہمارے کسی عدیب نے اس عالمیے کو کسی اسے کہتے ہیں سیکٹریین ویژن کے ساتھ نہیں دیکھا ایک بڑے جمہوری اور انسانی نظریہ سے دیکھا چاہیے اس ملک کے عدیب ہوں یا وہاں کے عدیب ہوں ان کے ہاں جسے ترقی پسند فکر فلسفہ نے جلائی تھی اسی آب اتاب کے ساتھ افسانی کو منور کرتی آ رہی ہے آزادی کے حصول کے ساتھ ایک نئے جمہوری نظام کے قیام نے نئی امیدوں اور امنگوں کو جنم دیا ہرچند کے ان امیدوں امیدوں اور امنگوں پر داگ داگ اجالی کی مہر سب تھی لیکن ترقی پسند افسانی نگاروں نے سپر ڈالنے کی بجائے چلے چلو کو منزل ابھی نہیں آئی کہ عظم کے ساتھ مکمل اجالے کے حصول کے لئے اپنی کاوشیں جاری رکھی گویا کہ جو فکری کمیٹمنٹ آزادی سے قبل تھا وہ ابھی بدستور جاری رہا البتہ غلامی کے آزاد سے نجات کے بعد آزاد اور جمہوری نظام میں موجود ناہامواریوں اور سرمیدانہ نظام کی لوٹ خسور اور استثالی شکنجوں کے خلاف اتجاج کی آواز بلند کرنے کے علاوہ معاشر میں موجود معاشی نابرابری سماجی نائنصافی فرقہ پرستی اور سنفی امتیازات اور محرومیوں کے حوالے سے قاری کو حساس اور بیدار بنانے کی کاوشیں ایک نئے عظم کے ساتھ جاری رہی مذکورہ مسائل کے حوالے سے آزادی سے قبل کے افسر نگاروں کے شانہ بشانہ نئی نسل سے تعلق رنگ آمیزی کی ان میں پرات حیدر خدیجہ مستور حاجر مستور شکر کے نام اہم ہیں آزادی کے بعد ترقی فکر نظر کے متوازی ایک اور رجحان نے اردو عدب کے مستنفین اور قاری کو متوجی کیا جس جدیدیت کے رجحان سے موصوم کیا جاتا ہے ہمارے عدب کے بہتی سنجیدہ قاری ہی نہیں بلکہ فکری اعتبار سے اس پر اور فکر ظاہر ہے کہ وہ بھرتے ہیں اور آپ سے معذرت چاہوں گا کہ اگر کہیں اس میں جدیدیت کے حوالے سے کچھ ایسی بات آجائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا جو تعلق رہا ہے شمس فاروقی صاحب سے میں اس سے آگا ہوں آزادی کے بعد ترقی فکر کے متوازی رجحان نے اردو عدب کے مصنفین اور خاری کو متوجہ کیا جسے جدیدیت کے رجحان سے محصوم کیا جاتا ہے اس رجحان نے عدب میں فکر و فلسفی کی نفی کو اپنا وطیرہ بنائے عدب میں فکر و فلسفی کی نفی کو اپنا وطیرہ بنائے اور کہا کہ عدب خود سکتے ہیں اس رجحان نے عدب میں فکر و فلسفی کی نفی کو اپنا وطیرہ بنائے اور ازتماعیش تروکار کے بجائے انفرادی احساس و خیال کو مقدم گردانے پر اسرار کیا اس رجحان نے اردو افسانے کو ذات کا حسار مقجد کرنے کے بھی کوشش کی علاوہ برین لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو اس میں خراب یہ نظر آئیں نئے ایڈکشن سے لے کر علامتوں اور استعارات کی سطح پر جدت کی سمت میں جدیدیت نے پیش خدمی ضرور کی افسانے کے فام اور حیرت میں تبدیلی کی وقالت بھی کی لیکن جدیدیت کے اثر زیر اثر فکشن کوئی بھی قصہ بغیر کہانی پن کے اور کردار کے اس طرح سے ہمیں قبول نہیں ہے جس طرح سے ظاہر ہے کہ جدیدیت نے جس کی کوشش کی جبکہ جدیدیت کے رجحان کے تحت جدید افسانے سے کہانی پن اور کردار مادوم ہونے لگے اور اس کی جگہ تجریدیت نے لے لی جبکہ جدیدیت دو منٹ یہ دو صفحے رہ گئے کیونکہ جبکہ جدیدیت جس کے سبب جدید افسانہ اپنی شراغ سے محروم ہونے لگا شمیم نکھر تو وہ ہیں جن کے نام سے یہ خطبہ شروع ہوا ہے اور جن کے نام پر یہ خطبہ ختم ہوگا آپ اس لمحے کا انتظار کیجئے میں آ رہا ہوں لیکن جلد ہی افسانہ نگاروں کو یہ احساس ہو گیا کہ جدیدیت کے تحت لکھنے جانے والے افسانے اپنی شناک سے محروم جدیدیت لیکن جلد ہی افسانہ نگاروں کو احساس ہو گیا کہ جدیدیت کے تحت لکھے جانے افسانے ہی انہیں اپنی شناک سے محروم نہیں بلکہ انہیں اپنی شناک سے محروم کر رہے ہیں لیکن اس حقیقت سے ایک سکن کارنی کیا سکتا ہے جدیدیت کے رجحان کے تحت اردو افسانے میں جو میں میں چند ناموں پہ ایک تفاہ کیا انیس سو ستر ایسی کے آس پاس افسان نگاروں کی جو نئی کھے پائی اس کی فکر کا محور اگرچہ ترقی پسندی اور اس کے آس پاس ہی رہا لیکن انہوں نے بدلے منظر نامے اور نئے علوم تکنولوجی کی پیدا کردہ صورتحال سے اور تک جاری رہنے والے ارتقائی سفر سے عوارت ہے وہ ارتقائی سفر جس میں خوب سے خوب تر کی تلاش جستجو کو اولیت حاصل ہے بخول حالی ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں اب دیکھئے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں باہر کیفہ کہا جا سکتا ہے کہ ستر اسی کے آس پاس افسانگاروں کی نسل نے افسانی کے آفاق کو مجھشتہ نسلوں کے تخلیقی آفاق سے زیادہ متنوہ بنایا کچھ اور ایڈیشن سوئے کچھ اور رنگ اس میں نئے رنگ بھرے گئے ان کے یہاں ایسے پہلو بھی نمائیہ ہو کر آتے ہیں جو اب تک ہماری نظروں سے اجھل دلیدوں کے مسائل کے حوالے سے باتیں کرنا الگ چیز ہے لیکن اسرشن دلید فکر کے اسرشن وہ نہیں ہے اسے قبل اب وہ سلسلہ شروع ہوا تانیسی شناخت اظہار عورتوں کے حقوق کے بارے میں باتیں پہلے بھی کی جاتی رہی لیکن اب اس دور میں آکر تانیسی شناخت تانو تک محدود رکھنے والے تصورات تھے وہ نہیں بلکہ بلکہ ان افسرنگاروں میں ہمارے درمیان نورلہ حسین صاحب موجود ہیں جن کو آج ایوارڈ سے نوازہ گیا ہے ظاہر ایک بہت اہمنا اس دور کے افسرنگاروں میں ان کا ہے شمیم نکھت ان کا بھی تعلق اسی دور کے افسرنگاروں بہت سے نامیں آ رہے ہیں یہ چند نام جو میرے ذہن میں لکھتے وقت جو آئے ان کے نام میں افسرنگاروں نے فکر کی صدا پر ایک مصبت روشن خالی پر مبنی رویہ اختیار کیا آپ اس کو ترقیب پسندی اس سنس میں نہ کہیں لیکن ایک پروگرس اپروچ مسائل کے ہیں ان اس کا بنیادی مہور نئے اثری چیلنجز سے چشم پوزش کے بجائے ان سے دو بدو ہونے کا عزم ہے اور یہی فکر شعور آج کی افسرنگاری کو اثری معنیویت سے ہم کنار کرتا ہے اس تناظر میں اپنے خطبے کا اختتام ڈاکٹر شمیم نکھت صاحبہ کے تنقیدی اختباز سے کرنا بے محل نہ ہوگا ہمارے لئے جس میں انہوں نے جدید طرف سرنگاری کے فکری سروکار کے حوالے سے اپنی تنقیدی فکر کا اظہار کرتے ہو بجائے طور پر فرمایا ہے یہ شمیم نکھت صاحبہ کی الفاظ ہیں وہ خود ایک رائٹر تھی ناقید بھی تھی آج اردو کہانی ماضی کی اوٹیشن ہے شمیم نکھت صاحبہ کی الفاظ ہیں آج اردو کی کہانی ماضی کی کہانی سے بلکل مختلف ہے آج نہ وہ پریم چند کی اخیط نگاری ہے نہ انقلاب کا بیانی ہے نہ نہ علامت نگاری نہ ابحام کی ایسی تصویر جس کے مانی کی تلاش میں قائری خود گم ہو جاتا تھا ایسا نہیں ہے کہ آج کی کہانی نے ماضی سے اپنے رشتہ منقطع کر لی ہر نیا عہد اپنے ماضی کی بنیادوں پر ہی کھڑا ہوتا ہے اور اس پر اپنی نئی اور عظیم امارتوں کی تشکیل کرتا ہے اردو کی نئی امیر کی تشکیل دی اس کہانی کو آپ جدید کہیں ماباد جدید کہیں یا نئی ترقی پزندی سے تعبیر کریں میرا خیال ہے کہ ناموں اور اسطلاحوں میں کچھ نہیں رکھا اس میں کچھ ہوتا نام اور اسطلاحوں سے کچھ نہیں ہوتا اصل چیز تخلیق ہے اور تخلیق خود اپنے بارے میں بتا دیتی ہے آج کی کہانی جس سماج اور تہذیب سروکار کو پیش کرتی ہے وہ بہت دہم ہے یہاں کوٹیشن ختم ہوتا ہے اور یہ خطہ بھی خطہ لیتا ہے بہت شکریہ تعلیوں سے شکریہ کا اضافہ کر دیجئے آپ لوگ اور نور لسنین سر وہ ایک شیر کہ آپ تک پہنچنے میں دیر ہو گئی ہم کو آپ تک پہنچنے میں دیر ہو گئی ہم کو مل گئی تھی رستے میں گردش زمانے کی اب ہمارے ڈاکٹر منوچ پانڈے میں جو ارز کر رہا تھا کہ لو اکٹا ہمارا اتنا ایکٹیو ہے سر کہ اس کے پریسیڈنٹ جو ہیں وہ ہمارے ادھیکش ڈاکٹر منوچ پانڈے جی تشیف لے آئے اچھا یہ لوگ اتنا یعنی اپنے مشن پہ اور اپنے ایشیوز پہ کم سے کم ساڑھے چار سو تو یو پی میں انہوں نے جو پروفیسرز بنائے ہم لوگ ایک دن میں بارہ بارہ فائل سائن کرتے تھے تو یہ ان کا کارنامہ ہے اچھا یہ معلوم ہے جیسے ہی آئے انشو کے ڈیا جی ادھر سے گئیں اس کا مطلب یہ جو یونین کا کام ہے وہ ادھر سے کرتی رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ادھرش کا آنا ہوا اور سیکریٹری کا جانا ہوا تاکہ وہ دوسرے کام پہ کہ میں یہ کام دیکھتی ہوں اب تم یہ کام دیکھو تو منوش پانڈے جی کو میں چاہوں گا کہ گلدستے سے ان کا استقبال کیا جیسے یہ دسغر حسین قازمی صاحب ان کو بکے پیش کر دیں اور جلدی جلدی میں چند نام ڈاکٹر اتھر عزوی صاحب موجود ہیں کازم صاحب موجود ہیں منور صاحب موجود ہیں انور زیدی صاحب موجود ہیں مجاہد اسلام صاحب موجود ہیں حسن کازمی صاحب ہیں عبدال خدوس ہیں میں کس کا کس کا نام ڈاکٹر سردار مہدی اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ موجود ہیں شاہنا سلمان عباسی ہیں سب لوگ موجود ہیں اچھا یہ میں ایک بات جلدی سے میں آتی ہیں تو بچوں چھوٹی اور پرچے بازی سب کرو لیکن ٹائم سمجھ لو کس ٹائم پہ کون سی چھٹی کام آتی ہے اور کون سی چھٹی آپ کو خراب کر دیتی ہے تو میں پہلے جو پرچے دیتی تھیں وہ دوسرے تھے اب ہمیں پرچے دیتی ہیں یعنی سپاس نامہ ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور کازم کا جو ڈرامائی لہجہ ہے جو انداز ہے جو تجسوس ہے جو تحیر ہے جو سسپنس ہے وہ جب تک آرے میں بول رہا ہوں موتیوں میں تو لیں گے لوگ میرے لفظوں کو انگلیاں تراشی ہیں تب خلم منایا ہے پروفیسر محمد کازم دلی والے ہیں لکھنو والے استقبال کریں بہت شکریہ نیر صاحب ڈائس پر موجود متبر شخصیات خواتین حضرات جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ شوہ فاطمہ ایڈوکیشن اور چیڈی ٹیبل ٹرسٹ کے جانب سے ڈاکٹر شمیم نکھت اردو فکشن آوارڈ پر آئے دوہزار چوبیس نور حسنان صاحب کو پیش کیا جانا ہے ان کے پیش کی جانے کا یہ فیصلہ ہوا ہے اور آج اسی حوالے سے ہم سب لوگ یہاں ہیں نور حسنان صاحب کا بہت ہی مختصر بہت طویل ان کا بہت بڑا کام ہے بہت طویل ڈاٹا ہے اس میں سے تھوڑی سی تلخیص مطلب زیست میں یہاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے آوارڈی کو جان لیں کہ کن کو آوارڈ دیا جا رہا ہے نور حسنان اہد حاضر کے مشہور و معروف فکشن نگار جناب نور حسنان کا پورا افثانہ نگار نوول نگار ڈراما نگار خاکہ نگار صحافی اور برادکاسٹر جناب نور حسنان کی ابتدائی تعلیم اور انگاباد میں ہوئی آپ نے مرات وارہ یونیورسٹی سے ام اے اردو میں ام اے کیا اور امتیازی نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی طویل عرصات تک ریڈیو سے آپ کی وابستگی رہی اور وہیں سے آپ سب اگدوش ہوئے جب وہ ساتھویں کلاس میں کے طالب علم تھے اس زمانے میں انہوں نے کہانی لکھنا شروع کیا اور بچوں کی پہلی کہانی انسانیت کے نام سے کھلتی کلیاں غزنامہ ہندوستان ممبئی میں شائع ہوئی ان کا پہلا افثانہ کالے ہاتھ مہنامہ بانوں میں یعنی دہلی میں سے شائع ہوا اب تک جناب نرول حسنین کے کئی افثانوی مجموعے نوولیٹ اور نوول شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر چکے ہیں ان کے افثانوی مجموعوں میں سمٹتے دائرے جو انیس سو پچاسی میں شائع ہوا مور رقص اور تماشائی انیس سو اٹھاسی میں شائع ہوا گڑھی میں اترتی شام انیس سو نینانوے فقط بیان تک دوہزار بارہ بھور بھائی جاغو دوہزار بیس شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں اور ناولوں میں اہنکار دوہزار پانچ ایوانوں کے خابدہ چراخ دوہزار تیرہ چاند ہم سے باتیں کرتا ہے دوہزار پندرہ اور تلک الایام دوہزار اٹھارہ آشانگر یہ شائع ہو چکے ہیں اور مقبول بھی ہو چکے ہیں ان میں خاص کا چاند ہم سے باتیں کرتا ہے بہت مقبول ہے اور ہم سب لوگ نے ان کو پڑھا ہے ایک ان کا نوویلیٹ بہت تازہ ہے ابھی دوہزار چوبیس میں شائع ہوا آشانگر کی چول کے نام سے اس کے علاوہ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں اور ان میں نیا افسانہ نئے نام کے نوان سے کتاب ان کی دوہزار بارہ میں شائع ہوئی اس کے دوسری جلد پھر دوہزار سولہ میں اردو نوویل اور آج دوہزار سترہ میں خوش آپ نے عدب اتفال پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں نور حسنین صاحب جدید اردو فکشن میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں آپ کی عدبی خدمات کے لیے آپ کو پانچ مرتبہ مہاراسترہ اردو ساہت اکیدمی آوارد مہاراسترہ اردو ساہت اکیدمی سے اسسسٹنٹ آوارد دوہزار سترہ بزم فروغ عدب اور دوہا قطر عالمی آوارد دوہزار بیس سے نوازا جا چکا ہے آپ کی انہی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے شوہ فاطمہ ایڈوکیشنل انچریٹیبل ٹرسٹ نے انہیں ڈاکٹر شمیم نکھت اردو فکشن آوارد بڑھائے دوہزار چوبیش پیش کرتا ہے میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ عزت ماب جناب سید آفتاب حسین رضیوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آلی جناب نور الحسنین صاحب کو پروفیسر شمیم نکھت اوارد بڑھائے دوہزار چوبیس منوت فرمائیں جناب نور الحسنین صاحب بڑھائے کرم دائس پہ تشریف لائیں نور الحسنین صاحب بہت اچھی تصویر کیمرے کو میری عادت کا پتا کیسے ہوا میری تصویر میں آنکھیں نہیں خواب آئے ہیں کیمرے انتظار کر رہے تھے نور الحسنین صاحب اب شہنشین پہ ہی تشریف رکھیں یہ ہماری روایت رہی ہے کہ کسی بھی یوسف کو اس کی قیمت کا اعتراف کرنے کے بعد ہی بازار میں لے آتے ہیں تب تک وہ وہ رہتا ہے تو اب آپ یہاں آ جائیے بازار میں شہنشین میں اس لئے کی آپ کی خیمت کا ہم نے اعتراف کر لیا ہے اور ہماری جوری کے فیصلے پہ جسٹس صافتہ حسین عزوی صاحب نے مہر لگا دی ہے بچوں زوردار تالیا اور اب آئیے پردیب کپور جی کا سائٹیشن پیش کرنے کے لیے میں جناب پروفیسر خان فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں میں اس لئے زندہ ہوں کہ میں بول لہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر خان فاروق صاحب پردیب کپور جی کا سائٹ مہترم صدر صاحب عزت ماب امار عزوی صاحب جسی صاف صاحب اور دیگر دائش پہ بیٹے میرے بہت مہترم اور تمام سامعین یہ جب سانعہ ہے کہ کوفیسر شویم نکت آوارڈ فنکشن جس کے ہاتھوں سے شروع ہوا اور جو اس کا روح روان تھا شارف صاحب کے بعد آج ہم اس کی یاد میں آوارڈ دے یہ بڑا سانعہ ہے ہم سب کے لئے اور جب پکار صاحب کو ذکر آتا ہے تو واقعی ان کی دوست بڑا عجیب تھا کہ جب آخری ہماری ملاقات ان سے ہوئی تو ہم قادم صاحب کو ہم لوگ دیلی سے آئے سب لوگ کسی سیمینار میں آئے ہوئے تھے امار صاحب کا شاید کوئی سیمینار تھا اس میں اور اس کے جب جانے کے بعد دو تیار دن کے بعد پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گئے اور پھر وہ اللہ کو بیار لیکن جو انہوں نے کام کیے اور جس طرح وہ پورے فنکشن کے لیے ہم سراپا کام کرتے تھے شاریف صاحب جس قدر ان کو بعد میں یاد کرتے رہے یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اس کو ان کے نام پر یادگار بنا دیا اور جس طرح کہ ان کے نام پر لوگوں کو یاد کیا گیا جو ایوارڈ دیئے گئے وہ بڑے قابل قدر ہیں پہلا ایوارڈ دوہزار اکیس میں محترمہ کلسم طلح صاحبہ کو پیش کیا گیا دوسرا اینام جناب جلانی خان کو دوہزار بائیس میں تیسرا اینام جناب احمد ابراہیم الوی صاحب کو دوہزار تیس میں اور آج دوہزار چوبیس میں پردیب قپور جی کو یہ انام دیا جا رہا ہے جناب پردیب قپور صاحب سات دسمبر انیس سو پشپن کو آگرہ میں پیدا ہوئے پسیدائی تعلیم آگرہ میں حاصل کی ان کے والد بشن قپور صاحب بھی صحافی تھے اور کمرس ورکرم اور تھیٹر کی بہت اہم شخصیت تھے اتر پردیش اپٹا کے صدر اور بلٹس کے بیورو چیف بھی تھے پردیب صاحب نے بلٹس شاید آج کی نسل نہ جانتی ہو لیکن ایک ایسا اغبار تھا میرے شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھا جانے اغبار اور تیلو بلٹس کے بیورو چیف ہو گئے بلٹس کے بعد آپ نے ہارڈ نیوز میکزین میں بیورو چیف کے حیثیت سے بھی کام کیا اور آپ سنڈے آفزرور اور بزنس اور پولٹکس سے بھی جڑے رہے آپ ہند 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 آف ناکپور اور نئی دنیا ان دور کے لئے بھی آپ کام کرتے رہے آپ نے رام جنم بھومی اور بابری مسجد جیسے اہم ناملے پہ بہت اہم کام کیا اور میں نے ان کی ایک جو آخری تحریر پڑھا پڑھ دی پورٹکس صاحب کی وہ بھی شیطلہ سنگھ کی عبیچیری تھی اور شیطلہ سنگھ وہ نام ہے جس نے رام آگومنٹیشن ہے اور جنمور شاہ کے وہ مدیر تھے بہت چھوٹا سا اخبار تھا یہ ادھیا سے نکالتا تھا لیکن وہ ہمیشہ جس طرح سے سیکولر اور جنرلزم کی مشن پر کام کرتے رہے پردیب جی ان سے واپستہ ہے پردیب جی کا کام یہ بھی ہے کہ چمبل کے ڈھکے تو بہت اچھا کام کیا ہے وہ کافی کام کیا ہے فیل وقت آپ انڈین پریس جنسی کیلئے کام کر رہے ہیں آپ نے انڈیا کافی ہاؤس پر بھی کتاب لکھی ہے آپ کئی دہائیوں سے کافی ہاؤس بیٹ کی کا انقاط کرتے رہے ہیں آپ سماجی اور صحاف کپور صاحب کو وقال صحافت ایوار دوہزار چوبیس مرحمت فرمانے کی ذہمت فرمائے جناب پردی کپور صاحب میں ڈاپٹر پروفیسر تقی عبدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لیں آئیں اور بچوں کا آوارڈ بھی اس کے بعد تقی عبدی صاحب کے ہاتھوں سے وہ بھی ہو جائے ہے نا اسی لگے ہاتھ اچھا ایک شیئر میں نیر جلال پوری صاحب کا آپ کے خدمت میں پیش کروں چونکہ وہ پروگریسیو آدمی ہے کہ میں فاقوں میں بسر کرتا ہوں اپنی زندگی لیکن بہت مہگی میری تصویر بکتی ہے دکانوں میں پردیف تکور جی کو ہم استقبال کرتے ہیں اس شیئر کے ساتھ اور اب میں اسی لگے ہاتھ میں گزارش کروں گا کہ سر یہ تقیاب دی سر ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی عدب کرتے ہیں ہمارے وہ بچے جو یونیورسٹی سے اور کالجز سے کہانیاں لکھتے ہیں اور بڑی تعداد میں ہمارے پاس آتی ہیں ان میں اس بار جو ہے جو کہانیاں فرسٹ اور سیکنڈ پرائز جنہوں نے حاصل کی ہے وہ محمد سہیل پی ایج پی ایج ڈی سٹوڈینٹ ہے لکھنے انیورسٹی سے فرسٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن بھی لکھنے انیورسٹی کے اردو ڈیپارٹمنٹ کو گئی ہے لکھنے انیورسٹی والو سارے سکالر سہیں یہاں مانو بھی ہے مگر لکھنے انیورسٹی والے تالیاں بجائیں سعودہ پی ایج سٹوڈینٹ سعودہ لیو سیکنڈ پوزیشن آجائیں سعودہ سیکنڈ پوزیشن کہانی میں اور ام ام اصد جمال لکھنے انیورسٹی سے لکھنے انیورسٹی سے اسد جمال ہم آپ سے ارز کریں کہ انہی کہانیوں سے آٹھ دس سال سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں ہماری سٹوڈینٹ ہے اور انہیں صفی پہ اس کی پی ایج ڈی سمیٹ ہو چکی ہے ہماری آلیہ اس کے نوویل اور اس کی کہانیاں خوب پڑھی جا رہی ہیں تو یہیں سے نئے چراغ روشن ہوتے ہیں اسد جمال ایم اے سے اور بی اے میں فرس پوزیشن حاصل کی ہے یاسر تمہارا اسٹوڈینٹ کوئی آگیا یہ تو ممتاز پی جی کالج سے منتشا خاتون منتشا خاتون آجاؤ بیٹے آجاؤ 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 اچھا یہ ریشمہ آپ عجیب کرتے ہیں کم سے کم مستادوں کو ساتھ نبولالیہ کیجئے یاسر ساتھ میں آجاؤ اسٹوڈینٹ اچھا بعد میں اب بچوں کے ٹیچرز بھی ساتھ میں آجائیں گے ہاں ہاں ان کی بھائی محنتیں ہوتی ہیں ہاں اچھا سیکنڈ پوزیشن بی اے سیکنڈ ایر کی اسٹوڈینٹ ہے سیدہ اقرہ عارف یہ شیعہ پی جی کالج سے ہے سیدہ اقرہ عاصف یا عارف کیا ہے سیدہ اقرہ عارف شیعہ کالج سے آجاؤ بیٹا آجاؤ سیدہ اقرہ شابہ شابہ اچھا کانسولیشن ہے کرامت پی جی کالج سے زینب رخصار بی اے فسٹیر زینب رخصار کرامت سے اب یہ سارے بچے آجائیں ایک گروپ ہو جائے ایک ساتھ جن کو ابھی اور ان کے ٹیچرز بھی ہاں میرے بھی اسٹوڈینٹ ہیں ہاں تو ممتاز پروین آپا پروین آپا کے اسٹوڈینٹ ہیں پروین شجاعت ڈاکٹر پروین شجاعت لکنو کی عدبی وارث لکنو یونیورسٹی کی وارث ممتاز کالج تو بہت اس کا ایک شاہ ہے آئیے وہ سب انہی کی دین ہے آئیے پروین آپ آئیے آئیے پروین آپ آئیے آجا ممتاز سے دیکھیں ہاں آتیق فاروقی صاحب بھی آئیں ہاں 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 پروین شجاعت آپا آئیے 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 اس وقت ہمارا نازم بدل گیا تلی کے بجائے لکھنے والا نازم ہوں گیا خطان 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 اسدار خطان 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 موسیقی ہمارے منتظر خاہمی صاحب میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں جس جس پہ نگاہ پڑ رہی ہے اور پروفیسر ڈاکٹر تقی عبدی صاحب جو کتابیں لکھتے لکھتے خود کتاب ہو گئے ہیں قسم خدا کی اتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور اتنی لکھ رہے ہیں اور معلوم ہے کوئی کتاب اب ایک ہزار صفحے سے کم پہ نہیں آتی اور صاحب دو کلو سے کم کی کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے تو ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کی بہتر کتابیں جو ہیں وہ چھپ چکی ہیں سنچوری جو ہے جب ہوگی وہ ہم لوگ منائیں گے انشاءاللہ لکھنو میں تو ڈاکٹر تقی عبدی صاحب جو ہے وہ شخصیت تیری سمیٹے ہے محاصن اتنے کس کا میں ذکر کروں اور کسے تشنا چھوڑوں جناب پروفیسر ڈاکٹر تقی عبدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں یہاں پہ اور شمیم نکہ صاحبہ کے لیے شاریف صاحب کے لیے بچوں کے لیے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اور بچوں یہ فخر کی بات ہے میں آپ سے عرض کروں جب تک تشریف لارہے ہیں کہ تم جن کی کتابیں پڑھتے ہو انہیں تم دیکھ رہے ہو اچھا یہ بھی میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لیا جناب پروفیسر ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کینیڈا سے صدر محفیل چانسلر صاحب آپ نے دیکھا یہ جو بہت کم ایسے شہنشین ملیں گے جس میں عدالت بھی ہے جس میں علمیت بھی ہے اور دانشکہ اور یونیورسٹیز کی خدرت بھی ہے آج ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں میں کچھ اور ہی فکر میں ہوں بہت خوبصورت خدبہ تو ہوا لیکن پروفیسر صاحبہ سے ایک بار ہماری ملاقات ہوئی تھی جہاں تک کہ پروفیسر شارف بردلوی صاحب کا تعلق ہے میں اسکالر سے کہہ رہا ہوں ویسٹرن ورلڈ میں جہاں پر میں اکتالیس سال سے زندگی کر رہا ہوں جس میموریل شخصیت کا خدبہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس پر کام کیا جاتا ہے اگر شکسپیر میموریل ہے تو شکسپیر پر کام کیا جاتا ہے آپ کے اردو عدب کی تنقید میں پہلا شخص جس نے جرت مندانہ نظری تنقید پر کام کیا ہے آپ کے پاس نہیں ہے نظری تنقید وہ ہے شارف بردل کی کتنی آرٹیکلز آپ نے لکھے کتنی کتابیں آپ کے لکھنوں نے پروڈیس کی کتنی اردو یونورسٹیوں نے آج کل تو میں نام تک نہیں دیکھتا ہوں نظری تنقید کا خوبصورت خطبہ ہوا لیکن جو پیونیرس ہیں جو بنیاد گزار ہیں جنہوں نے آپ کے تنقید کی رگوں میں نیا خون بھرا ہے ستر سال سے زیادہ نظری تنقید نہیں ہے بہت کم اس پر لوگوں نے آرٹورٹی حاصل کی ہے تو ضرورت اس چیز کی بھی ہے دوستو کہ صرف ان کے نام کے میموریل نہ کیا جائیں بلکہ ان پر کام کیا جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے وہ شخص پھرتا ہے فلک برسوں آپ دیکھیں تبخا کے پرگوں سے انسان نکلتے ہیں وہ شخصیت کہ لکھنو کی تہذیب یہ جو کپل تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو آوارڈ دیئے گئے اور جو لوگوں نے پیش کیا گیا امدہ ترین کام ہوا ہے لیکن اس کام کے ساتھ کچھ اسوسیشن ہیں بخار رضوی ایک دل پہ میرے اثر ہے ایک دوست تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیونکہ انسٹیٹیوشن میں ہیں اور اسکولرز میرے سامنے ہیں ان لوگوں کو یاد کیجئے ان لوگوں پر کام کیجئے یہ جلسے یہ آوازیں یہ محفیلیں عارضی ہیں کتاب میں جو چیز آ جائے گی آپ مسلسل پروفیسر ابباس کو سن رہے تھے نمبر آف بکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے زوخ اولاد سے رہے یہی دو پوش چار پوش آپ لوگ ہیں اس میراس کو آگے بڑھانے والے آپ پڑھ کر تو دیکھیں شارف رودلوی صاحب سے میری پہلی ملاقعہ چھبیس سال پہلے ائرپورٹ پر ہوئی کہ ہم کو جوش کی صدی میں کراچی خالدینہ حال میں انوائٹ کیا گیا تھا میں ٹورنٹو سے آ رہا تھا یہاں سے سردار جعفری اور کیفی آزمی اس چیر پر بیٹھے ہوئے تھے اور شارف صاحب بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے میں کسی کو نہیں جانتا تھا میں پہنچا شارف رودلوی صاحب کے پاس کہا آپ کیا پی آئی اے کی فلائٹ سے کراچی آ رہے ہیں کہا ہاں ہم جا رہے ہیں جوش میں نے کہا مجھے بھی دعوت دی گئی ہے آپ کون ہیں میں کہا میرا نام تقیابے دی ہے کہا میں تو جانتا ہوں آپ کو میں کہا کیسا جانتے ہیں میں کہا آپ کو نہیں جانتا اس کے بعد سے اس شخصیت سے ہم اتنے نزدیک ہوئے کہنے کا مطلب یہ ہے ہم لوگ جو ہمارے ہاتھ میں قلم ہے ہمارے اعتبارات اور ہمارے کام الگ ہیں ہماری ذمہ داریاں ہمارے بوجھ اور ہیں کام کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ آج تک ایک اچھی کتاب شاریف رودلی پہ لکھی نہیں گئی دیکھئے میں بہت سچی بات کرتا ہوں لوگ مجھ سے پسند کریں یا نہ کریں کیونکہ میں سٹینڈرڈ سے بات کر رہا ہوں آپ سے شاریف رودلی پہ کوئی آج تک کوئی اچھی کتاب نہیں لکھی گئی جس شخص نے اتنی خوبصورت آپ کے تنخیدوں کی بات کی ان کی شائری پر کوئی کام نہیں ہوا ہمارا کام ہے آپ یہاں پر موجود ہیں یہ ہمارا کام ہے کہ ہم پریزنٹ کریں اپنے اس ہیرے کو اپنے اس سپوت کو اپنی اس آواز کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آوارڈ تو ہم نے حاصل کر لیا پیش کریں گے وہ خزانے جو ان لوگوں نے ہمارے تک دیا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ رضوی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں جسٹس صاحب یہاں پر اور چانسلر صاحب یہاں پر جو ہے ورسیم صاحب ہیں ان چیزوں کی عام طور سے ہماری میٹنگز میں گفتگو نہیں ہوتی لیکن میں کہہ چکا ہوں میں صحت کا طبیب عدب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں ویکالت کر رہا ہوں جسٹس صاحب کے سنگ تینکی مجھے لگ رہا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں تقریہ عبدی صاحب کو اتنا مقتصر سب سے پہلی بار سنا یہ آپ یہ سمجھئے کہ یہ اتنا چھوٹا کیپسول آج پہلی بار انہوں نے دیا ہے ورنہ یہ پورا فیزیشن سر گاغر میں ساگر بھر دیا ساری چیزیں اور سر جو آپ نے کہا کہ عدیبوں پہ کام شارف صاحب کا انتخال کے بعد منتظر قائمی یہاں کہاں ہیں بیٹھے ہوئے تو وہ ایک بحث چلائی گئی تھی کہ کاش لوگوں کی ان کی زندگی میں کچھ ریسرچ کا کام ہوتا تو انہوں نے کچھ اور حیات ملتی تو انہوں نے جواب دیا تھا سر سب سے پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ لکھنو یونیورسٹی نے آپ کی زندگی میں آپ کے دبیر شناسی پہ پی ایج ڈی اوارڈ کرا دی ہے ڈاکٹر بشرا صدیقی نے تو یہ کم سے کم ہم نے زندہ لوگوں پہ جو پی ایج ڈی کا سلسلہ شروع کیا تھا میں یہیں آپ کو ڈیور درجہ نام گناتا ہوں یہ یاسر جمال انساری بیٹھے ہوئے ہیں افتخار عارف کی زندگی میں سب سے پہلا پی ایج ڈی لکھنو یونیورسٹی میں انہوں نے کیا ہے پوری دنیا میں سب سے پہلا پی ایج ڈی ہماری انیورسٹی میں قراطو لائن حیدر کی زندگی میں ان کا اوپر پی ایج ڈی میری نگرانی میں ہماری انیورسٹی میں ہوا ہے اور یہی نئی کازم علی خان پہ پی ایج ڈی ہمارے یہاں ہوا ہے اور شارف صاحب کی زندگی میں یہ پی ایج ڈی کا کام کمپلیٹ لگ بگ ہو چکا تھا سمیٹ ہونے میں داخل ہو رہی ہے حاشمی فاطمہ ہمارے شعبے سے کھڑی ہو جاؤ بیٹا یہ شارف صاحب کے کام کمپلیٹ کر چکی ہیں بلکہ میں یہی یاسم یہاں آو ایک بوکے جو ہے وہ تقیابدی صاحب کو پیش کرو یہ شارف صاحب کے اوپر انہیں پی ایج ڈی کی ہے ہاں عرشیہ جب ان کی وہ تو پہلے کی ہے میں لکنہ انیورسٹی کی بات چب بھی چکی ہے وہ میں کل عرشیہ کے ساتھ ہی تھا مگر عرشیہ اب اس فیرست میں نہیں ہے وہ سینئر پروفیسر ہیں ہم اپنے ہاں کی بات کر رہے ہیں کہ زندگی میں ہم لوگوں نے جو کام کرائے ہیں ارے وہ ایک درجن ہوئی ہیں سب لیکن ہم نے یہ کہا کہ زندہ لوگوں پر پی ایج ڈی کرانے کی روایت میں ہم سب سے پہلے ہیں ہم نے خود جو ہے وہ ڈاکٹر تقیابدی کے اوپر پی ایج ڈی گائیڈ کی ہے اور کمپلیٹ ہو چکی ہے وارڈ ہو چکی ہے ان کا تو درجنوں ہو چکی ہیں الگ ہے ہاشمی ایک بوکے تقیابدی صاحب کو پیش کرو اچھا خیر ایک شاید کی حیثیت سے ایک تو میں اپنے سمیداری بتا رہا ہوں اپنے اسکالرٹس کے ساتھ اس وجہ سے ہم وہ کام کریں جس سے آپ دیکھیں یہاں پر بڑے بڑے درمائی سے کریں آپ کے پاس حسری سمکیٹ پر کیا ہے کیا ہوگا چھلیے سمینار بہت جو ہے وہ اس میں گرم جوشی گرمی یہ سب آئی یہ سردی میں تمہیں پہلے گلدستہ پیش کرو بھائی یہاں سے یہ جاؤ ہاشمی ہاں جلدی ہاں اس کو ختم کیا اب آئیے نور الحسنین صاحب کتنا بڑا کام ایک بات اور تھوڑا مچاتا ہوں کہ اس میں گرم جوشی اور ہے کہ بات انور پاشا صاحب آپ کے خدوے کا ایک بڑا نرم لہجے کا ایک جملہ تھا مگر وہ بہت سخت تھا اور وہ یہ تھا کہ اردو میں پہلے تالیاں بچوں انہوں نے شاہریف صاحب کے پیش ڈی کی ہے ہمارے ہاں سے یہ میں عرض کروں کہ ان کا جملہ تھا کہ ناویل سے ہمارے ہاں سفر شروع ہوگا اور بعد میں افسانیں آئے سر یہ کسوی صدی ہو گئی چوبیس سال بھی ہو گئے پچیس سال پورے ہونے والے ہیں آخر کیا بات ہے کہ اب جس کو دیکھئے وہ صرف ناویل لکھ رہا ہے افسانہ غائب ہو گیا یا تو سارے لکھنے والے بہت بڑے ہو گئے مگر نور الحسنین صاحب کو ہم سلام عرض کرتے ہیں کہ ان کے پانچ ناویل اگر ہیں پانچ چھے ناویل اگر ہیں تو پانچ ہی چھے ان کے افسانوی مجموعے بھی ہیں بچوں پہلے افسانے لکھو اور اس کے بعد ناویل تک چلو یہ ہمارا پیغام ہے آئیے میں نور الحسنین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا یہ آوارڈ ان کے خدمت میں پیش کیا گیا یہ عزاز کے لئے عزاز ہے بھائی محسن بھائی بھی کہانیاں آپ کیوں مگر اب صرف ناویل لکھ رہے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو وہیں سے ٹوکیے گا اللہ میاں کا کارخانہ انہوں نے اتنا بڑا بڑا ظاہر سی بات ہے اور وہ اتنے بڑے ناویل ہیں تو افسانہ ہمارے یہاں سے ہم فکشن پہ بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسی لئے ہم نے افسانے پہ بھی یہ بچوں سے افسانے لکھانے شکریہ جناب نور اللہ صلی اللہ اسلام علیکم ڈائیس پر موجود تمام اکابی رہنے عدب میرے سامنے بیٹھے ہوئے دانشور حضرات طلبہ اور طالبات قواتین و حسرات آپ نے شروعی میں میرے ایوارڈز کے بارے میں سن لیا تھا کہ مجھے کتنے ایوارڈز ملے ہیں لیکن یہ جو ایوارڈ مجھے ملا ہے اس کی عزت اور اس کی مسارت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ ایوارڈ مجھے ایک بہت بڑے علمی قانوادے کی طرف سے ملا ہے جو میرے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے ایکڈمیز وغیرہ سے تو ایوارڈ کیسے ملتے ہیں اور کیسے بڑھتے ہیں سب آپ لوگ جانتے ہیں لیکن کسی علمی قانوادے سے جب کوئی ایوارڈ ملتا ہے تو نہ اس میں کسی کی سفارش ہوتی ہے نہ اس میں کسی کا دباؤ ہوتا ہے وہ تمام اس کا کام دکھا جاتا ہے جس کے تحت اس کا نومینیشن ہوتا ہے تو میں اس ایوارڈ کو اپنے لئے بڑا عزاز سمجھتا ہوں اور یقیناً آج مجھے یہ کہتے ہوئے فقر ہو رہا ہے کہ میں عدیب ہوں ورنہ اس سے پہلے میں نے اپنا تعرف کسی بھی مقاب پر کبھی یہ کہہ کر نہیں کروایا کہ میں عدیب ہوں یا میں افسانہ نگار ہوں پہلی مرتبہ میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج میں عدیب ہوں دوسری بات کہ لکھنوں کا جو نام ہے میں شاید اپنی طالب علمی کی زبانے سے ہی اس طرح محسوس کرتا تھا کہ لکھنوں ایک قابوں کا نگر ہے لکھنوں کی کہانیاں لکھنوں کی تحزیب لکھنوں کا عدب لکھنوں کی بھائی جارگی لکھنوں کا اتحاد اتفاق ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ داستانوں میں کوئی شہر ہوتا ہے شایدی ویسا ہی کوئی شہر ہے اور اپنی عمر کے ستر پچھتر سال برباد کرنے کے بعد جب میں لکھنوں آیا تو مجھے لگا کہ میں جو بچپن میں سوچتا تھا لکھنوں آج بھی وہی ہے لکھنوں واقعی ایک تحزیب کا نام ہے ایک اس کا نام ہے اب دیکھیں تھوڑی سی باتیں میں اپنے بارے بھی بھی کرلوں کہ ایک عدیب جب لکھنا شروع کرتا ہے یا اس کا جو سفر ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کن کن مشکلات کا اس کو سابنا کرنا پڑتا ہے جس وقت میری پہلی کہانی چھوٹے سے اخبار ہندوستان اخبار میں بچوں کے صفے میں چھپی تھی اور جب میں نے اس اخبار میں اپنا نام کالی سیاہی میں پکی سیاہی میں دیکھا تو مجھے جو مسررت ہوئی تھی اس کے بعد مجھے پھر ویسی مسررت نہیں ملی لیکن اس کے بعد جہاں میرے اساتذہ نے میری تعریف کی میرے ساتھیوں نے مجھے مبارک بات دی میرے خاندان نے بھی مجھے پسند کیا لیکن جب میری دو چار کہانی اخباروں میں آئیں تو میرے پھوپا سید ترابلی جو حمایت علی شاعر کے والد تھے انہوں نے مجھے بلایا پڑھنے لکھنے میں دل لگاؤ آئندہ سے تمہاری کہانی ہے کوئی اخبار میں چھپی تو میں باری ٹانگیں توڑ دوں گا اب اس کے بعد میں لکھنا تو بن نہیں کر سکا لیکن جس اخبار بھی میری کہانی چھپتی تھی میں نے پھر اس کو گھر میں کبھی نہیں لیا کہ مجھے بارال ٹانگیں بھی اپنی سلامت رکھنی تھی اس طرح سے جب میرا پہلا افسانہ بانوں میں چھپا تو اس وقت میں ایک سکول میں کام کرتا تھا ٹیچر تھا سلک ملز اور اگاباد کا ایک بڑی میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں ایک ایسا نوبل لوں جس سے میرا علاقہ روشن ہو لوگ میرے علاقے کے بارے میں جان سکے کہ اس کے جو مضافات ہیں جو دہات ہیں وہاں پر کس طرح بولی بولی جاتی ہے وہاں کا ماحول کیا ہے کسان وہاں کیسی باتیں کرتے ہیں یا کسان جن اوزار کو اپنی کھیتیوں میں استعمال کرتے ہیں اس کو وہ کیا بولتے ہیں اب جیسے تھوڑ بیسال کے طور پر یوپی اور ادھر اس پر حل چلانا بولتے ہیں لیکن ہمارے طرف اس کو بولتے ہیں ناغرنا 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 تو میں نے وہ کوشش یہ کی کہ میں وہ دہاتوں کو گیا میں نے وہاں کسانوں سے باتی کی ان سے وہ سارے آلات اوزار ان کے ساری تفصیل لی کس ماہ میں کونسی فصل کی بوئی ہوتی ہے کب اس کی کٹنگ ہوتی ہے ساری چیزیں میں جمع کرتے رہا حد یہ کہ مجھے ایک سین تھا جس میں لوہار کی بھٹی کا ایک واقعہ تھا اس میں تو اس کے لیے میں لوہار کی بھٹی پر گھنٹا بربیٹھا کہ میں اس سے پوچھوں کی یہ بھاتا کیا ہے یہ لوہا کیسے گرب ہوتا اس کو شیپ کیسا دیتے ہیں گھن کس طرح چلائے جاتا یہ ساری چیزوں کی جب تک میں معلومات نہ لے میں نے ناویل نہیں لکھی اور چونکہ میں ریڈیو پہ کام کرتا تھا اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ریڈیو کے ڈراموں میں فیچرز میں ایکو کا استعمال کیا جاتا ہے ایکو سسٹم جس کو بولتے ہیں کہ آواز جرس آواز پلٹ پلٹ کے بار بار آنے تو میں نے وہ تجربہ اہمکار بھی کیا کہ جیسے اس کے اندر جو جو کردار ہے جو بہت مصیبت سے آتا اور واپس آکے دوبارہ گاؤں میں بستی میں آباد ہوتا اور اب اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے تو پیسہ ویسا آتا تو وہ ساری ارازیات جو وہ بیج چکا تھا اب وہ ساری چیزیں دوبارہ خریدتا ہے تو اس کو جب بھی کوئی بات آتی ہے اس کے ذہر میں تو اس کے ذہر میں ایک جملہ گردش کرتا ہے شکتی ہے تمہارے پاس شکتی ہے تمہارے پاس شکتی ہے تمہارے پاس تو اس چیزوں کو اس چیز کو میں نے وہ کیا اور میں ایک نئے دیہات کو لکھنا چاہ رہا تھا جو پرانے دیہات ہیں ان پر تو بہت ساری کہانی آ جاتی اس لیے میری کہانی کا موضوع تھا ماتیت اور رشتہ انسانی رشتے ان پر وہ میرا ناول تھا دوسرا ناول جب میں نے لکھا تو وہ ایوانوں کے خابیدہ چراب ہے جو اٹھرہ سو ستاون کی جنگ آزادی پر جو ہندوستان گیر کا پورا جو طریقہ ہے بیسے اٹھرہ سو ستاون کی جنگ آزادی پر کئی ناولیں لکھیں گئی لیکن ان کے کینویس محدود تھے کسی نے جہانسی کی رانی پر لکھا کسی نے بہت درشاق زفر پر لکھا کسی نے تاتیا ٹوپیا اور اس طرح جہانسی کی رانی بغیر ان پر لکھا لیکن ایک پورا مربوط کرتاوا اس پورے واقعے کو کسی نے نہیں لکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کے لئے کام کروں اور یہ ناول کا فن میں نے اصل میں خورتالر حیدر سے سیکھا تھا سیکھا تھا اس طرح سے کہ میں نے جب ان کی ناولیں پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی معلومات کو کس طرح سے فکشر میں ڈالتی ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں لگتا کہ آپ کو معلومات دے رہی ہیں اور بلکہ ایسا لگتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ناول ہی کا حصہ ہے تو میں نے وہی وہ کیا اس کے لئے میں ڈلی گیا دو بار ہوتا کہ لال خلا اور وہ ساری چیزیں دیکھو میں نے نقشے نکالے پرانے کہ ڈلی کے راستوں کے اس زمانے میں کیا تھے کرداروں کے نام نکالے جو انگریز جنرل تھے جو مطلب جن کے مارے جانے کا یا جن کو قتل جس نے کیا اس کا نام نہیں تھا تو میری ناول کے جو مرکزی کردار تھے وہ سب فرضی کردار ہیں اور وہ فرضی کردار اس طرح سے ہیں کہ آزادی کی جنگ میں جو لوگ شامل ہوئے تھے عام آدمی جو اس میں پودا تھا اس جنگ کے اندر ان کو کیا ملنے والا تھا نہ کسی کو جاگیر ملنے والی تھی نہ کسی کو انعام ملنے والا تھا لوگ اپنے گھروں سے اپنے گھوڑے پر اپنی تلوار لے کر آئے اپنی ڈھال لے کر آئے جنگ میں شریک پہ کتنے بے نام مارے گئے جن کا تاریخ میں کسی کا ذکر بھی نہیں ہے تو میں نے ان کی تمثیل کیلئے مرکزی کردار میں ان عام لوگوں کو شریک کیا اور وہ انگریز افسران جن کے مارنے والے کا نام نہیں معلوم تھا ان کو میں نے اپنی فرضی کرداروں سے مروائے تو یہ ساری چیزیں کی اس میں بہت پر میں نے ایک منظری تکنک استعمال کیا اور کچھ غور بھی بیت ایسی چیزیں استعمال ہوا جب میری تیسری ناویل کے باری ہے یہ چاند ہم سے باتیں کرتا ہے میں چاہتا تھا کہ ناویل میں کچھ عصت ہو ورنہ ناویل جو ہے کسی ایک قصے پر ہی وہی دھونتی تھی میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا اس میں تدبیلی لے کے ہوں کہ ناویل کے لیے ایک نیا میدان سامنے آئے تو میں نے مہا بھارت جو سیریل بھی دیکھی تھی اور پڑا بھی تا جیسے اسے اردو میں ملتا گیا تو اس میں کہانی تو ایک ہے کورو پانڈو کی لیکن کئی لوگوں کی کہانیاں اس میں شامل ہوتی ہیں وہ کہانی کمپلیٹ ہوتی ہے پھر ہم مرکز کی طرف آتے ہیں پھر کورو پانڈو کی طرف آتے ہیں پھر کرداروں کی ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے پھر ایسا سمیٹتا اس میں کئی کہانیاں آتی ہیں اور آخر میں ختم پھر وہ اسی اس پر ہوتی ہے کورو پانڈو پر تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دنیا بھر میں جو بہت مشہور عشقیہ واقعات ہیں ٹریجڈی والے تو ان کو ایک جگہ کیا جائے جب یہ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے بلا کہ یار میں ایک ایسی ناویل کا پلان بنا رہا ہوں جس میں اس طرح کے واقعات ہوں گے تو لیکن تمہارا کیا ہے وہ واقعات تو ہے ہاں وہ تو ہے لیکن برحال میں ایک جگہ کروں گا اور آپ دیکھنا ہی میری ناویل کلک ہو گئی تو میں نے اس کے لئے پھر بہت محنت کی جس واقع کو میں نے لیا اس کے ماحول کچھ دیکھا اس کو محسوس کیا اب دراور پہ ایک کہانی ہے اب دراوروں کے ہمارے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی کیونکہ مذہب کیا تھا ان کے نام کیا تھے ان کے کرداروں کے نام کیا تھے تو پھر میں نے جب بہت ساری لسانیہ کتابیں دیکھا تو اس میں معلوم ہوا کہ سنسکرٹ میں کئی الفاظ تیلگو زبان کے ہیں تو پھر میں نے ایک صاحب ہے کتب سرشارت جنہوں نے کئی ہے تو اردو کی چیزوں کو تیلگو میں کیا اور تیلگو کی چیزوں کو اردو میں کیا تو میں نے کرداروں کے نام کے لئے ان سے مشورہ کیا کہ میرے کو بھائی یہ بتاؤ کہ پھول کو تیلگو میں کیا بولتے ہیں دونوں نے ایک مشکل لفظ بتایا بہت نہیں یہ بہت مشکل ہو جاتا اچھا کلی کو کیا بولتے ہیں انہوں نے بتایا موگا بہت ہاں یہ اس کہانی کے ہرین کا نام ہو سکتا ہے اب ہیرو کا نام کیا ہونا چاہیے اب بہت سارے نام میرے ذہن میں آئے لیکن چونکہ ہندو مذہب میں جو ہی اس طرح کے نام ہوتے ہیں جو دگڑو فترو بھی ہوتے ہیں ان کے پاس تو میں نے پھر اس سے پوچھا ہے کہ بھائی میرے آسمان کو کیا بولتے ہیں ملا گاشم ملا یہ ہیرو کا نام ہو گیا اس طرح وہ کہانیوں کو جوڑ کر پھر میں نے کچھ پرانی بینٹنگز دیکھا اور اس کے بعد میں نے ان کا ایک پورا معاشرہ ان کی تہذیب ان کے رہائش کا وہ ساری چیزیں کر کے وہ عشق قصہ بنایا اور پھر یہ ساری چیزیں بھی اب اتفاق ہے کہ وہ نامل کافی کلک ہوا بلکہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے نساب میں وہ نامل شامل ہے چوتھا نامل تلکل ایام ہے جس میں تصووب بھی ہے آج کے حالات بھی ہیں اور ہماری کمزوریہ بھی ہے اس کی وجوہات بھی ہیں ان ساری چیزوں کو سمیٹ کر میں نے پھر یہ نامل لکھا اور اب یہ میرا جو ناملٹ آیا آشانگر کی چال یہ تو بس یوں ہی ہے کہ چونکہ مجھے کیٹریک ہو گیا تھا اور اس کے پکنے وغیرہ دیر لگنے والی تھی تو میں بولا بھئی اگر میں کچھ نہیں لکھوں گا تو لوگ تو سمجھ جائیں گے کہ میں ختم ہو گیا تو میں نے وہ ناملٹ لکھے اس میں کمال کچھ بھی نہیں ہے اس میں کمال یہ ہے کہ آج کل کے حالات اور ہم کس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ بومے کے اگر آپ لوگوں نے بومے دیکھا ہوگا تو بومے میں ایک چال سسٹم ہوتا ہے کہ ایک بڑی بلڈنگ بنا دی جاتی ہے جس میں کئی کمرے ہوتے ہیں اور وہ مالک مکان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ آپ کون ہے کیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کا قرائے دے سکتے کہ اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں سکھ بھی ہوتا ہے کرسٹین بھی ہوتا ہر قسم کے لوگ اس میں رہتے ہیں اب جب ایک جگہ آدمی رہتا ہے تو چونکہ سماجی جانور ہے تو اس میں دوستیاں بھی ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں ایک دوسرے کے مدد بھی کرتے ہیں اس طرح سے تو اس معاشرے کو لگے کر میں نے ایک چال کو ہندوستان کی تمثیل بنانے کی کوشش کیا کہ وہ کس طرح سے ان میں محبتیں بھی ہیں ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں وقت ضرورت ایک دوسرے کے اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن ان کے درمیان جو چیز نہیں آتی وہ ہے مذہب وہ کسی سے مذہب نہیں پوچھتے اس کا نہ اس کے مذہب کی بنیاد پر اس سے نفرت کرتے ہیں نفرت کرنے کے لئے دوسرے وجوہات ہیں سامان آپ کا یہاں آگیا یہ درچہ ہو گیا پہلا ہو گیا ان باتوں کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں لیکن مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتے تو میں نے وہی کوشش کی کہ اس کے ذریعے میں پرانے ہندوستان کا سے تیس چالیس سال پہلے کے ہندوستان کا وہ نقشہ پیش کروں کہ جس کو پڑھنے کے بعد لوگ بھی سمجھ سکے کہ ہم اس طرح بھی جی سکتے ہیں برحال آپ لوگوں کی دعوت پر میں یہاں آیا اور میری اتنی امدہ پیزرائی کی مجھے ایوارڈ سے نوازا بلکہ مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میں عدیب ہوں میں آپ تمام کا بیعت مشکور ہوں اور اس سماح خراشی کے لئے بہت بہت شکریہ بہت اچھا ہمارے نوراللہ سنین صاحب آپ کا جو آخری والا ناویل ہے چال والا اور وہ بہت بڑے کینوست پہ ہے اس کو غزل کے چھوٹے سے کینوست پہ دو مصرے میں لکھنو والے یوں بیان کرتے ہیں کسی گلی میں بچوں اچھے سے سن لوگے تو میں جلدی سے مہمان کو بلا دوں گا ورنہ میں بھی اتنی بڑی تقریر کروں گا کسی گلی میں کرائے کا گھر لیا اس نے کسی گلی میں کرائے کا گھر لیا اس نے پھر اس کے بعد گھروں کے کرائے بڑھنے لگے آئے 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 پھر اس کے بعد گھروں کے کرائے اور آپ نے کہا کہ مجھے عدیب ہونے کا احساس دل ہے نہیں سر بس معاملہ یہ ہے کہ ہماری جوری کی شارب سر کی ایک عجیب شرط ہے اور وہ بہت اچھی شرط ہے کہ لکھنو کے یہ بچے جو ہیں وہ ان عدیبوں کو دیکھیں جن کو آوارڈ دیا جا رہا ہے جن کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ نے آنے کی ہماری شرط کو قبول کیا جوری بہت اب یوں ارز کروں کہ آپ کے لئے قیوم ناشات کا ایک شیر مجھے پیش کرنا ہوگا کہ عدب کے نام پر محفل میں چربی بیچنے والوں عدب کے نام پر محفل میں چربی بیچنے والوں ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو گھی پہچان لیتے ہیں ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں عدب کے نام پر محفل میں چربی بیچنے والوں ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو گھی پہچان لیتے ہیں اور آپ پردیب کپور سر تو آپ جانتے ہیں مختصر میں جو ہے وہ زیادہ باتیں کرنا انہیں آتا ہے اور جب کافی ہاؤس میں بیٹھتے ہیں تب تو بہت فرصت سے ہوتے ہیں تو میں ان سے گزاریش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں کہ عشق میں اب وہ اپنے مشن پر قائم ہے عشق میں موڑ بہت آئے مگر جان فراز نہ تیرا درد ہی ٹھائرا نہ میرا دل ٹھائرا اور اس کے بعد جناب جسٹی صاحب اور پھر منج پہ آسین سبی مانو بھاؤ اور ایس اوارڈ فنکشن میں آئے ہوئے سارے مہمان یہ میرے لئے بڑے بہت فقر کی بات ہے کہ ساری فردولوی صاحب اور سمیم نکت جی سے بہت اچھے سمند رہے بہت اس نے ملا بہت پیار ملا لخنو شہر میں ایک ایسا محول تھا اور ہم لوگ ڈاکٹر امار رجوی صاحب اور ہمارے دوست بکار اور ساری بھائی اور سب لوگ اتنا زیادہ آپس میں ملتے جلتے تھے اتنے پروگرامز ہوتے رہتے تھے کہ ایک بالکل ایکٹینڈڈ فیملی لگتا تھا مجھے تو بہت زیادہ ہی اس نے ملا اور ساری بھائی کو تو برابر میں وارچ سپ کرتا رہتا تھا اور وہ برابر بہت لائک کرتے تھے اس کے جواب دیتے تھے تو ایک بہت ہی اس نے محول میں اور ایک پریوار کے محول میں ان سے سمند رہے اور جو وقار بھائی کے نام کا ایوارڈ ملا ہے وہ وقار بھائی جنہوں نے کی عدب کے لیے سماج کے لیے اور صاحبت کے لیے اتنے کم سمیں میں اتنے زیادہ کام کر گئے کہ لگ رہا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کو سمیں کم ہے تو وہ بہت تیز جلدی میں تھے اور بہت انہوں نے پروگرام کیے اور ان کے ہر پروگرام میں ہم ان کے ساتھ رہتے تھے اور بلکل پریوار کی طرح ایک ایکسٹینڈٹ فیملی کی طرح سب لوگ تھے اور وقار بھائی کے نام کا ایوارڈ ملا یہ ہے میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے اور رہی بات صاحبت کی تو پوائنئر سے شروع کیا بلٹس میں رہے اس میں بہت جسے کہنا چاہئے کہ بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا بہت سے لوگوں کو جاننے کا موقع ملا اور بہت بھاگہ دوڑی بھی ہوئی اور لیکن میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے اپنے والد مرہوم صاحبی وشن کپور کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہونے والی جو نصص تھی جس میں کبھی کیفی آزمی بھی آتے تھے علی سردار بھی آتے تھے جانسار بھی آتے تھے تو ایک طرف ہندی عدب کی جو بہان ہستیاں لکھنو شہر میں تھی بھگواتی شل ورما یسپال اور اور ناغر جیت تینوں کو جاننے کا سمجھنے کا ان کے ساتھ بیٹھنے کا جو ایک موقع ملا اس کیا ہوتا ہے کہ آپ جس محول میں پلے بڑے ہوتے ہیں وہی آپ کی پرسیلٹی بناتی ہے وہی آپ کا مارگ ندھان کرتی ہے تو اس محول میں رہنے کا ان سب کو سننے کا جاننے کا جو ایک موقع ملا اسی طرح سے لکھتے پڑھتے رہے اور ظاہر بات ہے کہ جب ہم بلٹس میں پہنچے تو مجھا یاد ہے کہ ایٹی ون میں کرنجیا سے جب ملے تو کرنجیا نے گروہ منتر دیا کہ ایکسپوز آل سپیر نن تو جتنے سال بلٹس میں رہے کرنجیا نے کبھی انٹریفیر نہیں کیا تو اتر پردیش کے کسی بھی مقمتری کے بارے میں یہاں کی سرکار کے بارے میں کسی کے بارے میں کبھی بھی کچھ لکھا ہو انہوں نے پلٹ کے نہیں کہا کہ یہ کیا لکھا کیوں لکھا اور یہ ایک بہت بہت پروٹیکشن ہوتا ہے کسی بھی پترکار کے لیے کہ اس کا ایٹیر اس کے ساتھ کھڑا ہو تمام کتنے لوگوں کے سممن اور نوٹسز مقدمے کیا کیا ہوئے سب جھیلے بلٹس نے کیونکہ وہ کرنجیا میں دم تھا کہ وہ اپنے ریپورٹر کو سپورٹ کرے جو اب اس طرح کی نہ پرتکارتہ ہو سکتی ہے نہ اس طرح کا کوئی ایٹر ہو سکتا ہے وہ مول ہی نہیں بن سکتا ہے تو اس میں ہم نے جیسا کی میں نے کہا کہ رامجن بھومی بابری مسجد آیودیا کا ہر چھوٹا بڑا 1978 سے لے کہ وہاں پہ کچھ بھی ہوا ہو پردیپ کپور وہاں کھڑے رہے ہیں چاہے وہ سلنیاس ہوا ہو چاہے مسجد گرائی گئی ہو سب کچھ سارے منظر دیکھے ہیں اور اسی طرح سے بھاگتے بھوکتے ایک زمانے پہ فولن دیوی سے لے کے وہ کیا کیا سب ڈیکوائٹس اتر پردیس میں بہت زیادہ ایکٹیف تھے تو ان کو چیز کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے اور پورا یہ منڈل اور کمنڈل جو اتر پردیس میں جو راجنیتی چلی اس کو بھی جو ہے سارا کا سارا ماحول دیکھا کہ منڈل کی راجنیتی بھی دیکھی وی پی سنگ وی ملائم سنگ اور تمام چیزیں سب دیکھیں تو سب کچھ تو نظروں سے ہوا تو ان پتکارتہ کے دوران مجھے ایک بات یاد آئی خواج احمد ابباس صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو پتکارتہ تو کرتے رہو گے جو خبر ہے اس کی جو اس کا سمیں بہت کم ہوتا ہے لوگ خبر پڑھیں گے اور لوگ بھول جائیں گے اگر کتاب سامنے آئے گی تو وہ کتاب ہمیسہ رہے گی تو ابباس صاحب کی جو بات میرے دماغ میں تھی اور ایک محول بنا تو میں نے ایک لخنو کو کافی ہاؤس پہ ایک کتاب لگ دی کیونکہ وہ ایک ایسا سبجٹ تھا جو جس سے بہت پرانا جڑاؤ تھا کیونکہ ایک دور میں سب ہی لوگ کافی ہاؤس میں بیٹھتے تھے اور کافی ہاؤس ہی جو ہے اتر پردیش کی جب ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جو آج لخنو سوچتا ہے وہ دلی بعد میں سوچتا ہے تو وہ لخنو کیا وہ کافی ہاؤس میں ہی سب کچھ محفل ہو سب کچھ سوچتے تھے تو وہ محول جو تھا جو ہم نے سارے منظر دیکھے سارے پولٹیشنز کو دیکھے سارے ساحتکاروں کو دیکھا سارے ریڈیونیل لیڈرز کو دیکھا کیونکہ ہر چیز کی جو ہے وہ کافی ہاؤس ہوا کرتا تھا تو اس پر ایک کتاب لکھ دی لخنو کا کافی ہاؤس وہ ابباس صاحب کی بات یاد کرتے ہوئے تو مجھے انیس دو ہزار تیرہ میں لکھی لیکن اگر آپ جائیں لخنو میں حضرت گنج میں یونیورسل میں تو ابھی بھی بہت رکھی ہوئی ہے سامنے وہ کہتا ہے کہ بھائی لوگ آتے ہیں خریدتے ہیں چلے جاتے ہیں تو جروری ہے لوگوں کو یہ بتانا کہ لخنو کا کیا دور تھا لخنو میں کیا گزرا کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جس دور میں ہم لوگ کافی ہاؤس میں بیٹھے ہوتے تھے ویر بہادور مقمندری تھے اور اچانک گاڑی روک کے چلے آتے تھے اممار صاحب بھی رہتے تھے اور آ کے اپنا سیکیورٹی باہر چھوڑ کے مقمندری کافی ہاؤس کے اندر بیٹھا ہو اور پوچھ رہا ہو کہ کیا ایجنڈا چل رہا ہے یہ سوچنا بھی آج کل بہت لے کہ آپ کا کون سا دوست ہے کون سا نہیں ہے بہتر ہے کہ لکھنا ہو آئیے کافی ہاؤس میں بیٹھتے ہیں پور پردھان مندری آئے اور سیدھے اپنا لکھنا ہو پہلا کام کافی ہاؤس تو کافی ہاؤس میں بیٹھ گئے بولے گیار یہیں سبھا راجنیتی شروع ہوئی ہے یہیں پر سارے لوگ بیٹھتے رہے ہیں لیکن ان کی نگاہیں جن دوستوں کو دھونڈ نہیں تھی وہ تو نہیں تھے کہ سماج میں جو ڈائیلوگ ختم ہو گیا ہے وہ کافی ہاؤس میں بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ کٹ ایک روس پارٹی لائن ایک ڈائیلوگ ہونا چاہیے کیونکہ سماج میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ڈائیلوگ ختم ہو گیا ہے تو کوشش ہے کہ وہ ڈائیلوگ کو انیشیٹ کرنے کی کوشش میں اس طرح کی نسیسٹ اور اس طرح کی بیٹھ کیا ہم لوگ آئیوجیت کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کے جو آج وغیر بھائی کے نام کا ایورڈ ملا ہے وہ آپ کی جو اتنے سال کی لمبی پتگارتا ہے اس کو تیرے ریکوگنائز کرتا بھی ہے لیکن ساتھ میں انکریج بھی کرتا ہے کہ آگے بھی بہتر اور کام کیجئے اور آپ کا جو ہے وہ پورا پورا انکریجمنٹ بھی ملتا ہے تو اس کے لیے میں ممبر اوپ دی جیوری کو بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کو نبشکار بہت شکریہ اب وقت بڑی تیزی سے جو گزر رہا ہے حضرات یہ خواتین و حضرات یہ جو انہوں کی سرزمین ہے یہ بہت بڑی سرزمین ہے ہندی اور اردو کو کویتہ کو اور شائری کو افسانے کو اور کہانی کو بڑی شخصیتیں دی ہیں وہیں کی دھول مٹی سے ایک چراغ جو ہے وہ نکلتا ہے اور وہ بی ایسی سے نکلتے ہوا فرسٹ ایٹیم میں جو ہے وہ پی سی ایس جے نکال لیتا ہے اور اس کے بعد میں اس کے جو فیصلے ہیں وہ ایک لینڈ مارک تیہ کرتے ہیں اور ایک مثال بیان بیان کرتے ہیں اور وہ چراغ جو انہوں کی دھول مٹی سے نکلا تھا جب وہ الہباد ہائی کورٹ میں پہنچتا ہے تو وہ آفتاب عالم تاب کی طرح آفتاب حسین رزوی بہت علمی گھرانا بہت فکری گھرانا بہت دانشورانا مزاج اور وہ تمام رشتوں کا رکھ رکھاؤ وہ تمام بزرگوں کی دعائیں اور اپنے بچوں کی تربیت اپنی بیٹیوں کا پڑھانا ایک پورا سلسلہ ہے ایک نام ہے ہزار داستان ہے تہذیب کا مینار بنا جاتے ہیں اخدار کا مییار بنا جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو حسن عمل سے اپنے نسلوں کو پرستار بنا جاتے ہیں تشریف لا رہے ہیں جسٹس سید آفتاب حسین رزوی اس جلسے کے صدر پروفیسر سید حسین آفتاب صاحب میمان خصوصی ڈاکٹر محرزی صاحب ڈاکٹر تقیابتی صاحب جو کنارہ سے تشریف بلائے ہیں پروفیسر انور پاشا صاحب سبیہ آدور مہترمہ موزز خواتین و حضرات مہینے آدب کی محفل میں ایک اتدائی درجے کے تعلیم کا ڈائیس پر کھارے ہو کے بولنا مناسب نہیں ہے میرا آدب سے کوئی خاص تعلق نہیں رہا ہے بس کورس میں جتنا آدب پڑھنے کو ملا وز نہیں پڑھا ہے اوردو آدب تو صرف ایلیمنٹری اردو ہی درجے آٹھ تک پڑھی ہے اس زمانے بھی یہ زبان پراموش ہو چکی تھی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ وہ آخری سال تھا جبکہ آرٹویں کا ایکزام بورٹ سے ہوا تھا اور میں اپنے سنٹر پر اکیلا تنہا تھا جو کی اس میں اپیر ہوا تھا بہرحال آدب تو ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملتا رہا ہے کربلا کے وسیلے سے محفلیں مجلسیں منقض ہوتی رہتی ہیں اور دیگر کچھ شاعر کچھ غزل اور ربائیاں ان سے بھی عدب ملتا رہتا ہے ایک عدیب کو کی ذمہ داری بہت ہے اس کو بہت روشن خیال ہونا چاہیے میں اپنے تاثرات کیا ظاہر کروں شاعر عوام اور شاعر انقلاب حبیب جالب چار لائنیں جو میں آپ کے خدمت میاز کر رہا ہوں اسی سے ظاہر ہو جائے گا کہ عدیب کو کیسا ہونا چاہیے میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے اپنی ذات کا غم مطلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا اور اسی طرح سے احمد فراس صاحب کی چند لائنیں ہیں جنکوں کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے پسمنظر میں لکھی ہے جب انہیں اس وقت فوجی حکمرہ نے دعوت دی کی ان کی مجھا کی جائے اور انہوں نے ایک دزم لکھی اس کی کچھ لائنیں میں اپنے نیاز کرتا ہوں اسے ہے ستوات شمشیر پر گھمن بہت اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محسور کر کے سے سر فراز کرے میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے میرا قلم نہیں اس دجد نیم شک رفیق جو بیچار جو بیچار گھروں پر کمند شالتا ہے میرا قلم نہیں تسبیح اس مولقی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اسی لئے تجھ لکھا تپا کے جا سے لکھا تب ہی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں یا سلامت رہوں یہی ہے مجھے یہ حسار سدم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی عزہ نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا تو ایک عدیب کو اس جورت کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے اور وقت کے تانہ شاہوں سے لڑنا بھی پڑتا ہے میں آقے میں آج جن کو عباد سے نواز آگیا ہے جناب نورل آین صاحب اور پردیپ کبور صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں منتظمین کا خاص کہ ہمارے آسیم بھائی بھائی بہت شکریہ بھائی 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 شکریہ میرا خلم تو امانت ہے اپنے لوگوں کی میرا خلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اور جس صاحب کیونکہ آپ فیصلہ سناتے ہیں تو ایک شیر مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے میرے ہاتھوں سے خلم چھین لو مر جاؤں گا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں جیسے لگ رہا ہے خلم چھین گیا اس لئے تالی بجانے کی بھی طاقت نہیں مجھ تو اب سر وہ جو لمحہ آگیا ہے بچوں جس کو دیکھ کے تم سب یعنی اگر اردو کیا ہے وہ سبیحان ور صاحب آمار عزوی صاحب اور اس کے بعد جناب صدر پروفیسر سید عزوی مقتر بس یہ آفتاب و مہتاب ہیں اس لئے اب یہ ہمارے اس تقریب کا سب سے کامیاب سر ابھی آپ نہیں ابھی یہ اس کے بعد ابھی سر تو عمار سر جو ہیں اور یقین جانو یہ سب وہ ہیں سیکھو بچوں آج وہ نوجوان ایک گھنٹے زیادہ بیٹھ نہیں پاتا ساڑھے تین گھنٹے ہو گئے یہ بزرگ اس طریقے سے اپنی شفقتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بچوں آپ بہت میڈیم ہیں افسوس یہ ہے علمیہ دیکھئے آپس میں بات کرنے میں کچھ نہیں جاتا کہ اردو والوں سے اردو غائب ہوتی جاتی ہے اردو ایک تہذیب کا نام ہے ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا بات کرنے کا ہسی طور طریقہ سیکھا تو یہ جو اردو سیکھنا ہے اگر آپ کو انٹرنیٹ سے نہ سیکھئے کتاب سے نہ سیکھئے خالی تھوڑی دیر آپ سبھی انور کو سن لیجئے پتا چل جائے گا لفظ کیا ہے آواز کیا ہے لہجہ کیا ہے استیارہ کیا یہ وہ سارا لہجہ اور دیکھئے کہ کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سبیہ انور صاحبہ سے ایک نام اور افسانہ خواب درخواب ہو سفر نامہ ہو کہانیاں ہو تنقید ہو کیا کیا حوالے ہیں یا پھر لکھنو کی جو پوری تاریخ ہے اینی آپا کا ان کے ساتھ رہنا اسمت چوختائی کا ان کے ساتھ رہنا کبھی بچوں وقت نکال اور ان کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو تو عدیب اور دانشور بن جاؤگے افسانہ نگار بن جاؤگے ناویل نہیں کر پا ہوگئے اسٹیج پر جلوہ فروز تمام اکابرین عدب اور اکابرین علم و عدب معزز حاضرین جلسہ شارب صاحب اور شمیم نکھت کے گرویدہ لوگ جو ان کی محبت میں آج یہاں آکے اکجہ ہوئے ہیں ان سب کو اور ان پیارے بچوں کو جو علم کے راستے میں چراغ لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان سب کو میں مخاطب کرتی ہوں اور آج کے خوبصورت کامیاب وامانی جلسے کی مبارک بات اس کے منتظمین کو دیتی ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت اتنا وامانی جلسہ آراستہ کیا میرے ذہن میں اس وقت صرف اردو افسانہ اور یہاں جو بحث ہوئی جو بات چیت ہوئی وہ تو ہے ہی بہت اہم لیکن ذہن میں آئی تھی تو اس جلسے میں یہاں ان کرسیوں پر شارف صاحب کو جیسے نظریں ڈھون رہی تھی شمیم آپا اور شارف صاحب نے جب اس پروگرام کا آغاز کیا تھا شمیم نکھت شمیم نکھت کمیٹی کا جہاں جو ایک انام دیتی تھی ایوارڈ کمیٹی تو میں نے شارف صاحب سے کہا تھا کہ یہ آپ نے ایک تاج محل سا بنایا ہے قلم سے تاج محل بنایا ہے شمیم آپا کی یاد میں اور اس تاج محل کی قدر کرنا ہم سب کا فرض ہے ہم سب کا ایک ضروری کام ہے کہ ہم اس کی قدر کرتے رہیں اور اس میں شرکت کرتے رہیں لیکن یہ اعتراف شارف صاحب سے تھا لیکن افسوس کی شارف صاحب چلے گئے تو آج اس تاج محل میں بھی روشنی نہیں نظر آتی وہ چمک باقی نہیں رہی حالانکہ ان کے آنے والے ہیں میں بھی اپنے آپ کو اسی میں شمار کرتی ہوں کہ جو چلے تمہارے نام پہ آئیں گے دل غم گسار چلے کہ سب چلے آئیں گے جہاں پہ نام ہوگا شارف صاحب کی محبت ان کی شمی معافہ کی اپنایت شمی معافہ سے میرے بہت سے رشتے تھے شمی معافہ بھی استاد تھی میں بھی ساری زندگی اردو پڑھاتی رہی شمی معافہ کرامت حسین کالج کی پڑھی ہوئی تھی میں بھی کرامت حسین کالج میں پڑھی ہو اور وہی میں نے پڑھایا اس کے علاوہ شمی معافہ کی ساری بہنوں سے سب سے میری بہت دوستی رہی شمی معافہ مجھ سے کافی بڑی تھی لیکن بہت بے تکلفی سے بڑی اپنایت سے پیش آتی تھی ان کا زندگی سے چلا جانا ایک بہت بڑا خلہ ہے اور اس کے بعد شارف صاحب کو سنبھالنا ان کے دل کو تسلی دینا ایک بڑا مشکل کام تھا ان کے چاہنے والوں کو شارف صاحب وہ شخصیت تھے جو کہا کرتے تھے کہ شمی میرے قلم کی روشنائی ہیں لیکن جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ شارف صاحب نے شمی معافہ کے بعد جیسے انہیں لگا کہ اب منزل قریب ہے اور وقت بہت کم ہے انہوں نے بہت تیزی سے کام کرنے شروع کر دئیے اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے تمام کام بڑی کامیابی کے ساتھ کیے اور اس کامیابی کا ثبوت آج یہ جلسہ ہے کہ یہاں اتنے لوگ جمع ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں اور امید یہی ہے کہ عباس رضا نیر رشما پروین اور ان کے چاہنے والے بہت سے ایسے ہیں جو اسی طرح سے قائم و دائم رکھیں گے اور ہم سب لوگ جب تک دنیا میں ہیں یہاں موجود ہوا کریں گے اور شارب صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں گے اس جلسے میں موجود جو بچے ہیں جن کو آج انام ملا ہے پہلے میں بچوں کا نام لوں گی کہ بچوں کو بہت بہت مبارک ہو اس راستے پر قدم رکھنا یہ راستے جو لہو لہان کر دیتے ہیں پیروں کو جو نظروں جو نگاہوں کو روشن تو کرتے ہیں لیکن ہاتھ پیر کانٹوں سے چھل جاتے ہیں افسانہ نگاری کا انہوں نے راستہ چنا ہے اور وہ حضرات جیسے نور الحسنین صاحب ہیں پردیب کپور صاحب سے بہت دنوں سے واقف ہوں پردیب کپور صاحب کو لکھنو میں کون نہیں جانتا ان کی دلچسپ باتیں ان کا کافی ہاؤس سے لگاؤ اور کافی ہاؤس کے ان کے قصے سب بہت اپنے دل میں ایک جگہ رکھتے ہیں اور بات کو دہرایا گیا نور الحسنین صاحب کی افثانہ نگاری کی ان کی بیان کی سادگی کی بہت قائل ہوں اور بہت خوشی ہوئی کہ آج اس بہانے ہمیں انہیں دیکھنے ان کی باتیں سننے کا موقع ملا میں آپ سب لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی تھوڑا سا وقت دیا اپنے خیالات کے اظہار کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جب علم زیادہ ہو جاتا ہے تو لفظ کم ہو جاتے ہیں تو اب بچوں بس جو شخصیت ہیں دو شخصیت ہیں ڈائس پہ اور اس کے بعد شکریہ مالوم ہے کناڑا سے جو ہیں وہ دوائی صاحبہ تو انشاءاللہ وہ میں ایک شیئر پہلے سنو اور وہ بھی رگوپتی صحیح گیان پیٹا وارڈی رگوپتی صحیح فراق گورک پوری کا آنے والی نسلیں تم پر رشک کریں گی ہم اسرو جب یہ دھیان آئے گا انہیں تم نے امار کو دیکھا تھا تو امار رزوی صاحب اتنا ملٹی لنگوال ملٹی ڈائیمیشنل اور ہم سب کی تربیت جو چاہیے جہاں سے چاہیے پوچھ لیجئے اور پھر اس کے بعد وہ بتاتے رہتے ہیں جہاں بھیکتے ہیں علم کے سرچشمے اور جھرنے اور دریا اور سمندر جاری کر دیتے ہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ پھر ایک شیئر انہی کا پیش کروں گا جب تک وہ آئیں گے ورنہ مجھے ایک ہی مصرے پہ روک دیں گے اے اہل ادب آؤ یہ جاگیر سبھالو میں مملکت لہو قلم بانٹ رہا ہوں ڈاکٹر امار رضوی صاحب سیاست ادب دانشوری سب ایک جگہ نید صاحب میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے جو مشاعرہ اور عدوی سیمینار کراتے ہیں ان کو نہ تو کسی مہمان نے خصوصوں کی ضرورت ہے نہ کسی صدر کی ہے خالی سامین ہو اور آپ ہیں تو محفظ نہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے پھر نہ ہم لوگ بلکل بیکار ہیں دوسری بات ایک بہت پتے کی آپ نے کہی کہ جس میں جتنی قابلیت ہوتی ہے الفاظ اس کے پاس کم ہوتے ہیں اچھا میں اپنے کو جاہل سمجھتا ہوں تو آپ کو اب مجھ سے شکایت نہیں ہونا چاہیے کوئی کیونکہ اگر قابل ہوتا تو الفاظ کم ہوتے بہرحال یہاں پر محترمہ سبیہ انورد صاحبہ کہاں چلی گئی ہے تو بتائیے جہاں بولنی بھی کار ہو گیا یہاں بیگم وسیم اختت صاحبہ تقدیس صاحبہ اور محترمہ عائشہ صاحبہ رشوہ پنوین صاحبہ میسیس کپور اور پرنسپل کھنکن جی کی اور اور حضرات میں نے کسی مرد کا نام نہیں لیا جانے کیونکہ یہ قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا رہے دو پاشا ایسے پیدا ہوئے ایک پہلے پاشا پیسے پیدا ہوئے جو کسی سے ڈرے نہیں نہ تو ترکیش فوجوں سے ڈرے اور نہ برطانیہ سے ڈرے کمال پاشا انہوں نے ترکی میں ایک نئی حکومت بنا دی اور آج انور صاحب کو دیکھا کہ وہ بھی کسی سے ڈرے نہیں کمال پاشا اور انور پاشا میں ڈھوڑا تھا کمال پاشا کا جوڑ کہا سے ملے گا مل گیا آج وہ تو بہت قابل قدر ہے اور اس کے بہت انقلابی مقالہ بھی ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو افسانے کی نوبل کی اس کی ہسٹری کا پورا پتہ چلتا ہے میں ان باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت کچھ سن چکے پاش وٹ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ انہوں نے جو پوائنٹ اس میں اٹھایا جیسے ہر جنوں دلیتوں کے بارے میں جیسے آپ تشریف لے آئیں جب میں آئی آئی جیسے ہر جنوں کے بارے میں دلیتوں کے بارے میں یا عورتوں کے بارے میں وہ اس زبانے میں جب کہ آدمی کوئی کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی کہ ان چیزوں کی طرف ذکر کرے اور خاص کر کہ ایک پیراگراف کی دو لائنے میں پڑھ کے جو کہ ایک بہت تاریخی انہوں نے جملہ کہا ہے اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا کہ حصول آزادی کے جلو میں تقسیم کا علمیہ کہیں زیادہ شدت کے ساتھ وقوع پیزیر ہوا جس نے برنسغیر کی آزادی پر گہن سا لگا دیا اس گہن کا محیف سایا صرف سردی لکیروں کی شکل میں نموداد نہیں ہوا بلکہ اس نے شدت سے ذہن و دل کو ایسا زخمی کیا کہ اس کے گھاؤ آج تک کے مندمل نہیں ہو پائے بہت تاریخی نمائع ہے اور ستم تو یہ ہے ستم تو یہ ہے آپ لوگوں نے شاید غور کیا ہے اور ستم تو یہ ہے کہ اس ناکردہ گناہی کی سزا قوم ملک کے باشندوں کو مسلسل بگتنی پڑ رہی ہے بہت تاریخی جملہ لکھا ہے آپ نے اور اس کے لیے میں آپ کو بارک بات دینا چاہتا ہوں دیکھیں شاریب بھائی سے میرے تعلقات اور شمیم آپ سے اس ہم سے دو سال سینئر تھے یونیورسٹی میں میں بی اے پارٹ ون میں تھا اور وہ فرسٹ یر میں تھے پارٹ ون میں تو ہمارا رشتہ اور ہم لوگ ساتھی ساتھ تھے بہت قریبی کا رشتہ تھا اور جو کچھ اس زبانے میں یہ ترقی پسند مومنٹ چل رہا تھا احتشام صاحب باروت خانے میں رہتے تھے ادھر آل احمد سرور صاحب بھی یہاں پہ تھے پروفیسر خلیل احمد صاحب بھی تھے شجاعت علی سنجید بھی سنجید بھی بھی تو ایک مومنٹ تھا جس کے اندر اور رضیہ سجاد زہیر بھی تھی وہ آپ کیا کرامتی میں پڑھا دی بہت آگے آگے تھے شارف صاحب تھے ابن حسن تھے اور ایک اور ہماری اردو کا بہت بڑا سپائی ہمیں بڑا ایک یہ ٹرائنگل تھا جس کے دو آدمی نہیں رہے ایک اکیلا وہ سپائی مرد بجاہد رہ گیا تھا جو یہاں سے جا کے جرمنی میں مقیم ہوا تھا عارف نقوی بھی چلا گیا آج ہمارا ہم جب سوچتے ہیں تو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ عارف بھائی بھی نہیں رہے عارف بھائی سے شارف بھائی سے بہت ہی قریبی تعلقات تھے میں چاہوں گا کہ آسیم ابباد صاحب آپ اس پر بھی غورت کریں کہ جہاں پر ایک اوارڈ آپ شمیم نکھت صاحبہ کو دے رہے ان کے لئے شارف صاحب اور عارف صاحب کا رشتہ سگے بھائی سے کسی صورت سے کم نہیں تھا تو ایک آگے چل کے اگلی بھی جو ہمارا جلسہ ہو اس میں ایک عارف نقوی اوارڈ بھی ہونا چاہیے جو لوگ ہم لوگ جو مدد کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے یہ یہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ سگے بھائی سے زیادہ شارف بھائی کو وہ شارف بھائی عارف بھائی سے کرتے تھے ہاں انہی سے ملنے آتے تھے آپ کو سارا پتا ہے اور انہی کے آگ سر ٹھہرتے بھی تھے اور ہر روز ان سے بات ہوتی تھی یعنی یہ نہیں کہ روز ان سے شارف بھائی سے اور عارف بھائی سے بات ہوتی تھی ابھی ان کی بیٹی کا مجھے خط ملا بہت رونا آیا وہ اور چلے گئے خیر دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جن کے جانے کا بہت غم رہتا ہے شارف بھائی کی کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو تین اسٹیجز ہیں جس کے اندر وہ اگدم سے ان کا انتقال نہیں ہوا یا اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے بلکہ تین اسٹیجز میں وہ رخصت ہوئے ایک اس وقت جب رخصت ہوئے جب ان کی بیٹی شوا فاتمہ کا انتقال ہوا وہ میر کا شیر نہیں ہے کہ اب آیا دھیان اے آرام جہا اس نامرادی میں کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم ازباب شادی میں تو ایک جب شوا فاتمہ کا انتقال ہوا دوسرا شمیم نکھت کا انتقال ہوا اور تیسرا تو ہوئی گیا تو تین اسٹیجز میں اگر زندہ ہوتے شاید چار اسٹیجز ہو جاتی عارف نقوی صاحب کے بارے تو ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور ہمارے دوست اور بھائی تقی عابدی صاحب پروفیسر تقی عابدی صاحب جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے ہم سب کو کینیڈا سے آپ خیال کیجئے کہ پرسوں یہ چلے ہیں بیس گھنٹے سفر کیا ان کا سامان وغیرہ سب غائب ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا بہتر کتابیں لکھی تھی کچھ تو کربلا کا اثر آنے ہی چاہیے تھا سارا سامان لڑ گیا یہ اکیلے چلے ہیں بہتر کتابیں لکھی خالی قبیز اور شرٹ پہنے کو کہہ لیے میں میں نے ان سے کہا پرسوں رات کو یہ غریب خانے پر تشریف لائے تھے کہ بھائی میں کچھ آفر نہیں کر سکتا میرے کپڑے نہیں آئیں گے ایک عدد تحمد آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا کہ رات کو باند کے لیٹ جائیے گا اور کپڑے اتار کے الگ رکھ دیجئے گا اور دروازہ کوئی کھٹ کھٹا ہے تو کھولیے گا نہیں کل رات خود سالے دس بجے ان کا سامان ملائے اور اسی طرح سے یہ سویرے سالے آٹھ بجے شاید ریشوہ پروین کیا پہنچ گیا بھئی ریشوہ پروین تو اگر بارہ بجے رات کو بھی بلائیں تو بہت خود ہوں گے لوگ جانے کے لیے یہ ساڑے آٹھ بجے سویرے وہاں پہنچ گیا اب ہم نے کہا ان سے ریشوہ سے کہا کہ تم سہری کا وقت بلا لیتی ان کو روزہ رکھا لیتی یہ ساڑے آٹھ بجے کیوں بلایا تم نے اور وہاں اس کے بعد آ کے شاکر وہ پروین شاکر 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 پروین شاکر ریشوہ پروین سے دوسری پروین جی ہاں وہاں بھی آگئے اچھا پتہ نہیں پروین میں کوئی تھی دلچسپی جس پروین کا نام دیکھا وہاں پہنچ گیا یہ تو وہاں پر کیا اور اس کے بعد پھر پورے دن وہاں سیمنار میں شرکت تھی اور آج سویرے سے بھی اور کل شاید وسیع وقتر صاحب آپ کیا جا رہے ہیں تو یہ ایک چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا ہیں جو جیسا انہوں نے کہا کہ ہے ڈاکٹر میں ڈکل ڈاکٹر لیکن ڈکھ رہے ہیں کتابیں اردو عدب کے اوپر چاہے اور یہ ہے کس جگہ کہ آپ کو پتا ہے کہاں کے رہنے والے یہ حیدر آباد کے ہیں تو میں نے کل ان کے لئے کہا تھا کہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں تقیابدی صاحب آپ کا کیونکہ آپ ہی کے لئے شاید کہا ہے کہ پیا بن پیالا پیا جائے نہ پیا بن نکتھل رہا جائے نہ لوگ کہتے ہیں سبوری کرو سنا جائے اما کیا جائے نہ تو یہ ہے تو اری کے لئے شاید اقبال نے بھی کہا تھا خدا تجھے کسی طوفہ سے عاشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں استراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تُ کتاب خواہ ہیں مگر صاحب کتاب نہیں تو یہ صاحب کتاب ہو گئے اور بہتر کتابیں لگ ڈالی تو ہم آپ کا یہاں پر خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جناب ڈیر صاحب کہ ایک پی ایج ڈی لکھنو سے سرور تقیص صاحب کے اوپر ہونا چاہیے ہوئی ہو گئی کہاں ہو گئی میں نے کرائی کہا ہے دیگر کی دبیر شناسی پر ڈاکٹر بچرا صدیقی نے ہے کہ ہے واقعی ہاں ہاں وہ خود وہ تو موجود ہے نظامت والی بات تو نہیں ہے نے 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 بچوں تالیاں آوار ہو گئی ان سے بہت ڈل لگتا ہے ان سے بہت ڈل لگتا ہے جب یہ کوئی بات کہتے ہیں دس وقت سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں کیا انہوں نے اور الفاظ میں کہاں پہ یہ فسا نہیں کچھ نہیں ہے تو بہت کامیاب جلسہ رہا جو نورل حسنین صاحب اور دوسرے پردیب کپور صاحب اب پردیب کپور صاحب جو ہے کوئی بھی محفل لکھنو کی جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لکھنو کے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہیں تو آپ وہ گوگل جیسے نہیں ہے تو لکھنو کے لیے گوگل اگر ہے تو پردیب کپور ہے جو کچھ جاننا چاہیں جہاں جاننا چاہیں پردیب کپور سے جان سکتے ہیں لیکن اس کا پاسورڈ امار سر کے پاس ہی رہتا ہے ان کے والے سے میرے تعلقات تھے یہ بلکل میرے بہت چھوٹے ہیں تو ان لوگ کو بہت مبارک بات دیتے ہیں ان بچوں کو بہت مبارک بات دیتے ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ اب وقت نہیں ہے کہ بہت کچھ کہا جائے ٹھیک ہے سب سے آسان کام ہے کہنا اور سب سے مشکل کام ہے سننا سمجھے سمجھے آپ اور کہنے والے کوئی بھی ہو جتنے سننے والے سب سننی ہیں سمجھے آپ تو یہ اہل سنت جو بیٹھے ہیں سامنے ان کی حمد کی داد دینا چاہیے بہت مبارک اور کامیاب آپ کا جلسہ رہا اور جناب آپ کی مثال تو کیا کہنا جہاں آپ ہو وہاں کامیابی ہے ابھی جسٹس افتاب صاحب نے فراز صاحب کے دو تین شیر پڑھے اگر دو منٹ اجازت دیں تو میں دو واقعے بیان کروں گا فراز صاحب میرے بڑے دوست تھے اور جب وہ ہندوستان پاکستان سے نکالے گئے تو ایک ایک دن میرے پاس راجندر سنگھ بیدی صاحب آئے میں نینیتال میں ٹھہرا ہوا تھا کہ کل شام کو ایک مشاعرے کی صدارت آپ بوٹ ہاؤس کلپ میں کر دیجئے میں نے کہا بیٹی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے میں صدارت نہیں کروں گا کہلے نہیں کر دیجئے فراز آیا ہوا ہے تو کہنے میں نے کہا احمد فراز کہلے ہاں وہ ہمارا پرانا یار ہے وہ آیا ہو اس کے لیے مشاعرہ کریں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے مشاعرہ آ جائیں گے میری ملاقات ہوئی ان سے ان کا مجھے یہ نینیتال بہت پسند آیا کماؤں بہت پسند آیا اور آپ میرا جی چاہتا ہے کچھ دن رہے ہیں تو میں نے کہا آپ جتنے دن جی چاہے رہیے پی ڈی 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 میرے پاس تھا دپارٹمنٹ جو زیادہ تر رہا تین بار رہا تو میں نے اپنے ایک ایگزیکٹیو انجینئر کو بلایا اور میں نے کہا ایک گاڑی اور جتنے انسپیکشن ہاؤزز ہیں کماؤں کے سب ان کے نام ریزرف کروا دو اور شام کو جو ضرورت ہو ان کی پوری کر دیا کرنا اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی تو وہ ان کو چھوڑ دیا وہ بڑے اچھے ہمارے گھر کے سارے تعلقات رہے زیادہ واقعات نہیں ایک دن مجھے لندن میں میں جا رہا تھا ریجنٹ اسٹریٹ پر آکسورڈ اسٹریٹ پر تو فراز ملے میں نے کہا بھائی آپ کہایا کہلیں میں بیمار ہوں اور کرامل ہسپٹل میں انویٹ ہوں وہ ڈاکٹر خالی دھمید ہے جو یہی لکھنوی کے ہے وہ پڑا ظالم آدمی مجھے سگرٹ نہیں پینے دیتا ہے تو میں نکلا ہوں سگرٹ پینے کے لیے بیٹھے تو ہم نے کہا آپ واپس کب جا رہے ہیں کہلیں واپس تو میں ایک کافی ہاؤس پہ ہم لوگ بیٹھ گئے تو ہم نے کہا واپس کب جا رہے ہیں کہلیں واپس تو اب ہم تب ہی جائیں گے ایک شیر سن لیجئے میں نے کہا ایک غزل انہوں نے سنائی جس کا ایک شیر مجھے یاد رہ گیا کیونکہ اس کے ساتھ ایک واقعہ ہے اس وجہ سے کہ یہ رعونت تاوق ہے اے دل فگارہ دیکھنا یہ رعونت تاوق ہے اے دل فگارہ دیکھنا اب گرے گا تاجے سلطان سرے سلطان سمیت یہ شیر سنا ہے انہوں نے ابھی شام کو میری فلائٹ تھی میں لندن سے لکھنوگ آ رہا تھا دلی آ رہا تھا وایا روم ہو کے فلائٹ ہوا نہیں جاتی تھی سات بجے فلائٹ تھی ساڑے آڑ بجے ہم لوگ وہاں روم پہنچ گئے اور ایک گھنٹے کا سٹاپ آور تھا پھر لندن سے فلائٹ آنا تھی ایک گھنٹہ گزرا دو گھنٹہ گزرا تو فلائٹ جو تھی وہ ٹیک آف کری نہیں رہی تھی تو ایک کیپٹن سرداد جی تھے سیال صاحب میں نے ان سے پوچھا سرداد صاحب کیا واملہ ہے کہہ لیں وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ جو ہے اس کا پلین کریش ہو گیا ہے اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان نے کریش کروا دیا ہے تو ہم فلائٹ روکے ہوئے ہیں اور جب تک کہ کلیرنس منسٹی اف ایکسٹینلل افیرس سے نہیں ہو جاتی ہے تب تک کہ ہم نہیں جا سکتے خیال دو گھنٹے کے بعد کلیرنس مل گئی کہ نہیں آپ لوگ جائیں جب یہاں آیا اخباروں میں پڑھا تو جن صاحب نے روکا تھا جن کا پلین کریش ہوا تھا اور جب ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا گیا تو کچھ نہیں ملا تھا سب داد ڈینچر تھے جس سے پتہ لگایا گیا تھا کہ فلائٹ صاحب جو ہیں اس پلین پر بیٹھے ہوئے تھے تب مجھے فراز کا وہ شیر آیا یہ پھر سنیے گا کہ یہ رہونت تابق ہے اے دل فگارہ دیکھنا اب گرے گا تاج سلطان سرے سلطان سمیت تو اکثر شاعر جو ہوتا ہے وہ خالی شیر نہیں کہتا بلکہ ویجنری ہوتا ہے آگے کے واقعات کو پرڈکٹ کرتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے شاریب بھائی بھی شاعر تھے زبردست شاعر تھے آج ہمارا جو لوس ہے وہ خالی ایک ڈاویل نگار کا نہیں ہے یا ایک تدخید نگار کا نہیں ہے بلکہ ایک ایسے شخص کا ہے جو ایک انسان تھا بسکہ دشوار ہے ارکام کا آسا ہونا آدمی کو بھی محسر نہیں انسان ہونا ایک عظیم ترین انسان تھے شاریب بھائی بھی اور شمیب صاحبہ بھی میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آپ حضرت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات سنی اور سروت تقی صاحب کو پھر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تقیہ اپنی صاحب کا اور وہ ہے نہیں کہ لکھتے رہے جنوب حکایات خوچکا ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے تو آپ لکھتے رہیے چاہے ہاتھ قلم ہو جائے جو کوئی چلا بہت بہت شکریہ بچوں ایک بہت زوردار تھا لیاں امار سر کے لیے اچھا امار سر یہ شاریب سر ہم کو اکثر بٹھا کے بڑے پیار سے سمجھاتے تھے بیٹا تم کسی کے لیے کبھی بری بات اپنی زبان پہ یا برا مت سوچنا بری بات زبان پہ مت لانا ہم سوچتے تھے کہ وہ خالی اصلاح کر رہے ہیں شاگرد ہونے کے ناتے استاد جو ہے وہ سمجھاتا ہے آج سمجھ میں آیا وہ اس لیے بھی کہتے تھے کہ شاعر کی بات اللہ سن لیتا ہے اس لیے بھی کہہ رہے تھے کہ اگر تمہارے موہ پہ کسی کے لیے کوئی لفظ آیا تو وہ اللہ فوراں قبول کر لے گا اس لیے تم مت لانا تو یہ شاریب سر کی بات تھی اچھا اب یہ بچوں یہ جو دو شخصیتیں ہیں امار سر اور یہ یہ خالی معاملہ گفتگو کا نہیں ہے اور یہ تو احمد فراز کم ہے میں نے ان کے لائبریری میں فیض احمد فیض کا وہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ ایڈیشن جس میں سونے کے حرفوں سے وہ ان کا جو کلیات چھپا تھا ان کی زندگی میں جو کلام چھپے تھے اس پہ جو جو جملے امار صاحب کو لکھ کے انہوں نے دیئے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمارے شہر میں ایسی شخصیتیں ہیں عدب جن کے اوپر ناز کرتا تھا یہ پوری یونیورسٹی پرپوز یونیورسٹی مولانا آزاد یونیورسٹی ان کی تو ہی ہے اپنی جگہ پہ اور یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے معلوم ہے اپنے بچوں کا ایڈمیشن ایک کالیج میں نہیں ہو رہا ہے تو اس نے کہا اس سے بڑی یونیورسٹی بنا دوں گا اور ڈیڑھ ہزار ایکڑ سے کے آس پاس زمین پہ کم سے کم ہاں یہ ہی ان کی جو اچھا یہ سب تو اپنی جگہ دانشوری اپنی جگہ یونیورسٹی اپنی جگہ وہ سب مگر یہ چونکہ فکشن کا اچھا امار سر والی بات ایک رہ گئی سار تو ایک عارف صاحب پہ جو آوائڈ ہوگا آسیم بھائی چونکہ امار سر جو قیدن وہ حکم ہو جاتا ہے وہ اس میں کوئی وہ نہیں وہ شائری کا آوائڈ ہوگا تاکہ یہ جو خطبہ اتنا والا خشک والا ہو جاتا ہے شائری میں دو شہر بیچ میں آ جائیں گے جب تو وہ کور ہو جائے گا عارف صاحب پہ جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ سمینار ہوگا اور اب تو چونکہ شارف صاحب پہ ہی ہے تو تحقیق و تنقید کا بھی ایک آوائڈ شارف صاحب کے نام سے تو اس طریقے سے فکشن اور شائری تنقید ہاں ہاں وہ تو تھا مگر اس بار تو نہیں ہے نا تو اب ہو رہا ہے نا چھے مہینے بعد وہ ہوگا تو اور ایک شائری کا رہ گیا تھا تو شائری والا تو اس طرح سے کور ہو جائے گا یہ جو آدھا گھنٹے میں لوگ بور ہو جاتے ہیں ہاں ہمار ہمار سر ہمار سر دو باتیں جو ہیں وہ میں کہنا بھول گیا ایک تو یہ ہے کہ میرا ایک سجھوہ ہے دو منٹ پہ کہ جو مشاعریں آپ لوگ کے ہوتے ہیں اور آپ بھی سن لیں جناب نازم صاحب کہ اُن مشاعریں ان مشاعروں میں شورا اپنا کلام پڑھتے ہیں ہمارا میں نے کل بھی امیر مہینی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے جو میں وہاں سے لندن سے انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں وکیل بھی ہیں اور کل جلسہ انہوں نے کروایا تھا کہ جو بھی شاعر ہو ان سے یہ درخواست کی جائے کہ آپ اپنی غزل سے پہلے ایک کسی قدیم شاعر کا کلام جو ہے خلیوڑا ریوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے ساتھ کہ آپ پڑھیں تاکہ جو ہماری جنوریشن ہے یہ نسل جو ہے یہ پرانے شورا سے بلکل بھولتی جا رہی ان کو تو اگر ہر شاعر جو ہے وہ کسی ایک شاعر کی نظم پڑھے گا تو اس سے لوگ یاد کرتے ہیں یہ میر کا ہے یہ سودا کا ہے یہ یہ یہاں پر آتش کا ہے یہ ناسخ کا ہے یہ ہے تو یہ آپ بھی ذرا سا اس کو پروفگیٹ کریں اور باقیدہ مومنٹ کی طرح کریں یہ بیٹھے ہوئے وسیع مختل صاحب بہت مشاعرے کرتے ہیں تو ان سے بھی درخواست ہے کہ کہیں کہ آپ اپنی غزل سے پہلے ایک کسی پرانے شاعر کو قدیم شاعر کی غزل ضرور پڑھے دوسری بات یہ کہ ایک ہمارا یہ ایک پرستاؤ ہے یا ریزولیشن ہے کہ ہمارے ہاں ایک اردو فارسی یونیورسٹی تھی اور اس کا کیریکٹر ختم کر کے صرف اس کو لینگویج یونیورسٹی بنا دیا ہماری یہ ہمارا یہ گورنمنٹ سے بھی کہنا ہے وہ اور ہم بھی کہیں گے اور ہم نے کہا ہے یہ بات نہیں ہم نے لکھا ہے اس کے بارے میں ہم چاہتے کہ آپ کی طرف سے بھی سپورٹ ہو کہ اس کا اسٹیٹس کو انٹی رسٹور کیا جائے جو پہلے تھا اردو فارسی یونیورسٹی کا وہ کیا جائے اس کے ساتھ بہت بڑا ایک ظلم کیا گیا ہے کہ اردو فارسی ہٹا کر خالی لینگویج یونیورسٹی کر دیا گیا اگر سنسکٹ یونیورسٹی ہو سکتی ہے اگر تامل اڑیا یونیورسٹی ہو سکتی ہے اگر کنڑ یونیورسٹی ہو سکتی تو کیوں نہیں اردو یونیورسٹی ہو سکتی ہے تو آپ لوگ یہ ایک پرستاؤ جو ہے اس کو بنائیں اور ہم لوگ ایک مومنٹ کی شکل میں اسے پیش کریں ہم نے اردو کو دوسری سرکاری زبان اس وقت ہاؤس میں پیش کیا تھا ہم نے پیش کیا تھا جب زیادہ تر لوگ اس کے مخالف تھے تو ہم چاہتے کہ اس کو میں حکومنہ پارٹی میں ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ایک یہ مومنٹ کی شکل میں حکومنہ پارٹی کے لیڈرز کے فاس جائے گا تو جو پبلک کی آواز ہے زبانِ خلق کو نقارے خدا سمجھو جو پبلک کی آواز ہے اس کے اوپر وہ لوگ مانیں گے اسے لیکن مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کہنے سے بھی نہیں کر لوگ کہنے ہی پاتے اور جب تک کہو گے نہیں کوئی کچھ کرے گا نہیں بہت بہت شکریہ تو اب آئیے وقت کم ہے میں جلدی سے مگر وہ ہر چیز موقع محل کا حساب سے یہ مار سر وغیرہ کا یہ بڑکپن ہے کہ یہ لوگ اتنے نرم لہجے میں وہ ہسا ہسا کے بات کر لے جاتے ہیں ورنہ یہ سب تو وہ آسمان ہے مگر وہی نہ کہ پہاڑ کی چوٹی پہ رہنے والا وادی کے غریب لوگوں میں جب بات کرتا ہے تو اپنی بلندی سے نیچے اتر کے وہ بات کرتا ہے تاکہ ہماری سماعتوں میں اس کے لفظ جو ہیں شبدوں کی سرلطہ سے انتر آتما میں گھر بنانے کا ہنر ان بزرگوں سے بچوں سیکھو اب آئیے ہم وہاں تک چلتے ہیں لکھنو میں تاج محل تو نہیں ہے مگر موقع محل ضرور ہے ایک بزرگ شاعر حضرت میر ببر علی انیس کا ایک بند میں پیش کرتا ہوں کہ تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے ہے کجی عیب مگر حسن ہے عبرو کے لیے زیب ہے خال سیاہ عارض گلرو کے لیے زیب ہے خال سیاہ عارض گلرو کے لیے سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے داندانکس کے فساحت بکلام دارد ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام دارد تو آئیے میں ایک ان کی دانشوری اور سب علم اپنی جگہ ایک دو لائن کا افسانہ انہوں نے اسی تقریب میں کسی سال پڑھا تھا اور وہ سنگ لیجئے صاحب چونکہ وہ بیگم سید وسیم اختر چانسلر صاحبہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں تو شوہر ادھر ہیں جوہر ادھر ہیں تو کیا میں نے کہا دو کافیہ ہی تو کہیں بھائی صاحب شریک گوہر بھی اسی میں سب گوہر تو گوہر اور جوہر صرف شوہر ادھر باقصہ بھار ادھر ہے تو اب وہ افسانہ سن لیے دو لائن کا کہ میں جب گریجویشن میں سٹوڈنٹ تھا تو ایک پاؤں آہستہ سے دبا دیا تھا چالیس سال ہو گئے اب تک وہی پاؤں دبا رہا ہوں یہ کہانی ہے جناب پروفیسر سید وصی مہتر صاحب کی اس افسانے کا استقبال کیجئے آپ حضرات تو شکیب اپنے تعرف کے لیے یہ بات کافی ہے ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے یا پھر لکھنو میں آکے میر صاحب نے کہا باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر دلک سر دھنیے گا سر نہ دھنیے تالیاں بجائیے آپ لوگ بہت شکریہ حضرات چونکہ وقت بہت بہت زیادہ گزر چکا ہے اور کسی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں لیکن بہرحال سکون دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں نظر ان سے ملے تو پھر سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ ہی بتا دیجئے کہاں سے چھڑوں فسانہ کہاں تمام کروں جناب سید آفتہ حسین ریزی صاحب جسٹس جناب امار ریزی صاحب محترمہ ڈاکٹر سبیہ انوہ صاحبہ جناب انور پاشا صاحب جناب محترم ڈاکٹر تقیابدی صاحب اور ہمارے معاف کیجئے گا کپور صاحب اور تقیابدی صاحب آپ سب حضرات کی خدمت میں میں آدھا بس کرتا ہوں اور آپ کا اس لکھنوں میں استقبال کرتا ہوں جس کی جو آدھا بھی محفل یہاں اس وقت منقل کی جا رہی ہے اس میں مجھ جیسے بے عدب شخص کی صدارت جو ہے وہ بہت ہی بارے گرہ ہیں اگر اس پر احتجاج کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق ہوگا بہرحال میں سب سے پہلے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جناب شارف جودولوی صاحب کا جن کی محبت جن کی انسانیت جن کی عدب نوازی ایک شاہکار ہے اسی طرح سے ہمارے وقار رضوی صاحب جو ایک عظیم انسان تھے ایک عظیم دوست تھے میرے ان وہ ہمارے ساتھ ہمارے ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ان کی اہلیہ یہاں تشریف فرمائیں اور مجھے اپنی اس کوتاہی کا بھی علم ہے کہ میں ان کے یہاں پہنچ کے وہ تازیت نہ کر سکا چونکہ میری ہمت نہیں تھی کہ میں کس طرح سے جاؤں اور کیسے اور کن الفاظ میں تازیت کروں بہراد اس وقت میری تازیت قبول کریں یہ شخصیات اور آج جن کے یاد میں یہ کہنا چاہیے کہ افسانے کا پروگرام یہاں رکھا گیا ہے جس میں تمام آپ جیسے قابل حضرات تشریف فرما ہیں یہ کسی نے شیر کہا تھا غالباً کہ یہ علم کا سودہ یہ رسالے یہ کتاب ہیں یہ علم کا سودہ یہ رسالے یہ کتاب ہیں اس شخص کی یادوں کو بلانے کے لئے ہیں اور دیکھوں تو تیرے ہاتھ کو لگتا ہے تیرے ہاتھ مندر میں فقط پھول چڑھانے کے لئے ہیں حضرات ابھی ہمارے نیر رضا صاحب نے جو ستم ضریفی کی ہے اور جس انداز میں نظامت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے موقع ملے تو میں پانی میں آنکھ لگا دوں میں ان کی نظر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے حضر ستم پر مسکرانا ہم کو آتا ہے تمہارے حضر ستم پر مسکرانا ہم کو آتا ہے لگاؤ اور پانی میں بجھانا ہم کو آتا ہے ہاں حضرات ابھی تقسیم ہن کا علمیہ جو ہے وہ سامنے آیا گو کہ ہم اس میں ذمہ دار نہیں تھے ہم تقسیم ہن کے ذمہ دار نہیں تھے لیکن سزا ہم بگت رہے ہیں اور یہ کسی شاہر نے جب بہت پہلے کہا تھا کہ جب گلوستہ کو خوکی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی باوجود لفظ لفظ مدرسہ جس وقت لیے آتا ہے اس وقت جو اس کی امیج پیش کی جاتی ہے وہ بہت ہی کہنا چاہیے ایک تکلیف دے عمل ہوتا ہے جیپور میں ایک کانفرنس تھی جس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ مدارس کے نام اور مدارس کے لباس اس پہ کیا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے بہت سی تجاویز آئیں بہت سی تجاویز آئیں اور مستقبل میں شاید اس کا کوئی حل بھی آئے تاکہ مدارس کا جو ایک وقار آئیں مدائم ہے وہ باقی رہے میں آج کے حالات پر جو جس طور سے گزر رہے ہیں اس پر اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ جہاں بھونچال بنیاد و فصیل و در میں رہتے ہیں جہاں بھونچال بنیاد و فصیل و در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں اور لہو سے جو اٹھائیں تھی وہ دیواریں نہیں اپنی یہی محسوس ہوتا ہے پرائے گھر میں رہتے ہیں حضرات اس وقت اور زیادہ بہت بہت کسی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں ہے میں صرف آخر میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آسیم رضا صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے حکم دیا کہ نہیں آپ کو آنا ہی آنا ہے کارٹ پہ آپ کا چھپ گیا اور جب جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر عمار رضی صاحب بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے تو مجھے یہ بار صدارت اور زیادہ گناہ گزرا میں بہت مشکور ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جو سیمنار ہے یہ جو آج کی نشست ہے اس کی برکت سے جو مرہومین ہیں ہمارے چاہے شارف رضولوی صاحب ہوں شمیم نکھ صاحب ہوں وقار رضوی ہوں ان سب کے روح کو اللہ تسکین دے اور جنت اور فیدوس میں ان کو جگہ دے بہرحال اسی کے ساتھ میں اپنی بات تقنی کرتا ہوں بہت شکریہ سر آپ کی صدارت میں بہت کامیاب یہ پوری تقریب ہوئی اور اب کنیڈا سے صفیہ خدوئی صاحب تشریف لائی ہیں جو یاسمی ناپا بیبی باجی کبھی پیغام پیش کریں گی اور شکریہ کے بھی کلمات آدھا کریں گی صفیہ خدوئی صاحب تشریف لائی ہیں کنیڈا سے خاص طریقے سے آج کی تقریب کے لئے تشریف لائی دائیس پر موجود دائیس پر موجود حضرات جناب امار رزوی صاحب وصیم افتر صاحب تقی ویدی صاحب محترمہ سبیہ انور صاحب اور حاضری دے محفل مجھے میں ڈاکٹر شمیم ڈگھت کی جو ہم شیرہ ہیں یاسمین انجم ان کا اسرار تھا کہ میں یہ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس میں شرکت کی اور اتنے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں نے سارے لوگوں کو سنا یا جن بچیوں کو ایوارڈ ملا یا پردیب کپور صاحب ہے اور نور اور بہاف یاسمین انجم شکریہ